دو تین گمبیر باتیں کہنے آپ سے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ آپ سے کہہ سکوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کچھ پوچھ سکیں میرے ویاکھیان کے بعد اگر آپ کو لگے تو آپ سوال جرور پوچھے گا جس وشے پر میں ویاکھیان دینے والا ہوں وہ وشے آج ہمارے دیش کے لیے سب سے مہتوپون ہے اس لیے اگر آپ اس میں کچھ سوال کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی آزادی کے پچاس سال ہو گئے ہیں ایسا بھارت سرکار کہتی ہے انیس سو سیتالیس میں ہم آزاد ہوئے تھے انگریجوں کی گلامی سے اور انیس سو سیتالیس میں جب آزادی ملی تو اب انیس سو سکتانوے آ گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ پچاس سال پورے ہو گئے دیش کو آزاد ہوئے میں مانتا ہوں کہ یہ آزادی کے پچاس سال نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو آشری لگے گا کہ یہ راجی بھائی ایسا کیوں بولتے ہیں گلامی کے پانچ سو سال بھارت سرکار تو کہتی ہے کہ آزادی کے پچاس سال ہو گئے اور میں بہت گمبھیرتہ سے یہ مانتا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال نہیں بلکہ گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں وہ کیسے اس کو سمجھئے آج سے لگ بھگ پانچ سو سال پہلے واسکو ڈگامہ آیا تھا ہندوستان اتحاس کی چوپڑی میں اتحاس کی کتاب میں ہم سب نے پڑھا ہوگا کہ سن 1498 میں مئی کی بیف تاریخ کو واسکو ڈگامہ ہندوستان آیا تھا اتحاس کی چوپڑی میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے واسکو ڈگامہ نے جب ہندوستان کی خوج کی تو شاید اس کے پہلے ہندوستان تھائی نہیں ہزاروں سال کا یہ دیش ہے جو واسکو ڈگامہ کے باپ داداؤں کے پہلے سے موجود ہے اس دنیا میں تو اتحاس کی چوپڑی میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی بھارت کی خوج کی اور میں مانتا ہوں کہ وہ ایک دم غلط ہے واسکو ڈگامہ نے بھارت کی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان کی بھی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان پہلے سے تھا بھارت پہلے سے تھا واسکو ڈگامہ یہاں آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لیے ایک بات اور جو اتحاس میں میرے انسار بہت گلت بتائی جاتی ہے کہ واسکو ڈگامہ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واسکو ڈگامہ ایک بہت بہت دور ناوک تھا بہت دور سینہ پتی تھا بہت دور سینک تھا اور ہندوستان کی خوج کے ابھیان پر نکلا تھا ایسا کچھ نہیں تھا سچا ہی یہ ہے کہ پرتگال کا وہ اس جمانے کا ڈون تھا مافیا تھا جیسے آج کے زمانے میں ہندوستان میں بہت سارے مافیا کنگ ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مندر کی پوترتہ ختم ہو جائے گی ایسے ہی بہت سارے ڈون اور مافیا کنگ پندروی شتابدی میں ہوتے تھے یورپ اور پندروی شتابدی کا جو یورپ تھا وہاں دو دیش بہت طاقتور تھے اس جمانے میں ایک تھا اسپین اور دوسرا تھا پرتگال تو واسکو ڈگاما جو تھا وہ پرتگال کا مافیا کنگ تھا چودہ سو نبی کے آس پاس سے واسکو ڈگاما پرتگال میں چوری کا کام لٹے رے پنے کا کام ڈکیتی ڈالنے کا کام یہ سب کیا کرتا تھا اور اگر سچا اتحاس اس کا آپ کھوجیے تو ایک چور اور لٹے رے کو ہمارے اتحاس میں گلت طریقے سے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا اور ایسا جو ڈالن اور مافیا تھا اس جمانے کا پرتگال کا ایسا ہی ایک دوسرا لٹے را اور ڈالن تھا مافیا تھا اس کا نام تھا کولمبس وہ اسپین کا تھا تو ہوا کیا تھا کولمبس گیا تھا امریکہ کو لوٹنے کے لئے اور واسکو ڈگاما کے دماغ میں کس نے ڈالا کہ چلو بھارت ورش کو لوٹا جائے تو ان دونوں کو یہ کہنے والے لوگ کون تھے اکل بھائی جو بتا رہے تھے وہی بات میں آپ سے دہرا رہا ہوں ہوا کیا تھا کہ چودوی اور پندروی شتابدی کے بیچ کا جو سمیں تھا یورپ میں دو ہی دیش تھے جو طاقتور مانے جاتے تھے ایک دیش تھا اسپیل دوسرا تھا پرتگال تو ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لڑائی جھگڑے کس بات کے ہوتے تھے کہ اسپین کے جو لٹے رہے تھے وہ کچھ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو اس کی سمپتی ان کے پاس آتی تھی ایسے ہی پرتگال کے کچھ لٹے رہے ہوا کرتے تھے وہ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو ان کے پاس سمپتی آتی تھی تو سمپتی کا جھگڑا ہوتا تھا کہ کون کون سمپتی زیادہ رکھے گا اسپین کے پاس زیادہ سمپتی جائے گی تو اس سمپتی کا بٹوارہ کرنے کے لیے کئی بار جو جھگڑے ہوتے تھے وہ وہاں کی دھرم ستہ کے پاس لے جائے جاتے تھے اور اس جمانے کی وہاں کی جو دھرم ستہ تھی وہ کرسٹیانٹی کی ستہ تھی اور کرسٹیانٹی کی ستہ میں چودے سو بانوے کے آس پاس پوپ ہوتا تھا جو سکس کہلاتا تھا چھٹوہ پوپ تو ایک بار ایسا ہی جھگڑا ہوا پرتگال اور اسپین کی ستہوں کے بیچ میں اور جھگڑا کس بات کو لے کر تھا جھگڑا اس بات کو لے کر تھا کہ لوٹ کا مال جو ملے وہ کس کے حصے میں زیادہ جائے تو اس جمانے کے پوپ نے ایک ادھیادیش جاری کیا آدیش جاری کیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سن چودے سو بانوے میں اور وہ نوٹیفیکیشن کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ چودے سو بانوے کے بعد ساری دنیا پی سمپتی کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹا اور دو حصوں میں ایسا بانٹا کہ دنیا کا ایک حصہ پوروی حصہ اور دنیا کا دوسرا حصہ پشمی حصہ تو پوروی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام پرتگال کرے گا اور پشمی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام اسپین کرے گا یہ آدیش 1492 میں پوپ نے جاری کیا یہ آدیش جاری کرتے سمیں جو مول سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی پوپ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹے اور ان دونوں حصوں کو لوٹنے کے لیے دو الگ الگ دیشوں کی نیوکتی کر دے اس پہ ان کو کہا کہ دنیا کے پشمی حصے کو تم لوٹو پرتگال کو کہا کہ دنیا کے پوروی حصے کو تم لوٹو اور 1492 میں جاری کیا ہوا وہ آدیش اور بل آج بھی ایگزسٹ کرتا یہ کرسچینٹی کی دھرم ستہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا ایک اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ساری دنیا تو ہماری ہے اور اس دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دو پرتگالی پوروی حصے کو لوٹیں گے اسپینش لوگ پشمی حصے کو لوٹیں گے تو پرتگالیوں کو چونکہ دنیا کے پوروی حصے کو لوٹنے کا آدیش ملا پوپ کی طرف سے تو اسی لوٹ کو کرنے کے لیے واسکو ڈگامہ ہمارے دیش آیا کیونکہ بھارت ورش دنیا کے پوروی حصے میں پڑھتا ہے اور اسی لوٹ کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے کولمبس امریکہ گیا اتحاس بتاتا ہے کہ 1492 میں کولمبس امریکہ پہنچا اور 1498 میں واسکو ڈگامہ ہندوستان پہنچا بھارت ورش پہنچا کولمبس جب امریکہ پہنچا تو اس نے امریکہ میں جو مول پرداتی تھی ریڈ انڈینز جن کو مایہ سبتہ کے لوگ کہتے تھے ان مایہ سبتہ کے لوگوں سے مار کر پیٹ کر سونا چاندی چھیننے کا کام شروع کیا اتحاس میں یہ برابر گلت جانکاری ہم کو دی گئی کہ کولمبس کوئی مہان ویکتی تھا مہان ویکتی نہیں تھا اگر گجراتی میں میں شبد استعمال کروں تو نرادھم تھا اور وہ کس حد درجے کا نرادھم تھا سونا چاندی لوٹنے کے لیے اگر کسی کی ہتھیا کرنی پڑے تو کولمبس اس میں پیچھے نہیں رہتا تھا اس آدمی نے چودہ پندرہ ورشوں تک برابر امریکہ کے ریڈ انڈین لوگوں کو لوٹا اور اس لوٹ سے بھر بھر کر جہاج جب اسپین گئے تو اسپین کے لوگوں کو لگا کہ امریکہ میں تو بہت سمپتی ہے تو اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی پھر امریکہ پہنچے اور اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی نے امریکہ میں پہنچ کر دس کروڑ ریڈ انڈینز کو موت کے گھاٹ اتارا دس کروڑ اور یہ دس کروڑ ریڈ انڈینز مون روپ سے امریکہ کے باشن دے تھے یہ جو امریکہ کا چہرہ آج آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ امریکہ دس کروڑ ریڈ انڈینز کی لاش پر کھڑا ہوا ایک دیش ہے کتنے ہیوانیت والے لوگ ہوں گے کتنے نرادھم قسم کے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے گئے امریکہ کو بسانے کے لیے اس کا ایک اندازہ آپ کو لگ سکتا ہے اور آج اسٹھتی کیا ہے کہ جو امریکہ کی مول پرجاہ ہے جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں ان کی سنکھیا ماتر پینسٹھ ہزار رہ گئی ہے دس کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے لوگ آج ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں ہیومن رائٹس کی اسٹھتی بہت سراب جن کا اتحاس ہی ہیومن رائٹس کے وائلیشن پر ٹکا ہوا ہے جن کی پوری کی پوری سببتہ دس کروڑ لوگوں کی لاش پر ٹکی ہوئی ہے جن کی پوری کی پوری ترقی اور وکاس دس کروڑ ریڈ انڈینوں کے خون سے لکھا گیا ہے ایسے امریکہ کے لوگ آج ہم کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صاحب ہیومن رائٹس کی بڑی خرابست تھی ہے کشمیر میں پنجاب میں بغیرہ بغیرہ اور جو کام مارنے کا پیٹنے کا لوگوں کی ہتھیائیں کر کے سونا لوٹنے کا چاندی لوٹنے کا کام کولمبس اور اسپین کے لوگوں نے امریکہ میں کیا ٹھیک وہی کام واسکو ڈگامہ نے چودے سو اٹھانوے میں ہندوستان میں کیا یہ واسکو ڈگامہ جب کالی کٹ میں آیا بیس مئی چودے سو اٹھانوے کو تو کالی کٹ کا راجہ تھا اس میں جھامورین تو جھامورین کے راج میں جب یہ پہنچا واسکو ڈگامہ تو اس نے کہا تو میں تو آپ کا مہمان ہوں اور ہندوستان کے بارے میں اس کو کہیں سے پتا چل گیا تھا کہ اس دیش میں آتی تھی دیو بھوے کی پرمپرہ تو جھامورین نے وچارے نے یہ آتی تھی ہے ایسا مان کے اس کا سواگت کیا واسکو ڈگامہ نے کہا کہ مجھے آپ کے راج میں رہنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے آپ مجھے رہنے کی ازازت دے دو پرمیشن دے دو جھامورین بیچارہ سیدھا سادھا آدمی تھا اس نے کالی کٹ میں واسکو ڈگامہ کو رہنے کی ازازت دے دی جس واسکو ڈگامہ نے جھامورین کے راجہ کو آتی تھی بنایا اس کا آتی تھی گرہن کیا اس کے یہاں رہنا شروع کیا اسی جھامورین کی واسکو ڈگامہ نے ہتیا کرائی تھا اور ہتیا کرائے خود واسکو ڈگامہ کالی کٹ کا مالک بنا اور کالی کٹ کا مالک بننے کے بعد اس نے کیا کیا کہ سمدر کے کنارے ہے کالی کٹ کے رلب وہاں سے جو جہاج آتے جاتے تھے جس میں ہندوستانی ویعاپاری اپنا مال بھر بھر کے ساؤتھی سٹیشیا جہاجوں پر ٹیکس بسولنے کا کام واسکو ڈگامہ کرتا تھا اور اگر کوئی جہاج واسکو ڈگامہ کو ٹیکس نہ دے تو اس جہاج کو سمدر میں ڈبونے کا کام واسکو ڈگامہ کرتا تھا اور واسکو ڈگامہ ہندوستان آیا پہلی بار چودیسو اٹھانوے میں اور یہاں سے جب لوٹ کر سمپتی لے گیا تو سات جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں تھی پورچگی سرکار کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واسکو ڈگامہ پہلی بار جب ہندوستان سے گیا لوٹ کر سمپتی کو لے کر لے گیا تو سات جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں اس کے بعد دوبارہ پھر آیا واسکو ڈگامہ واسکو ڈگامہ ہندوستان میں تین بار آیا لگا تھا لوٹنے کے بعد چوتھی بار بھی آتا لیکن مر گیا دوسری بار آیا تو ہندوستان سے لوٹ کر جو لے گیا وہ قریب ڈیارہ سے بارے جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں تھی اور تیسری بار آیا اور ہندوستان سے جو لوٹ کر لے گیا وہ اکیس سے بائیس جہاج بھر کے سونے کی اشرفیاں تھی اتنا سونا چاندی لوٹ کر جب واسکو ڈگامہ یہاں سے لے گیا تو پرتگال کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہندوستان میں تو بہت سمپتی اور بھارت ورش کی سمپتی کے بارے میں انہوں نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا ان کو کہیں سے یہ ٹیکس مل گیا تھا کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر محمود گجنوی نام کا ایک ویقتی آیا سترے سال برابر آتا رہا لوٹتا رہا اس دیش کو ایک ہی مندر کو سومناتھ کا مندر جو ویراول میں اس سومناتھ کے مندر کو دوسرے سال آیا پھر عربوں خربوں کی سمپتی لے گیا تیسرے سال آیا پھر لوٹ کر لے گیا اور سترے سال برابر وہ آتا رہا اور لوٹ کر لے جاتا رہا تو وہ ٹیکس بھی ان کو مل گئے تھے کہ ایک ایک مندر میں اتنی سمپتی اتنی پونجی ہے اتنا پیسہ ہے بھارت ورش میں تو چلو اس دیش کو لوٹا جاؤ اور اس جمانے میں ایک جانکاری اور دے دوں یہ یورپ والے اور امریکہ والے جتنا اپنے آپ کو وکسٹ کا ہے سچا ہی یہ ہے کہ چودوی اور پندروی شتابدی میں دنیا میں سب سے زیادہ گریبی یورپ کے دیشوں میں تھے کھانے پینے کو بھی کچھ ہوتا نہیں پرکرتی نے ان کو ہماری طرح کچھ بھی نہیں دیا نہ ان کے پاس نیچورل ریسورسز ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں نہ موسم بہت اچھا ہے نہ کھیتی بہت اچھی ہوتی تھی اور ادیوگوں کا تو پرشنی نہیں اٹھتا تیروی اور چودوی شتابدی میں تو یورپ میں کوئی ادیوگ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کا مولت ہے جیوکا کا جو سادن تھا وہ لٹے رہ پن کے کام سے جیوکا چلاتے تھے چوری کرتے تھے ڈکیتی ڈالتے تھے لوٹ ڈالتے تھے یہ مول کام کرنے والے یورپ کے لوگ تھے تو ان کو پتہ لگا کہ ہندوستان اور بھارت ورش میں اتنی سمپتی ہے تو چلو اس دیش کو لوٹا جائے اور واسکو ڈگامہ نے آ کر ہندوستان میں لوٹ کا ایک نیا اتحاظ شروع کیا اس کے پہلے بھی لوٹ چلی ہماری محمود گجنبی جیسے لوگ ہم کو لوٹتے رہے لیکن واسکو ڈگامہ نے آ کر لوٹ کو جس طرح سے کیندرت کیا اور اورگنائز کیا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے پیچھے پیچھے کیا ہوا پرتگالی لوگ آئے انہوں نے ستر اسی ورشوں تک اس دیش کو خوب جم کر لوٹا پرتگالی چلے گئے اس دیش کو لوٹنے کے بعد پھر اس کے پیچھے فرانسیسی آئے انہوں نے اس دیش کو خوب جم کر لوٹا ستر اسی ورش انہوں نے بھی لوٹا اس کے بعد ڈچ آ گئے ہولنڈ والے انہوں نے اس دیش کو لوٹا اور اس کے بعد پھر انگریج آ گئے ہندوستان میں لوٹنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس دیش پر راج بھی کرنے کے لیے پرتگالی آئے لوٹنے کے لیے فرانسیسی آئے لوٹنے کے لیے دچ آئے لوٹنے کے لیے اور پھر پیچھے سے انگریج چلے آئے لوٹنے کے لیے انگریجوں نے لوٹ کا طریقہ بدل دیا یہ انگریجوں سے پہلے جو لوگ لوٹنے کے لیے آئے وہ آرمی لے کے آئے تھے بندوق لے کے آئے تھے تنوار لے کے آئے تھے اور جبردستی لوٹتے تھے انگریجوں نے کیا کیا کہ لوٹ کا سلسلہ بدل دیا اور انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اس کا نام ایسٹ انڈیا رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کے سب سے پہلے صورت میں آئے اسی گجراتی ہے یہ بہت بڑا دربھاگ یہ ہے اس دیش کا کہ جب جب اس دیش کی لوٹ ہوئی ہے گجرات کی راستے ہوئی جتنے لوگ اس دیش کو لوٹنے کے لیے آئے باہر سے وہ گجرات کی راستے گھسے اس دیش کو اس کو سمجھ یہ کیوں کیونکہ گجرات میں سمپتی بہت تھی اور آج بھی ہے تو انگریجوں کو لگا کہ سب سے پہلے لوٹنے کے لیے چلو صورت میں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں گئے سب سے پہلے صورت میں آئے اور صورت میں آکے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کوٹھی بنانی ہے ایسا وہاں کے نواب کے سامنے انہوں نے فرمان رکھا بچارہ نواب سیدھا سادھا تھا اس نے انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوٹھی بنانے کے لیے جمین دے دی کبھی آپ جائیے صورت میں وہ کوٹھی آج بھی کھڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے کوپر ویلا ایک انگریج تھا اس کا نام تھا جیمز کوپر چھے ادھکاری آئے تھے سب سے پہلے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان میں سے ایک ادھکاری تھا جیمز کوپر تو جیمز کوپر نے اپنے نام پر اس کوٹھی کا نام رکھ دیا کوپر ویلا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سب سے پہلی کوٹھی بنی صورت میں صورت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جن انگریجوں کو کوٹھی بنانے کے لیے ہم جمین دے رہے ہیں بعد میں یہی انگریج ہمارے کھون کے پیاسے ہو جائیں گے اگر یہ پتا ہوتا تو کبھی انگریجوں کو صورت میں ٹھہرنے کی بھی جمین نہیں ملتی انگریجوں نے پھر وحی کیا ان کا جو اصلی چھرت پہلے کوٹھی بنائی ویعاپار شروع کیا دھیرے دھیرے پورے صورت شہر میں ان کا ویعاپار فیلا اور سن سولہ سو بارے میں صورت کے نواب کی ہتیا کرائی اسی نواب کی ہتیا کرائی انگریجوں نے اور سولہ سو بارے میں جب نواب کی ہتیا کرائی انہوں نے تو صورت کا پورا بندرگاہ انگریجوں کے کبجے میں چلا گیا اور انگریجوں نے جو کام صورت میں کیا تھا سولہ سو بارے میں وہی کام کلکتہ میں کیا وہی کام مدرات میں کیا وہی کام دلی میں کیا وہی کام آگرہ میں کیا وہی کام لکھنو میں کیا میں نے جہاں بھی انگریج جاتے تھے اپنی کوٹھی بنانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کے اس ہر شہر پر انگریجوں کا کبجہ ہوتا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جھنڈا فیر آیا جاتا تھا ڈیوڑ سو ورشوں کے اندر بیاتار کے بہانے انگریجوں نے سارے دیش کو اپنے کبجے میں لے لیا سترہ سو پچاس تک آتے آتے سارا دیش انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کا گولام ہو گیا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جس ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہم بیاتار کے لیے چھوٹ دے رہے ہیں جن انگریجوں کو ہم بیاتار کے لیے جمین دے رہے ہیں جن انگریجوں کو بیاتار کے لیے ہندوستان میں ہم بلا کے لارے ہیں وہی انگریج اس دیش کے مالک ہو جائیں گے ایسا کسی کو اندازہ نہیں تھا اگر یہ اندازہ ہوتا تو شاید کبھی ان کو چھوٹ نہ ملتی لیکن سترہ سو پچاس میں یہ اندازہ ہوا اور اندازہ ہوا ایک ویکتی کو اس کا نام تھا سراز الدولہ بنگال کا نواب تھا تو بنگال کا نواب تھا سراز الدولہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انگریج اس دیش میں ویاپار کرنے نہیں آئے ہیں اس دیش کو گلام بنانے آئے ہیں اس دیش کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس دیش میں سمپکتی بہت ہے کیونکہ اس دیش میں پیسہ بہت ہے تو سراز الدولہ نے فیصلہ کیا کہ انگریجوں کے خلاف کوئی بڑی لڑائی لڑنی پڑے گی اور اس بڑی لڑائی کو لڑنے کے لیے سرازو دولا نے ید کیا انگریجوں کے خلاف اتحاس کی چوپڑی میں آپ نے پڑھا ہوگا پلاسی کا ید ہوا سکترے سو سکتاون لیکن اس ید کی ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آج کے سمیہ میں بھی وہ بہت مہتکون ہے سکترے سو سکتاون میں جب پلاسی کا ید ہوا میں بچپن میں جب ودیار تھی تھا کچھا نو میں پڑھتا تھا میں تو میں میرے اتحاس کے ادھیاپک سے یہ پوچھتا تھا کہ سر مجھے یہ بتائیے کہ پلاسی کا ید میں انگریجوں کی طرف سے کتنے سپاہی تھے لڑنے والے تو میرے ادھیاپک کہتے تھے مجھ کو نہیں مالو تو میں کہتا تھا کیوں نہیں مالو تو کہتے تھے کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا تو میں تم کو کہاں سے پڑھا دوں تو میں ان کو برابر ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ سر آپ جرح یہ بتائیے کہ بنا سپاہی کے کوئی ید ہو سکتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم کو یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ ید میں کتنے سپاہی تھے انگریجوں کے پاس اور اس کے دوسری طرف ایک اور سوال میں اکثر پوچھتا تھا کہ اچھا یہ بتائیے انگریجوں کے پاس کتنے سپاہی تھے یہ تو ہم کو نہیں مالو سرازت دولہ جو لڑا تھا ہندوستان کی طرف سے اس کے پاس کتنے سپاہی تھے تو کہتے تھے وہ بھی نہیں مالو پلاسی کے ید کے بارے میں اس دیش میں اتحاف کی دیل سو کتابیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں ان دیل سو میں سے ایک بھی کتاب میں یہ جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ انگریجوں کی طرف سے کتنے سپاہی لڑنے والے تھے اور ہندوستان کی طرف سے کتنے سپاہی لڑنے والے تھے اور میں آپ کو سچ بتاؤں میں میرے بچپن سے اس سوال سے بہت پریشان رہا اور اس سوال کا جواب بھی تین سال پہلے مجھے ملا وہ بھی ہندوستان میں نہیں ملا لندن میں ملا لندن میں ایک انڈیا ہاؤس لائبریری ہے بہت بڑی لائبریری ہے اس انڈیا ہاؤس لائبریری میں ہندوستان کے گلامی کے بیس ہزار سے زیادہ دستاویج رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے دیش میں نہیں ہے وہاں رکھے ہیں بھارت ورش کو انگریجوں نے کیسے توڑا کیسے گلام بنایا اس کی پوری بگتوار جانکاری ان بیس ہزار دستاویجوں میں انڈیا ہاؤس لائبریری میں موجود ہے میرے ایک پرچت ہیں میں پروفیسر دھرمپال وہ چالیس ورش تک یورپ میں رہے میں نے ایک بار ان کو ایک چٹھی لکھی میں نے کہا سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں بیسک قویشن کہ پلاسی کے ید میں انگریجوں کے پاس کتے سپائی تھی تو انہوں نے کہا دیکھو راجی اگر تم کو یہ جاننا ہے تو بہت کچھ جاننا پڑے گا اور تم تیار ہو جاننے کے لیے میں نے کہا میں سب جاننا چاہتا ہوں میں اتحاس کا بھی تیارتی نہیں لگا لیکن اتحاس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کونسی خاص بات تھی جو ہم انگریجوں کے گلام ہو گئے یہ سمجھ میں تو آنا چاہیے اپنے کو کہ کیسے ہم انگریجوں کے گلام ہو گئے یہ اتنا بڑا دیش چونتیس کروڑ کی آوادی والا دیش پچاس ہزار انگریجوں کا گلام کیسے ہو گیا یہ سمجھنا چاہیے تو وہ پلاسی کے ید پر سے وہ سمجھ میں آیا انہوں نے کچھ دستاویج مجھے بھیجے اور وہ میرے پاس ابھی بھی ہیں ان دستاویجوں کو جب میں پڑھتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ پلاسی کے ید میں انگریجوں کے پاس ماتر تین سو سپاہی تھے 300 اور سرازت بولا کے پاس اٹھارے ہزار سپاہی تھے اب کسی بھی سامنے کے ودیارتی سے بچے سے یا سامان بدھی کے آدمی سے آپ یہ پوچھو کہ ایک باجو میں تین سو سپاہی اور دوسرے باجو میں اٹھارے ہزار سپاہی کون جیتے گا اٹھارے ہزار سپاہی جس کے پاس ہیں وہ جیتے گا لیکن جیتا کون جن کے پاس ماتر تین سو سپاہی تھے وہ جیت گئے اور جس کے پاس اٹھارے ہزار سپاہی تھے وہ ہار گئے اور ہندوستان کے بھارت ورش کے ایک ایک سپاہی کے بارے میں انگریجوں کے پارلیمنٹ میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت ورش کا ایک سپاہی انگریجوں کے پانچ سپاہیوں کو مارنے کے لیے کافی ہے اتنا طاقتور تو اتنے طاقتور اٹھارے ہزار سپاہی انگریجوں کے کمزور تین سو سپاہیوں سے کیسے ہارے یہ بالکل گمبیرتا سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان دستاویجوں کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہم کیسے ہارے انگریجوں کی طرف سے جو لڑنے آیا تھا اس کا نام تھا روبرٹ کلائب وہ انگریجی سینہ کا سینہ پتی تھا اور بھارت ورش کی طرف سے جو لڑا رہا تھا سرازت دولہ اس کا بھی ایک سینہ پتی تھا اس کا نام تھا میر زافر تو ہوا کیا تھا روبرٹ کلائب یہ جانتا تھا کہ اگر بھارتی سپاہیوں سے سامنے سے ہم لڑیں گے تو ہم تین سو لوگ ہیں مارے جائیں گے ایک گھنٹے بھی یود نہیں چلے گا اور کلائب نے اس بات کو کئی بار برٹش پارلیمنٹ کو چٹی لکھ کے کہا تھا کلائب کی دو چٹھیاں ہیں ان دستاویجوں میں ایک چٹھی میں کلائب نے لکھا کہ ہم صرف تین سو سپاہی ہیں اور سرازت دولہ کے پاس اٹھارے ہزار سپاہی ہیں ہم یود جیت نہیں سکتے ہیں اگر برٹش پارلیمنٹ انگریجی پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم پلاسی کا یود جیت ہیں تو جروری ہے کہ ہمارے پاس اور سپاہی بھیجے جاؤں اس چٹھی کے جواب میں کلائب کو برٹش پارلیمنٹ کی ایک چٹھی ملی تھی اور وہ بہت مزیدار ہے اس کو سمجھنا چلی اس چٹھی میں برٹش پارلیمنٹ کے لوگوں نے یہ لکھا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ سپاہی ہیں نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ 1757 میں جب پلاسی کا یود شروع ہونے والا تھا اسی سمیں انگریجی سپاہی فرانس میں نیپولین بونا پارٹ کے خلاف لڑائی لڑ رہے اور نیپولین بونا پارٹ کیا تھا انگریجوں کو مار مار کے فرانس سے بھگا رہا تھا تو پوری کی پوری انگریجی طاقت اور انگریجی سینہ نیپولین بونا پارٹ کے خلاف فرانس میں لڑتی تھی اس لیے وہ زیادہ سپاہی دے نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کہا اپنے پارلیمنٹ میں کہ ہم اس سے زیادہ سپاہی آپ کو دے نہیں سکتے جو 300 سپاہی ہیں انہی سے آپ کو پلاسی کا یود جیتنا ہے تو روبرٹ کلائب نے اپنے دو جاسوس لگائے اس نے کہا دیکھو یود لڑیں گے تو مارے جائیں گے اب آپ ایک کام کرو اس نے دو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ جاؤ اور سراز الدولہ کی آرمی میں پتہ لگاؤ کہ کوئی ایسا آدمی ہے کیا جس کو رشوت دے دیں جس کو لالچ دے دیں اور رشوت کے لالچ میں جو اپنے دیش سے گداری کرنے کو تیار ہو جائے ایسا آدمی کلاشو اس کے دو جاسوسوں نے برابر سراز الدولہ کی آرمی میں پتہ لگایا کہ ہاں ایک آدمی ہے اس کا نام ہے میر زافر اگر آپ اس کو رشوت دے دو تو وہ ہندوستان کو بیچ سکتا اتنا لالچی آجی ہے اور اگر آپ اس کو کرسی کا لالچ دے دو تب تو وہ ہندوستان کی ساتھ پشتوں کو بیچ سکتا اور میر زافر کیا تھا میر زافر ایسا آدمی تھا جو رات دن ایک ہی سپنا دیکھتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بنگال کا نواب بننا اور اس جمانے میں بنگال کا نواب بننا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آج کے زمانے میں بہت نیتا یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ مجھے ہندوستان کا پردان منتری بننا چاہے دوش بیچنا پڑے تو میر زافر کے من کا یہ جو لالچ تھا کہ مجھے بنگال کا نواب بننا ہے مانے کرسی چاہیے اور مجھے پونجی چاہیے پیسہ چاہیے ستہ چاہیے اور پیسہ چاہیے یہ دونوں لالچ اس سمیں میر زافر کے من میں سب سے زیادہ پرول تھے اور اس لالچ کو رابرڈ کلائب نے برابر بھانت لیا تو رابرڈ کلائب نے میر زافر کو چٹھی لکھی ہے وہ چٹھی دستاویجوں میں موجود ہے اور اس کی فوٹوکاپی میرے پاس ہے اس نے چٹھی میں دو ہی باتیں لکھی ہیں کہ دیکھو میر زافر اگر تم انگریجوں کے ساتھ دوستی کرو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سمجھوتا کرو تو ہم تم کو ید جیتنے کے بعد بنگال کا نواب بنائیں گے اور دوسری بات کہ جو آپ بنگال کے نواب ہو جاؤ گے تو ساری کی ساری سمپتی آپ کی ہو جائے گی اس سمپتی میں سے پانچ ٹکہ ہم کو دے دینا باقی تم جتنا لوٹنا چاہو لوٹنا میر زافر چونکہ رات دن یہی سپنا دیستا تھا کہ کسی طرح کرسی مل جائے اور کسی طرح پیسہ مل جائے ترنت اس نے واپس رابرڈ کلائب کو چٹھی لکھی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی دونوں باتیں منجور ہیں بتائیے کرنا کیا ہے تو آخری چٹھی لکھی ہے رابرڈ کلائب نے میر زافر کو کہ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ید جس دن شروع ہوگا اس دن آپ اپنے اٹھارے ہزار سپاہیوں کو کہیے کہ وہ میرے سامنے سرنڈر کر دیں بینا لڑیں میر زافر نے کہا کہ آپ اپنی بات پر قائم رہو گے مجھے نواب بنانا ہے آپ کو تو رابرڈ نے کہا کہ برابر ہم ہماری بات پر قائم ہیں آپ کو ہم بنگال کا نواب بنا دیں گے بس آپ ایک ہی کام کرو کہ اپنی آرمی سے کہو کیونکہ وہ سینہ پتی تھا آرمی کا تو آپ اپنی آرمی کو آدیش دو کہ ید کے میدان میں وہ میرے سامنے ہتیار ڈال دیں دنا لڑے میر زافر نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہوگا اور ید شروع ہوا تیئیس جون سترہ سو ستاون کو اتحاس کی جانکاری کے انصار تیئیس جون سترہ سو ستاون کو ید شروع ہونے کے چالیس منٹ کے اندر بھارت ورش کے اٹھارے ہزار سپاہیوں نے میر زافر کے کہنے پر انگریجوں کے تین سو سپاہیوں کے سامنے سر اندر کر دیا روبرٹ کلائیو نے کیا کیا اپنے تین سو سپاہیوں کی مدد سے ہندوستان کے اٹھارے ہزار سپاہیوں کو بندی بنایا اور کلکتہ میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے فورٹ بیلیم آج بھی ہے کبھی آپ جائیے اس کو دیکھئے اس فورٹ بیلیم میں اٹھارے ہزار سپاہیوں کو بندی بنا کر لے گیا دف دن تک اس نے بھارتی سپاہیوں کو بھونکھا رکھا اور اس کے بعد گیاریوے دن سب کی ہتیا کرائی اور اس ہتیا کرانے میں میر زافر روبرٹ کلائیو کے ساتھ شامل تھا اس کے بعد روبرٹ کلائیو نے کیا کیا اس نے بنگال کے نواب سیرازل دولہ کی ہتیا کرائی مرشد آباد میں کیوں کیونکہ اس جوانے میں بنگال کی رازدانی مرشد آباد ہوتی تھی کلکتہ نہیں تھی سیرازل دولہ کی ہتھیہ کرانے میں روبرٹ کلائب اور میر زافر دونوں شامل تھے اور نتیجہ کیا ہوا بنگال کا نواب سراز الدولہ مارا گیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگانے کا سپنا دیکھتا تھا اس دیش میں وہ مارا گیا اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے دوستی کرنے کی بات کرتا تھا وہ بنگال کا نواب ہو گیا میر زافر اس پورے اتحاس کی درگھٹنا کو میں ایک وشیش نظر سے دیکھتا ہوں میں کئی بار ایسا سوچتا ہوں کہ کیا میر زافر کو معلوم نہیں تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے دوستی کریں گے تو اس دیش کی گلامی آئے گی میر زافر جانتا تھا اس بات میر زافر برابر جانتا تھا کہ میں میرے کرسی کے لالچ میں جو کھیل کھیل رہا ہوں اس کھیل میں اس دیش کو سیکڑوں ورشوں کی گلامی آ سکتی ہے یہ وہ جانتا تھا اور یہ دی جانتا تھا کہ اپنے سوارت میں اپنے لالچ میں میں جو گداری کرنے جا رہا ہوں اس دیش کے ساتھ اس کے کیا دش پرنام ہوئیں گے وہ بھی اس کو معلوم تھے لیکن ہوتا کہ ہم سترہ سو ستاون ایسا سوچتا ہوں کی گلامی سے آزاد ہو جاتے کیونکہ اٹھارے ہزار سپاہی ہمارے پاس تھے اور تین سو انگریج سپاہیوں کو مارنا بلکل آسان کام تھا ہمارے لئے ہم سترہ سو ستاون میں ہی انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو جاتے ایک بات اور دوسری بات یہ جو دو سو ورش کی گلامی ہم کو جھیلنی پڑی سترہ سو ستاون سے انیس سو سنتالیس تک کی اور اس دو سو ورش کی گلامی کو بھگانے کے لیے چھے لاکھ لوگوں کی جو قربانیاں ہم کو دینی پڑی وہ بچ گیا ہوتا ہے بھگت سینگھ چندر شیکھر او دھم سینگھ تانتیاں ٹوپے جہاں سیکرانی لکشوی بھائی سبھاس چندر بوس ایسے ایسے نوجوانوں کی قربانیاں دی ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے سبھاس چندر بوس تو آئی سی ایس ٹاپر تھے اوڈہم سینگھ چاہتا تو عیاشی کر سکتا تھا بڑے باپ کا بیٹا بھگت سینگھ اور چندر شیکھر کی بھی یہی ہے سیقتی چاہتے تو جنگی کی جوانی کی رنگریلیاں مناتے اور اپنی نوجوانی کو ایسے پندے میں نہیں پھساتے یہ سارے وہ نوجوان تھے جن کا خون اس دیش کے لیے بہت مہت پور تھا چھے لاکھ ایسے نوجوانوں کی قربانیاں جو ہم نے دی وہ نہیں دینی پڑتی اور انگریجوں کی جو یاطنائے سہیں جو اپمان ہم نے برداشت کیا وہ نہیں کرنا پڑتا اگر ایک آدمی نہیں ہوتا میر زافر لیکن چونکہ میر زافر تھا اور میر زافر کا لالچ تھا کرسی کا اور پیسے کا اس لالچ نے اس دیش کو دو سو ورش کے لیے گلام بنا دیا اور میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ سترے سو ستاون میں تو ایک میر زافر تھا آج ہندوستان میں ہزاروں میر زافر جو دیش کو ویسے ہی گلام بنانے میں لگے ہوئے ہیں جیسے میر زافر نے اس دیش کو گلام بنایا میر زافر نے کیا کیا تھا ویدیشی کمپنی کو سمجھوتا کیا تھا بلا کے اور ویدیشی کمپنی سے سمجھوتا کرنے کے چکر میں اس کو کرسی ملی تھی اور پیسہ ملا تھا آج جانتے ہیں ہندوستان کا جو نیتا پردھان منتری بنتا ہندوستان کا جو نیتا مکھے منتری بنتا ہے وہ سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا کرتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے ویدیشی کمپنی والوں تمہارا سواگت ہے آؤ یہاں پر اور برابر اس بات کو یاد رکھئے یہ بات سترہ سو ستاون میں میر زافر نے کہی تھی اس انڈیا کمپنی سے کہ انگریجو تمہارا سواگت ہے اس کے بدلے میں تم اتنا ہی کرنا کہ مجھے کرسی دے دینا اور پیسہ دے دینا آج کے نیتا بھی وہی کہہ رہے ہیں ویدیشی کمپنی والوں تمہارا سواگت ہے اور ہم کو کیا کرنا ہم کو کچھ نہیں مکھ منتری بنوا دینا پردھان منتری بنوا دینا سو دو سو کرون روپے کی رشوت دے دینا بوفورٹ کے مادیم سے ہو یا اینڈرون کے مادیم سے ہو ہم اسی میں خوش ہو جائیں گے سارا دیش ہم آپ کے حوالے کر دیں یہ اس سمیں چل رہا ہے اور اتحاس کی وہی درگھٹنا دوہرائی جا رہی ہے جو سترہ سو ستاون میں ہو چکی ہے اور میں آپ سے میرے دل کا درد کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی دو سو دھائی سو برش اس دیش کو غلام بنا سکتی ہے لوٹ سکتی ہے تو آج تو ان میر زافروں نے چار ہزار ویدیشی کمپنیوں کو بلا لیا ہے آپ کو معلوم ہے اس دیش میں روج سمجھوتے ہوتے ہیں ویدیشی کمپنیوں سے اور دروازہ کھول کر ویدیشی کمپنیوں کو ایسے بلایا جا رہا ہے جیسے وہی اب اس دیش کے بھاگی کا نردارن کریں گے اور اس میں ہر ایک پارٹی شامل ہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مندر کی پویترتہ کا مجھے دھیان یہ سب چور اور میر زافروں کی اولاد ہیں جو پارٹی والے ہو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ستاون میں جب نہیں رہتے ہیں تو ویدیشی کمپنیوں کا ویروز کرتے ہیں اور جیسے ہی کرسی مل جاتی ہے سب سے پہلا کام ویدیشی کمپنیوں کو بلا کے ان کے سامنے ساشٹانگ دندوط پرنام کر کے سمجھوتے کریں اور کوئی بھی ایک نیتا اس دیش کا اپواد نہیں ہے ہر پارٹی کو اس دیش میں راج چلانے کا موقع ملا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اور ہر پارٹی نے ایک ہی ثبوت دیا ہے ویدیشی کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ بلاو جانتے کیا ہوتا ہے مہاراست میں ابھی ایک ناٹک اور تماشا ہو کے چکا ہے اس تماشے کو آپ نے پڑھا ہوگا دو تین دن اکھواروں میں چرچہ کا وشہ رہا جانتے ہیں کیا ہے ایڈوانٹیز مہاراست اور وہ ایڈوانٹیز مہاراست کیا ہے مہاراست میں ویدیشی کمپنیوں کا کھلا سواگت ہے آپ لوٹنے کے لیے آئیے یہ کہنے کے لیے وہ تماشا آئیو جت ہوا ہے اور ایسے تماشے ہندوستان کے ہر پردیش میں ہو رہے ہیں اور جانتے ہیں ہور کیا لگی ہوئی ہے ہر ایک مکھے منتری دوسرے مکھے منتری کے ساتھ اس کامپٹیشن میں لگا ہوا ہے کہ میرے پردیش میں زیادہ ویدیشی کمپنی آیا تمہارے پردیش میں زیادہ ویدیشی کمپنی آیا اتنے بڑے لیول پہ یہ ناٹک چل رہا اور اس ناٹک کے سوتر دیکھئے کیا کیا ہے ابھی تک کیا تھا کہ ویدیشی کمپنیوں کو بلانے کے لیے اس دیش میں کچھ قائدے تھے کچھ قانون تھے ان کے چلتے وہ جیادہ سے زیادہ 49 پرتیشت کی پونجی لے کر آتی تھی سرکار نے فیصلہ کیا لبرلائزیشن کے نام پر کہ اب ویدیشی کمپنیوں کو 49 پرتیشت سے 51 پرتیشت تک پونجی لگانے کی کھلی چھوٹ ہے اور 51 پرتیشت کے بعد 74 پرتیشت تک ویدیشی پونجی لگانے کی چھوٹ ہے اور اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ 100 پرتیشت تک پونجی لگانے کی کھلی چھوٹ ہے منہ 100 پرتیشت کی کمپنیوں کو کھلی چھوٹ ہے وہ آ رہے ہیں پہلے آئے تھے دھیان رکھئے بندوق لے کر تلوار لے کر لوٹنے کے لیے اب کی بار لوٹنے کو ان کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہاں اپنی سرکار بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہاں کا ہر نیتہ میر زافر ہو گیا ہے تو ان کو ضرورت کیا ہے روبرٹ کلائب کو بھیجنے کی اور بحث پتائے کیا چل رہی ہے اگر آپ نے اگر دھیان سے آپ پڑھتے ہو تو اکھواروں میں ابھی ایک بہت بڑے نیتہ کا بیان آیا میں اس کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ایک بڑے نیتہ جو بہت ذمہ دار مانے جاتے ہیں اس دیش کے ایکس فائننس مینسٹر رہے ہیں ان کا بیان پتائے کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک پولٹیکل پارٹی کے ایم پی کو پارلیمنٹ کے اندر ویدیشی کمپنیوں کا ایجنٹ بننے کی کھلی چھوٹ ملنی چاہیے یہ ان کا بیان ہے اور کیوں کیوں کی ہم کو دلالی کھانی ہے ہر ایک کمپنی سے تو ہندوستان میں دلالی کھانے کی کھلی چھوٹ ملنی چاہیے اور اس کھلی چھوٹ کو دینے کے لیے اگر کوئی کانون بنانا پڑے تو وہ کانون ہندوستان کے پارلیمنٹ کو بنا لینا چاہیے یہ بیان ایک بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے نیتا جو وطمنتری رہ چکے ہیں ان کا ہے یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں جتنی ویدیشی کمپنیاں آتی ہیں ہر ویدیشی کمپنی کی دلالی کرنے کی ہم کو چھوٹ ملنی چاہیے میں نے یہ میروافر کے بھی باپ ہو گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف کہتے ہیں بھارتی ہے سنسکرتی اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر ان کا ایک ایمپی بولتا ہے کہ ہر ویدیشی کمپنی سے دلالی کھانے کی ہم کو چھوٹ ملنے چاہیے ایسے ہندوستان میں پانچ سو چالیس ایمپیز بیٹھیں اور ہر ایمپی اگر ایجنٹ ہو گیا ہے ویدیشی کمپنیوں کا اور کچھ ہو گئے ہیں دیشی کمپنیوں کے اور ان ایجنٹوں نے پتا ہے کیا ہے پورے دیش کو ایک کمپنی بنا دیا ہے جیسے کمپنی کو چلاتے ہیں ویسی دیش چلا رہے ہیں جو من میں آتا ہے وہ کانون بنا دیتے ہیں ہندوستان میں ویدیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہم کو لوٹ کی کھلی چھوٹ چاہیے اس کے لیے فیرہ کانون ختم کرو سرکار نے پی کر لیا ویدیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہم کو لوٹ کی کھلی چھوٹ کرنے کے لیے ایمار ٹی پی کانون کی ضرور اپنے ہٹائیے سرکار نے فیصلہ کیا کہ ایمار ٹی پی کانون اٹا دیں گے ویدیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہمارے اوپر انکم ٹیکس جادہ لگایا جاتا ہے ہمارے اوپر انکم ٹیکس کم کرنا چاہیے سرکار نے فیصلہ کیا چالیس ٹکہ والا انکم ٹیکس دس ٹکہ کر دیا ودیشی کمپنیوں نے کہا کہ ہم کو capital gain tax میں چھوٹ ملنی چاہیے بھارت سرکار نے تیہ کیا چالیس تکہ والے capital gain tax کو بیس تکہ کر دیا ودیشی کمپنیوں کے اور اس کے باجو میں دوسری طرف جو سودیشی لوگ ہیں جو بھارتیہ لوگ ہیں ان پر تیکس برابر بڑھانا ودیشی کمپنیوں پر تیکس کی چھوٹ ہے لیکن بھارتیہ لوگوں پر تیکس بڑھانا اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ کو capital gain tax دینا پڑے گا چالیس تکہ اگر ودیشی کمپنی ہے تو اس کو capital gain tax دینا پڑتا بیس تکہ اگر آپ کی کمپنی ہے ہندوستانی کمپنی ہے سودیشی کمپنی ہے تو آپ کو corporate tax دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ income tax دینا پڑے گا ودیشی کمپنی ہے تو ان پر corporate tax کی بھی چھوٹ ہے اور income tax کی بھی چھوٹ ہے اور کچھ چھتر تو ایسے ہیں جس میں بھارت سرکار نے یہ تک فرصلا کر لیا ہے کہ اگر ویدیشی کمپنی جھوٹے کو لکھ کر دے دے کہ ہم ہنڈرٹ پرسنٹ ایکسپورٹ کریں گے تو پانچ سے دس سال تک ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا ٹیکس ہالیڈے ہوگا یہ چل رہا ہے اور اتنا ہی نہیں ہے اس کے بعد یہاں تک بات پہنچ گئی ہے شاید آپ کو اندازہ لگیا ہو سرکار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اگر ویدیشی کمپنی والے کچھ لاکھ یا کچھ کروڑ روپے کی سمپتی اس دیش میں لائیں اور لگائیں تو ویدیشی کمپنی کے ادھکاریوں کو بھارت ورش کا ناغرک مانا جا سکتا ڈیوال سٹیزنشپ اور یہ بات ہمارے دیش کے پردھان منتری جب ویدیش گئے تھے وہاں کہہ کے آئے یہاں نہیں کہا پارلیمنٹ ویدیش گئے تھے نیویورک اور نیویورک میں ویدیشی کمپنیوں کے ادھکاریوں نے جب ان کو پوچھا کہ آپ ڈیوال سٹیزنشپ کے معاملے میں کیا کہنے والے تو ہمارے پردھان منتری نے تال ٹھونک کے کہہ دیا کہ آپ آئیے کچھ کروڑ روپے کی سمپتی لے آئیے تو ہم آپ کو ہندوستان کا ناغرک ماننے کو تیار اور اگر ویدیشی کمپنی والے ہندوستان کا ناغرک بن جائے کیونکہ کچھ پونجی لے کر آئے ہیں تو ان کی حیثیت آپ کی حیثیت کے برابر ہو جائے گی اور اگر ویدیشی کمپنی کا کوئی ادھکاری اس دیش کا ناغرک ہو سکتا ہے تو اس دیش کے پارلیمنٹ کا چناؤ بھی لڑ سکتا کیونکہ اس دیش میں پارلیمنٹ کا چناؤ لڑنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے بس ایک ہی کوالیفیکیشن کہ آپ اس دیش کے ناغرک ہے یا نہیں ہے آپ چور ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں اچکے ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں گنڈے ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں ڈان ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں مافیا کینگ ہیں چناؤ لڑ سکتے ہیں اور تو اور چھوڑ دیجئے اگر آپ نے تیس مردر کیے ہیں تو آپ چناؤ لڑ سکتے ہیں اور پارلیمنٹ میں پاس اور ایسے ایک دو لوگ نہیں ہیں اس بار کے آپ کے دیش کی لوگ سبھان ہے اسی سے زیادہ ایسے ایم پیز ہیں جو نوٹڈ ہسٹری شیٹر ہیں اور میں آپ کو میں میرے گھر کی بات کہتا ہوں میں دوسرے کی بات نہیں کہتا میرے پتا جی کے بڑے بھائی پولس کے بہت بڑے آفیسر ہیں اتر پرگیش میں اور میں ہمیشہ ان کو میرا دل جلتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں ان کو لگتا ہے کہ راجیب مزاک کرتا میں کہتا ہوں کہ تاؤ جی میں ان کو بڑے پتا جی یا تاؤ جی کہتا ہوں وہ کیا تھا کہ پہلے اپنی جیب میں وارنٹ لے کر گھومتے تھے فولن دیوی کو ارسٹ کرنے کے لیے کیونکہ فولن دیوی نوٹوریس کرمنل ہے جس نے تیس سے زیادہ مرڈر کیے تو میرے بڑے پتا جی میرے پتا جی کے بڑے بھائی پولس کے بڑے آفیسر ہیں اتر پردیش میں جیب میں وارنٹ رہتا تھا فولن دیوی کو ارسٹ کرنے کے لیے اور آج ان کی حیثیت جانتے ہیں کیا ہے وہی ویقتی فولن دیوی کی پولس سیکیورٹی کے لیے کام کرتا یہ اسٹھتی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اس جلالت کی نوکری سے اچھا ہے کہ لاس مار کے باہر نکل آؤ مانے کل تک جس کو جرافتار کرنے کے لیے وارنٹ لے کر گھومتے تھے آج اسی فولن دیوی کی سرکشہ ویوستانہ وہ لگے رہتے اور فولن دیوی جیسے اسی سانسد ہیں اس دیش میں جو لوگ صبح میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے مرڈر کیے ہیں انہوں نے ڈکیٹیاں ڈالی ہیں انہوں نے چوری کیے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جو جتنے زیادہ مرڈر کر سکے جو جتنی زیادہ چوریاں اور ڈکیٹی ڈال سکے وہ اتنی بڑا نیتا ہے اس دیش پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے یہ ہمارے دیش کے پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم کے گال پر سب سے بڑا تماشا ہے اور آج بمبئی میں چناؤ ہو رہا میں دو تین دن سے اخوار پڑھ رہا ہوں یہ خبریں برابر میں پڑھ رہا ہوں کہ انڈر ورڈ کے لوگ اب یہاں چناؤ میں کھڑے ہو کر پہنچ رہے ہیں معنی آج تک جو قانون کا ان لنڈن کرتے آئے ہیں کل کو وہ بیٹھیں گے قانون بنانے کے لیے اور آپ ان کے دوارہ شاشت ہوئیں گے معنی آجیانی جتی چور اچککا گنڈا لٹیرہ لفنگا آپ کے اوپر ساشن کرے گا منتری بنے گا اور آپ اس کو مالائیں پہنائیں گے اس سے بڑا تماشا آپ پولیٹیکل ڈیموکریسی پہ کوئی دوسرا ہو نہیں ہے تو بھارت سرکار نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ اب تو ہندوستان میں ودیشی کمپنی والے کچھ پونجی لے کر آئیں اور اس دیش میں وہ چناؤ لڑ سکتے ہیں پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں اور چناؤ کیسے لڑا جاتا ہے کیسے جیتا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں چناؤ کو جیتنے کے لیے گنڈا شکتی چاہیے اور چناؤ کو جیتنے کے لیے دھن کی شکتی چاہیے ودیشی کمپنیوں کے پاس دونوں ہی چیزیں موجود ہیں وہ گنڈا شکتی بھی لا سکتے ہیں اور وہ دھن کی شکتی بھی اس دیش میں اکٹھی کر سکتے تو اب تو ویدیشی کمپنیوں کو یہاں تک چھوٹ ملی ہے کہ ان کے ادھکاری آئیں اس دیش میں کچھ پونجی نویش کریں اس دیش کے ناغرک ہو جائیں اور اس دیش کے ناغرک ہو جائیں تو چناؤں میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اگر چناؤں میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں اور اگر ویدیشی کمپنیوں کے ادھکاری ہندوستان میں چناؤ لڑکر پارلیمنٹ میں پہنچنا شروع کر دیں گے تو ہندوستان انیس سو سہتالیس کے واپس پرانی استطیق میں چلا جائے گا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے اب ودیشی لوگ اس دیش کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور یہ کوئی خام خیالی کی بات نہیں ہے ایسا شروع ہو گیا ہے راجی صبح میں دو میمبر آف پارلیمنٹ اس سمیں ودیشی ناغرک کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں انٹری پا چکے دو لوگ نام ریزیڈنٹ انڈینز کے نام پر ان کو پارلیمنٹ میں انٹری ملی اور بیہار کی اسیمبلی میں تین ایسے ایم ایل ایز ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ ودیشی ناغرک ہے لیکن ان کو بیہار کی اسیمبلی میں جگہ ملی ہے اب ودیشی لوگ باقاعدہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے پہلے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے تو طریقہ کچھ اور ہوتا تھا اب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو طریقہ تھوڑا سا بدل جائے گا میرے حساب سے آج کی استطیق میں اور انیس سو چھالیس کی استطیق میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آزادی کے پچاس سال پورے ہو گئے ہیں میں برابر یہی کہہ رہا ہوں کہ گلامی کے جو پانچ سو سال شروع ہوئے ہیں وہی کانٹینیو ہو رہے ہیں آزادی آئی نہیں اور کیوں اس کے گمبیر کارن ہیں اور ان گمبیر کارنوں کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب اس دیش کو آزادی مل رہی تھی اس دیش کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور اس دیش کے ساتھ بہت بڑی گدھاری ہوئی ہے جو بیسک سوال ہم کو اٹھانے چاہیے تھے میرے پرکھوں نے شاید نہیں اٹھائے اور کیوں نہیں اٹھائے اس کے بارے میں ہم کو وشلیشن کر لینا چاہیے جو لوگ اس دیش کی ستا کی طرف لپ لپاتی جیب لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ کون تھے پنڈت جوہرلال نہہرو کون تھے پنڈت جوہرلال ہندوستان کا سب سے عیاش ویکتی جس کو اس دیش کا پہلا پردہن منتری بننے کا گھاورب ملا وہ میرے لیے دربھاگ یہ تھا اور وہ آدمی اس حد تک عیاش تھا کہ ایک عورت دو اور اس سے جو چاہو کروالو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی بیلی کا استعمال پنڈت نہرو کے لیے کیا اور یہ بات اب ایک اوپن سیکریٹ ہے جسیوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی جن کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پنڈت نہرو کس قسم کا گھستی تھا اور پنڈت نہرو کے بارے میں بریٹش پارلیمنٹ میں جب دیبیٹ چلتا تھا تو وہ دیبیٹ کیا ہوتا تھا اس کو سمجھئے ایک بار ایک ویلیم بیلور فورس نام کا ایم پی تھا اس نے پنڈت نہرو کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کیا اپنے پارلیمنٹ میں انگلینڈ پارلیمنٹ اس نے کہا کہ پنڈت نہرو شریع سے دکھنے میں ہندوستانی ہے لیکن دماغ سے سو پرتشک کھرا انگریج ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں ستہ دو دلکل سرکشت ہے اور اس نے وہ بھی مانا ایسے آدمی کے ہاتھ میں ستہ دی گئی اور وہ ستہ دینے کا ناٹک چلا اور اس آدمی کے ہاتھ میں ستہ دینے کے لیے ٹرانسفر آف پاور کے بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے ان میں دو تین ایگریمنٹ مہتپون ہے جو سمجھنے چاہیے ہندوستان میں انیس سو سیتالیس تک انگریجوں کی ایک سو ستائیس کمپنیاں کام کر رہی تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو چنتہ یہ تھی کہ اگر ہندوستانی آزاد ہونے کے بعد ساری انگریجی کمپنیوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے تو یہ جو لوٹ ہو رہی ہے یہ جو سمپتی مل رہی ہے یہ جو پیسہ آ رہا ہے اس یہ بند ہو جائے تو پنڈک نہرو کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی چرچہ ہوئی اور پنڈک نہرو نے کہا کہ آپ چنتہ مت کریے ہم انگریجوں کی ایک کمپنی کو بھگائیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی باقی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو ہندوستان میں رکھ لیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگانا اس لیے جروری ہے کیونکہ سارے دیش میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ماحول بنا ہوا اس لیے صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو ودا کر دو باقی جو انگریجی کمپنیاں ہیں ان کو اسی دیش میں ہم رکھ لیں گے اور ان میں سے ایک دو نام میں آپ کو گناہ دوں جن کو پنڈک نہرو نے جانے نہیں دیا برک بانڈ انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی ہے آج کی نہیں ہے سن اٹھارے سو نبی کی لپٹن انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی آج کی نہیں ہے سن اٹھارے سو بانڈ بی کی آج سے سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے کی کمپنی اور ایسی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو پنڈک نہرو نے باقاعدہ ٹرانسور آف پاور کے ایگریمنٹ کر کے انگریجوں کی کمپنیوں کو رکھا تو آزادی کا مطلب کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگا دیں گے اور باقی انگریجی کمپنیاں جو اس دیش کو لوٹ رہی ہیں اس کو نہیں بھگائیں گے اور اتنے ہی نہیں اس کے بعد دوسری بات جو ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ خطرنا اس میں مانتا 1946 میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں انڈیاز انڈیپینڈنس ایکٹ پارت ہوا آزادی کا قانون بھارت کی آزادی کا قانون اور میرے جیسے نوجوان سے اگر پوچھا جائے تو ہندوستان کو برٹین کے پارلیمنٹ سے قانون پارت کرنے کے بعد آزادی دی گئی ہے ہم نے آزادی لی نہیں کیونکہ یہ تو میں بہت بیچارگی کی استثیتی مانتا ہوں کہ کوئی ہم کو قانون پارت کر کے آزاد کرے اور پارلیمنٹ کے نیم ہوتے ہیں اگر مان لیجئے آج پارلیمنٹ نے ایک قانون پارت کیا اور اس قانون کے پارت ہونے کے بعد ہم کو آزاد کیا کل کو اگر وہ پارلیمنٹ اس قانون کو واپس لے لے تو ہماری آزادی کا ہوگا کیا اس لیے یہ سب سے گمبھیر سوال تھا کہ 1946 میں انگلینڈ کا پارلیمنٹ اگر انڈیا از انڈپینڈنس ایکٹ پارت کرتا ہے اور اس ایکٹ کو پارت کرنے کے آدھار پر اس دیش میں کچھ لوگا کا چناؤ ہوتا ہے جن کی سمویدھان سبھا بنائی جاتی ہے اور اس سمویدھان سبھا کے آدھار پر کونسٹیوشن کا نرمان ہوتا ہے اور کونسٹیوشن بھی کیا بنا ہے 1935 میں انگریجوں نے گورنمنٹ آف انڈیا رول پارت کیا اس دیش پر ساشن کرنے کے اور 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا رول تھا وہ ہندوستان کو انہوں نے اگلے ایک ہزار سال تک گلام بنائی رکھنے کے لیے پارت کیا اس گورنمنٹ آف انڈیا رول کو آزادی کے بعد ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا گیا یہ بہت ہی دربھا گی پونسٹا دنیا میں کوئی دیش جب آجاد ہوتا ہے تو پرانی دیوستاؤں کو بنا کر نہیں رکھتا اٹھا کے پھیک دیتا فرانس بھی انگریجوں کا گلام رہا اور فرانس نے 1790 میں جب وہاں کرانتی ہوئی اور فرانس کی آزادی آئی تو فرانس نے انگریجوں کا بنایا ہوا سمویدھان فرانسی سی لوگوں نے انگریجوں کے بنایا ہوئے کانون سب اٹھا کے پھیک دی تب فرانس آزاد ہی امریکہ بھی گلام رہا ہے یورپ کے لوگوں کا اور جب امریکہ میں آزادی آئی امریکہ اپنے سیویل وار سے باہر نکلا اور امریکہ جب آزاد ہوا تو امریکہ کی آزادی کے بعد بھی وہاں کے لوگوں نے انگریجوں کے بنائے ہوئی جتنی بیوستہ اور کانون سب اٹھا کے تھے تو میں نے میرے دیش کے پرکھوں سے یہ پوچھنے کا سوال ہے میرا اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ جس 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو انگریجوں نے اس دیش پر ساشن کرنے کے لیے بنایا تھا اس کو ہندوستان کے لوگوں نے پھیکا کیوں نہیں اٹھا کے کیوں اس کو ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا تھا اور جو سمویدھان انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون کے آدھار پر کھڑا ہوا ہے وہ سمویدھان اس دیش کا بھلا کر نہیں سکتا اس بات سے میں کنونس ہوں اور آپ دیکھ لیجئے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا رول میں نے نکلوایا اور 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو ایک باجو میں رکھا اور ہندوستان کے سمویدھان کو دوسرے باجو میں رکھا فسٹ ایکٹ کے 95 جو آرٹکلز ہیں انکشید ہیں ان کی بھاشا جیسی کی تیسی ہے کومہ پولیس ٹاپ بھی نہیں بدلا گیا میں نے جو کچھ انگریجوں نے تیہ کر دیا تھا اسی کو آزاد ہندوستان کے ایاش پردان منٹری نے ہندوستان کا سمویدھان مانگ لیا یہ آزادی کیسی آزاد اور اس سے بھی جیادہ تیسرا گمبھیر سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ جن کانونوں کو انگریجوں نے ہندوستان کو لوٹنے کے لیے بنایا تھا وہ کانون آج بھی کیوں چلتے ہیں اٹھارے سو ساتھ میں انڈین پولیس ایکٹ بنایا اور اٹھارے سو ساتھ کا جو انڈین پولیس ایکٹ بنایا انگریجوں نے وہ جانتے ہیں کیوں بنایا کیونکہ اٹھارے سو ستاون میں بغاوت ہو گئی تھی سارے دیش میں بھدرو ہو گیا تھا انگریجوں کو ڈر لگ لیں لگا تھا کہ اگر اٹھارے سو ستاون جیسی بغاوت اگر پھر سے ریپیٹ ہو گئی تو ہندوستان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا تو اس بغاوت کو دوانے کے لیے انگریجوں نے پولیس کی استحاپنا کی اور اس پولیس کو وشیش ادھکار دیئے ان میں سے ایک مہتپون ادھکار تھا کہ پولیس والے کو ڈنڈا پکڑا دیا ہاتھ میں وہ آج بھی لے کے گھومتا اور وہ جہے ڈنڈا پکڑا دیا پولیس والے کو ہاتھ میں اس کے ساتھ کچھ ادھکار دے دیئے کیا ادھکار دے دیئے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پانچ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہیں تو اس کو لاتھی چارج کرنے کا ادھکار ہے بینہ چیتاو نہیں دیا لاتھی چارج کرنے کا ادھکار ہے انگریجوں نے اٹھارے سے ساتھ میں یہ انڈین پولیس ایکٹ بنایا اپنی سرکار کو بچانے کے لیے تاکہ اس دیش میں بغاوت نہ ہو اور اس دیش کے لوگوں کی پٹائی کرنے کے لیے کیونکہ وہ انگریجوں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھارے سو ساتھ کا بنایا ہوا انڈین پولیس ایکٹ آج انیس سو ستانوے میں بھی چلتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آئی نہیں اور اسی سال میں انگریجوں نے انڈین سیویل سرویس ایکٹ بنایا یہ جو کلیکٹر ہوتے ہیں نا یہ جو جلادھکاری ہوتے ہیں یہ انڈین سیویل سرویس ایکٹ انگریجوں نے ہندوستان کے گاؤں گاؤں کے لوگوں سے ریونیو کلیکشن کرنے کے لیے گاؤں گاؤں کے لوگوں پر اپیہ چار کر کے لگان بصولنے کے لیے کلیکٹر کی پوسٹ بنائی تھی وہ کلیکٹر کی پوسٹ آج انیس سو ستانوے میں بھی جاری ہے اٹھارے سو ساٹھ کا انڈین سیویل سرویس ایکٹ آج بھی چلتا ہے اٹھارے سو اٹھاون میں انہوں نے انڈین ایجوکیشن ایکٹ بنایا اور انڈین ایجوکیشن ایکٹ بنانے کے پیچھے لارڈ میکالے کی بہت اسپسٹ یوجنہ تھی لارڈ میکالے یہ کہا کرتا تھا کہ اس دیش کو اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کی سودیشی سکشہ پددتی کو ختم کرو اس کی جگہ پر انگریجی والی سکشہ پددتی لاؤ تو اس دیش میں شریر سے ہندوستانی لیکن دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے اور جو دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے وہ اس دیش کی یونیورسٹیز سے نکلیں گے اور وہی لوگ ساشن کریں گے تو ہمارے حتمیں کریں گے یہ 1898 میں 1858 میں انگریجی سرکار نے لاغو کیا یہ ایکٹ اور اسی ایکٹ کے لاغو ہونے کے بعد کلکٹا یونیورسٹی بنا بومبے یونیورسٹی بنا مدراز یونیورسٹی بنا وہ قانون 1858 میں جو بنایا تھا وہ آج بھی چلتا ہے اور دی تینوں یونیورسٹیز گلامی کے پرتی کے سدیش میں کھڑے ہوئے 1894 میں انگریجی سرکار نے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ بنایا جمین کو ہڑپنے کا قانون اور جمین کو ہڑپنے کے کان میں ہندوستان میں ڈالہوزی نام کا ایک ککھیات انگریج آفیسر تھا وہ مشہور تھا جہاں جاتا تھا جس راج میں جاتا تھا اسی راجی کی جمین ہڑپ لیتا تھا جانسی کی اسٹیٹ اسی نے ہڑپی تھی جس کے خلاف جانسی کی رانی لکشوی بھائی کی لڑائی ہوئی تھی اور جانسی کی رانی لکشوی بھائی نے انگریجوں کے خلاف جو لڑائی لڑی اپنے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے اس جانسی کی رانی لکشوی بھائی کو مروانے کا کام جانتے ہیں کن لوگوں نے کیا تھا یہ خاندیا سندیا خاندان اور یہ سندیا خاندان وہی ہے جس کے سپوت مادہ راہ سندیا آج بھی ہیرے کی انگوٹی لے کے ہندوستان کے منتری بن کر بیٹھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جانسی کی رانی کی ہتیا کروائی تھی انگریجوں کے ساتھ ساجش کرتے ہیں وہ لوگ آج بھی اس دیش کو رول کرتے ہیں وہ گنڈا خون جس نے انگریجوں کی مدد سے اس دیش کو برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑی وہی خون آج بھی اس دیش میں منتری بن کر بیٹھتا ان کی اممہ ایک پارٹی میں ہے اور وہ دوسری پارٹی میں اور ان کا بس چلے تو بیٹا بیٹیوں کو تیسری پارٹی میں بھرتی کر دیں کیونکہ جندگی بھر آیاشی کا جو نشہ چڑ گیا ہے وہ اترتا نہیں ہے راجے مہاراجے اب یہ ایک دوسرے قسم کے پیدا ہو گئے پہلے پرانے جمانے کے راجے مہاراجے اور ہوتے تھے اب یہ نئے راجے مہاراجے پیدا ہو گئے تو انگریجوں دوارہ بنائے گئے وہ سارے کانون جو اس دیش میں چلتے ہیں انگریجوں کا بنایا ہوا سنبیدھان کا آدھار جو اس دیش میں چلتا ہے اور سب سے بڑی بات 1946 کا انڈیاز انڈیپینڈنس ایک جس کے آدھار پر ہم کو آزادی ملی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دیش میں آزادی آئی نہیں بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فریب آپ کے ساتھ ہوا اور ایک آخری بات اس آزادی کے بارے میں اور کہہ دوں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس دیش کو آزاد کرنے کی بات کر رہا تھا تو اس دیش کے بہت سارے جوتشی تھے پرانے دستاویج میں نے بہت اکٹکے کیے اور ان کو جب میں دیکھ رہا تھا تو 1945 سے اس دیش میں بہت سارے جوتشیوں نے بھوشیوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشیوں نے بھوشیوانی کرنا شروع کیا اور سارے جوتشی اس بات پر سہمت تھے کہ پندر اگست 1947 کی رات کو آزادی نہ لی جائے وہ دن اچھا نہیں ہے ان کے اپنے کچھ کیلکولیشنز ہوں گے جوتش کا شاستر ہے جوتش کا وگیان ہے اس دیش میں اور بہت وکست وگیان ہے میں مانتا ہوں اس کو اور اس دیش کے اس جوانے کے سارے بڑے جوتش شاستری کہہ رہے تھے کہ پندر اگست 1947 کی رات کو آزادی مت لی جئے پندر اگست نہروں سے منع کیا تھا سردار پٹیل سے منع کیا تھا لیکن یہ ستہ کے موہ میں اتنے اندے تھے کہ جو کچھ انگریج کہہ رہے ہیں وہ ہی مانو اور اس جمانے میں ایک فرانسی سی لیخک تھا اس کا نام تھا دومینک لاپیرے اس نے لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے ایک انٹرویو لیا دومینک لاپیرے نے کئی کتابیں لکھی اس میں ایک کتاب ہے فریڈم ایٹ میڈ نائٹ اور ایسی ہی اس کی ایک دوسری کتاب ہے دیویزن آف انڈیا ان لارڈ ماؤنٹ ویٹن اس دوسری کتاب میں اس نے لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے جو انٹرویو لیا ہے وہ چھاپا ہے اور وہ میں نے جب پڑھا تو میرا کھون کھول گیا دومینک لاپیرے نے سوال کیا لارڈ ماؤنٹ ویٹن سے کہ آپ ہندوستان کو پندر اگست 1947 کی رات کے بارے بجے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ کام تو دن میں کرنے کے آزادی لینے اور دینے کے کام تو دن میں ہوتے ہیں رات کے بارے بجے تو دنیا میں سب سے زیادہ ککرم ہوتے ہیں آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہو تو لارڈ ماؤنٹ ویٹن کا جواب جانتے ہیں کیا تھا لارڈ ماؤنٹ ویٹن نے جواب دیا ہے اس انٹرویو میں کہ میں نے جان بوچ کر پندر اگست 1947 کی رات کو بارے بجے اس دیش کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے سارے جوتشیوں سے پتا کیا ہے کہ پندر اگست 1947 کا دن اس دیش کے لیے بہت ہی دربھاگی کا دن ہے اور اگر اس دن اس دیش کو آزاد کیا جائے تو یہ دیش ایک رہ نہیں تکتا یہ بٹے گا کھنڈ کھنڈ بڑے گا اس دیش کو آزاد کیا جائے تو یہ دیش ایک رہ نہیں تکتا یہ بٹے گا کھنڈ کھنڈ بڑے گا تو اس لیے میں نے اس دیش کو پندر اگست 1947 کی رات کو ہی بارے بجے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ سارے بڑے جوتشی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کھنڈ کھنڈ ٹوٹے گا ایک نہیں رہے گا اگر اس دن اس دیش کو آزادی ملے ایک بات اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ مہتفور اس نے کہی اس نے کہا کہ پندر اگست انیس سو پہتالیس انگریجوں کے لیے وش و جائے کا دیوت ہے کیوں کیونکہ پندر اگست انیس سو پہتالیس کو جاپان کی آرمی نے انگریجوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا کیوں کیا تھا جاپان کے اوپر دو ایٹم بم گرائے تھے چھے اگست اور نو اگست کو ہیروشیما اور ناکہ ساکھ اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا تھا سیکنڈ ورڈ وار میں اور وہ سرنڈر جو ہوا تھا وہ انگلینڈ کی آرمی کے سامنے ہوا تھا تو راج ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ پندر اگست انیس سو پہتالیس کو جاپان کے سینکوں نے ہمارے سامنے سرنڈر کیا ہے وہ ہمارا وش و جائے کا دیوت ہے اس لیے ہم پندر اگست انیس سو سینکالیس کو ہی آزاد کریں گے اور اس بات کو پندر نہرو جانتے تھے سردار پٹیل بھی جانتے تھے بہت لوگ جانتے تھے کہ پندر اگست انیس سو سینکالیس کی رات کو بارے وجہ آزادی لینا اس دیش کے جوتش شاستر کے سارے قانونوں کے خلاف ہے اور بہت سارے جوتشیوں نے یہ بھوشمانی کر دی تھی کہ آپ آزادی لے ہوگے اور ایک دو سال کے بعد یہ دیش ٹوٹ جائے گا اور وہ ٹوٹا پاکستان الگ ہوا وہی ہوا اور آگے بھی انہوں نے یہی عوشاب دیا ہے کہ یہ دیش آگے بھی کھنڈ کھنڈ ٹوٹ سکتا ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے کشمیر الگ ہو جائے پنجاب الگ ہو جائے آسام الگ ہو جائے ناغلینڈ الگ ہو جائے ترپورا الگ ہو جائے جھارکھنڈ الگ ہو جائے یہ سارے اندولن اس دیش میں چل رہے ہیں اور سبھی اندولنوں کو امریکہ اور یورپ سے بھرپور ہتیار ملتے ہیں پیسہ بھی ملتا اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس دیش میں کروڑوں کروڑوں روپے کا فورن فنڈ آتا ہے کروڑوں کروڑوں روپے کی ایک اے فورٹی سیون رائفل آتی ہے وایا پاکستان یا وایا چین کے بورڈر سے یہ طبت کے علاقے میں ہمارے دیش میں گزائی جاتی ہے اور انہی ہتیاروں سے لے کر اسی دیش کے کچھ نوجوان جن کو برگلائی گیا ہے وہ اس دیش کو کھنڈ کھنڈ بانٹنے کا آمدولن کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ناغالینڈ ہندوستان سے الگ ہونا چاہا تھا آپ ناغالینڈ میں جائیے وہ اس دیش کا پہلا ایسا پردیش ہے جس نے گھوشت کیا ہے کہ ہماری راجی بھاشا انگریجی ہے بھارت کے سمدھان میں کہیں نہیں یہ ناغالینڈ میں چلتا اور ناغالینڈ میں میں گیا پچھلے سال تو پچھلے سال جب میں دیماپور جا رہا تھا کوہما سے دیماپور تو راستے میں مجھ کو روک دیا اور روکنے کے بعد پولیس والے نے کہا کہ آپ کے پاس ویزا ہے تو میرے اندر سے پہلے کپکپی سی چھوٹی میں نے کہا ویزا مانگ رہا ہے میرے ہی اپنے دیش کے ایک گاؤں میں جانے کے لیے ویزا کے ہاں آپ کو وہ سارے پریپتر چاہیے نہیں تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے تو بارڈر پہ دوسرا ہاتھ نہیں کھڑا تھا اس نے کہا کہ آپ ہندوستان سے آیا میں نے کہا آپ ہندوستان کا نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کا نہیں ہیں ہم ہندوستان سے الگ ہونا مانگتا یہ بات ناغا لینڈ میں گھسی ہوئی ہے اور آپ ناغا لینڈ جائیے آپ کو اندازہ نہیں لگے گا کہ کرشین مشنریز نے کتنے بڑے لیول پہ پیسہ بانچ بانچ کر وہاں کے لوگوں کا دھرم پریورتن کرا کے صرف دھرم ہی پریورتن نہیں کرایا ان کو ہندوستان سے الگ کرنا ہے یہاں تک مان سکتا بنا دی اور کل کو آپ کو یہ آشر نہیں ہونا چاہیے کہ الگ ناغا لینڈ کی مانگ کرنے والے کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں تو ہندوستان کے ایسے دسیوں پردیش ہیں جن کو الگ الگ ہندوستان سے بانچنا ہے اور اس کی پوری پلاننگ امریکہ میں سی آئی اے کے لوگ بیک کر بناتے ہیں کیونکہ بل کلنٹن اس بات کو کہہ چکے ہیں ان کے پہلے رونالڈ ڈریگن بھی کہہ چکے تھے کہ ہندوستان اور چین ہماری ہٹ لسٹ میں نمبر ایک ہے سوویت سنگ کو تو ہم نے تول دیا جیسے تولنا تھا اب تولنے کے لئے دو ہی دیش ہمارے سامنے ہیں یا تو چین ہے یا بھارت ورش تو بھارت ورش کو تولنا ہے اس کے طریقے وہ جانتے ہیں چین کو کیسے تولنا ہے اس کے طریقے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ابشاپ آج کا نہیں ہے یہ 1947 کا اس لئے میں کہتا ہوں آزادی جھوٹی اس آزادی کا کوئی مطلب نہیں اور یہ ایک اور آخری بات کہ اس دیش کے سب سے بڑے نیتا مہاتمہ گاندی نے کہا کہ یہ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ بانج ہے وہ آدمی اہنسہ کی بات کرنے والا کٹو شبد بھی اس کے موں سے نہ نکلے ایسا وقتی تھا گالی تو کبھی اس کے موں سے نکلتی نہیں تھی اس آدمی نے پارلیمنٹری سسٹم کو بانج اور ویشیہ کہا اور اس لئے اس آدمی نے کہا تھا کہ کانگریس کو ختم کر دو تو کانگریس تو ختم نہیں ہوئی لیکن گاندی کو ختم کر دیا ان کانگریسیوں کیونکہ وہ ان کے راستے میں آنے آنے لگا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ کانگریسی ایسے ہی اس دیش کو لوٹیں گے جیسا برٹشرز اس دیش کو لوٹتے رہے کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم اس دیش کے لیے ہے نہیں اور انگریجوں نے جبرجستی اس دیش پر لادا ہے وہ سسٹم آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوٹ کتنی بڑھ گئی ہے آپ کو یاد ہے یہ کانگریسی سرکاروں نے پارلیمنٹ میں جانے کے بعد سب سے پہلے پروی پرس کی بات کی تھی اس دیش میں جو راجے رجوالے ہوا کرتے تھے ان راجے رجوالوں کے لیے سرکار کی طرف سے کچھ پیسہ دیا جاتا تھا ہر مہینے کسی کو چھ مہینے پہ کسی کو سال بھر میں تو یہ سارے کے سارے ایمپیز اس جمعنے کے کانگریس کے ایمپیز ہلا کرتے تھے پارلیمنٹ میں کہ راجے رجوالوں کے ساشن تو ختم ہو گئے تو یہ پھر پریوی پرس کیوں ملتا ہے ان کو تو ایک جھٹکے میں ان سب نے پریوی پرس ختم کر دیئے آج وہی ایمپیز کیا کہتے ہیں ہماری تنکہ بڑھاؤ ہمارے ٹی اے بڑھاؤ ہمارے ٹی اے بڑھاؤ ہمارے ایچارے بڑھاؤ ہمارے الاؤنسز بڑھاؤ اور پیٹ نہیں بھرتا کتنا کھاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ایک ایک ایمپیز کی تنکہ پر اس دیش میں پرتیویقتی دھائی لاکھ روپے خرچ ہوتا آپ کی جب سے میری جب اور ایک ایک وقتی سے جو دھائی لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے اس دیش کے ایک ایک راجے رجوالے کو پالنے کے لیے آپ شاید گالیاں دیتے ہوگے اس جمانے کے راجے رجوالوں کو یہ آج کے جمانے کے راجے رجوالے بیٹے ہیں جن کے باپ جو ہیں ایمپی تھے ان کا بیٹا بھی ایمپی ہے اور ناٹی بھی ایمپی بنے اس کی کوشش کرتے ہیں چاہے اس میں دم ہو یا نہ ہو میں نے راجے رجوالوں کے کھاندان میں ایسا چلتا تھا کہ باپ راجہ ہے تو بیٹا بھی راجہ اب کیا ہو گیا ہے باپ ایمپی ہے تو بیٹا بھی ایمپی بنے گا چاہے بیٹے میں کوئی گن ہو یا نہ ہو یہ کوشش ہر ایک بڑا نیتہ کرتا ہے اپنے بیٹا بیٹی کو جبردستی پارلیمنٹ میں گھتانے کی کوشش کرتا تو ایک ایک ایمپی کے اوپر دھائی دھائی لاکھ روپیا خرچ ہوتا ہماری جیب سے یہ آس کا ٹیکس کا پیسہ میرے ٹیکس کا پیسہ اور اس پر یہ تاغر دھننا کرتے ہیں موج کرتے ہیں مستی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ودیش یاطرہوں پر جاتے ہیں ودیش پرواز پر جاتے ہیں اور کئی کئی ایمپی تو یہ ہے کہ سرکار کے خرچے سے اپنے دل کا آپریشن کرانے جاتے اپنی جیب سے پیسہ خرچ نہیں کریں گے سرکار کے خجانوں سے پیسہ نکلنا چاہیے اور وہ پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوتا اور کیسے کیسے بہانے بنا کر ایمپیز کو لے جانے کے لیے ابھی ایک ڈیلیگیشن گیا میمبر آف پارلیمنٹ کا سیکلوں کرون روپے خون پسینے کی کمائی کا برباد کر دیا کیا کرنے گئے تھے دوسرے دیش کے پارلیمنٹ کا آپ دھیان کرنے گئے تھے کیا آپ دھیان کر کے آئے کچھ ادھیان ودھیان نہیں کر کے آئے گھر کے لیے کچھ خریدداری کر لائے بی بی کے لیے ساریاں لے آئے لپسکک لے آئے نیل پولیش لے آئے پاودر لے آئے اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے لیے ہے نہیں اور اسی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم اور اس میں ایمپیز کے ساتھ اگر ہندوستان کی سبھی اسیمبلیز کے ایمیل ایس کی تنکھا اگر آپ جوڑ دیں تو یہ دھائی لاکھ روپیہ جانتے ہیں کتنا بیٹھتا ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ اور یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ میں اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ کی چلنے والی ایک ایک منٹ کی کاریوہی کو جوڑ دیں تو یہ روپیہ دس لاکھ کے آس پاس بیٹھتا ہے پرتیویقتی دس لاکھ روپیہ کھرچ ہوتا ہے اس دیش کی بانج اور ویشیہ پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے یہ ہے اس دیش کا پارلیمنٹری ڈیموکرائٹک کسٹ اور وہاں بیٹھ کے ہوتا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے ایک کام کے جب من میں آیا واک آؤٹ کرو جب من میں آیا ہلا مچا دو اور آپ اگر دیکھو اب تو زیرو آور کی کاریوہی کا ایک گھنٹے پرسارن ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہندوستان کے کسی مونٹیسری اسکول کے بچوں کی کلاس سے جیدہ بہتر ہے جہاں بچے آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو تو تو میں میں کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اس سے جیدہ بہتر آپ کو لگتا پارلیمنٹ کا اسٹیٹس ہے جس طرح سے جھگلے ہوتے ہیں جس طرح سے تو تو میں میں ہوتی ہے اور جس طرح سے ایک دوسرے کی دھوتی اتارنے کا کام کرتے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں آپ سوچ سکتے ہیں یہ اس دیش کے ایمپیز ہیں اور آپ وہاں کی تو بات چھوڑ دیجئے میرے اتھر پردیش میں تو ایک دن یہ ہو گیا کہ مائک اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے دوسروں کے سر پہ مارا ان لوگوں نے یہ کیا پیپر ویٹ اٹھا اٹھا کے مارا پٹک پٹک کے سر پھٹ گئے لوگوں یہ میرے یہاں ہوا اتھر پردیش اور بیہار کی اسیمبلی میں تو روج یہی درش رہتا کب پیپر ویٹ اٹھا کے دوسرے کے کھوپڑے بمار دے گا کچھ پتہ نہیں ہم جو ہے لاکھوں روپیہ دس لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک ایمپیز پر اور اس پارلیمنٹ کی ایک ایک منٹ کی پروسیڈنگ پر وہ پارلیمنٹ ہم کو دیتا کیا وہ پارلیمنٹ سوائے ایک کام کرنے کے کچھ نہیں کر رہا دیش بیچو دیش بیچو اور دیش بیچو انڈیا is on sale ہندوستان کی آزادی کے پچاسویں سال گرہ پر ہم نے ہندوستان کو بیچنے کے لیے کھول دیا ایسے اس دیش کی سونج انتی منائی جا رہی ہے آزادی اور یہ سمجھوتے پتا ہے کیسے ہوتے ہیں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویزن پر ہمارے پردھان منٹری دوسرے دیش کے پردھان منٹری سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں وہ ایک فائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا وہ دوسری فائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا دیش بکنے کا سمجھوتا ہو جاتا فائل میں اندر کیا لکھا ہوا ہے کبھی کھول کر آپ کو نہیں دکھایا جا اور برابر مسکراتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے منہ دیش بیچیں گے تو مسکراتے ہوئے سارے کام ہوتے ہیں یہ سارا چلتا ہے اور اس دیش میں ہم لوگ جو ہیں بے وکوفوں کی طرح سے اس دیش کے پارلمینٹیرینز کے اوپر لاکھوں روپیاں کھرچ کرتے ہیں اور اس لیے میں نے کہا کہ اس دیش میں کوئی آزادی آئی نہیں انگریجوں نے یہ پارلمینٹ اپنے سوارت کے لیے بنایا تھا وہی پارلمینٹ اس دیش میں چلتا ہے انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو کانون بنائے تھے وہ کانون چلتے ہیں انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو سمویدھان دے دیا وہ سمویدھان چلتا ہے اور انگریجوں نے اپنے سوارت کے لیے جو ارثویہ وستہ بنائی وہی ارثویہ وستہ چلتی ہے اور ہم سب کو جانتے ہیں کیا کہا جاتا ہے دیش کا وکاس ہو رہا ہے اتنا بڑا بھرم کبھی ہوا نہیں اس دیش کو وکاس ہو رہا ہے اس وکاس کے پیمانے کیا ہیں جب دیکھئے وکاس کا مانے کیا انیس سو سیتالیس میں جب آجاد ہوئے تو اس دیش کے اوپر ایک نئے پیسے کا ودیشی کرج نہیں تھا اور اب کتنا وکاس ہو گیا ہے اب وکاس ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا پرتیک بچہ آٹھ ہزار پانسو روپے کا کرجدار ہو گیا یہ وکاس ہو گیا پہلے ایک نئے پیسے کا کرجہ نہیں تھا دو سو سال انگریجوں نے لوٹا تو بھی ہمارے اوپر ایک نئے پیسے کا کرجہ نہیں تھا اور اب پچاس سال کی آزادی کے بعد اس دیش کے بچے بچے کو ہم نے کرجدار بنا دیا یہ وکاس ہوا وکاس کی دوسری پریبھاشہ میں آپ کو دیتا کتنا وکاس ہوا ہندوستان جب انیس سو سیتالیس اور تالیس میں آزاد ہوا تو ساری دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا تھا جتنا مال بکتا تھا جتنا ٹریڈ چلتا تھا اس ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ دو فیس بھی تھا دو ٹککا تھا اور آج انیس سو ستانوے میں ساری دنیا کے ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ گھٹ کر زیرو دشملہ چار ٹککا رہ گیا ہے اتنا وکاس ہوا وکاس کتا ہوا ہے انیس سو سیتالیس انیس سو آتالیس میں اس دیش کا بیدیشی ویاپار کا گھاٹا مہنے آیات نریات کا گھاٹا آیات جادہ ہوتا ہے نریات کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے گھاٹا آتا ہے بیدیشی ویاپار میں تو انیس سو سیتالیس انیس میں ریزر بینک کے آنکڑوں کے انسار آیات نریات کا گھاٹا دو کروڑ روپے تھا آج انیس سو ستانوے میں آیات نریات کا گھاٹا پندرہ ہزار کروڑ ہو گیا ہے یہ ہے وکاس اس دیش کا اور میں وکاس کی پریبھاشہ دوں آپ کو انیس سو سیتالیس انیس میں چارانے سیر کا گہو ملتا تھا آج اٹھارے روپے کلو کا گہو ہو گیا یہ وکاس ہے اس دیش گائے کا شد اور اب بیس روپے کے لوگ کا پاوڈر کا دودھ پیجئے اور آپ کا یہ آپ کا وکاس ہو گیا انیس سو سیتالیس انیس میں اس دیش میں تین پیسے کی ایک سیر بھاڈی ملتی تھی سبجی ملتی تھی آج بیس روپے کی ایک پاو بھاڈی مل جائے تو اپنے آپ کو بھاڈی چاری سمجھئے یہ وکاس ہو گیا اس دیش انیس سو سیتالیس انیس میں آپ کے پرکھوں نے جو دادا دادا جی یہاں بیٹھے ہیں بزرگ ان سے میں شاید جاننا چاہوں گا کہ ہاپس آم آپ کو کھانے کو ہی نہیں بانٹنے کو ملتا ہوگا اور اب انیس سو ستانوے میں آکے آم تو گیا بہت دور مینگو فروٹی ملتی ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو کی ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا اس دیش میں افراد ماترہ میں پانی تھا اور افراد ماترہ میں اس دیش کی ندیاں بھری رہتی تھی آج اس دیش میں جمین کھو دیئے تو پانسو فٹ اور کھے سو فٹ سے پانی نہیں ملتا ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا اور اب بھیرے بھیرے حالات کیا ہو گئی ہے کہ پہلے دریہ دیکھتے تھے مہا ساگر دیکھتے تھے تالہ دیکھتے تھے پانی کی اطاہہ جل راچی تھی آج کہیں کہیں تھوبارہ چلتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی تپکتا ہے ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا بارے روپے کی پانی کی بوٹل ملتی ہے پینے کے لیے بھارتی ہے سنسکرپی میں پانی کبھی بیچنے کی چیز نہیں رہا دودھ اور پانی اس دیش میں کبھی بیچے نہیں جاتے تھے جمین بھی کبھی بیچی نہیں جاتی تھے اس دیش میں دودھ بکتا ہے وہ تو چھول دیجئے پانی بکتا ہے بارے روپے لیٹر کا اور ہم بوٹل لگا کے گھٹا گھٹیتیں کہتے وکاس ہو گیا اور ہوا بھی بکے گی اب کیونکہ آکسیزن کے سلنڈر آکسیزن کے ماسک آپ بمبئی میں آئیں گے جس طرح سے پردوشن بڑھ رہا ہے یہاں اس ستی جاپان جیسی ہونے جا رہی ہے کہ جگہ جگہ بھارت سرکار کو ٹیلی فون بوت کی طرح سے آکسیزن بوت بنانے پڑیں گے تو آپ دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھسیں گے آکسیزن لیں گے پھر دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھسیں گے پھر آکسیزن لیں گے تب جا کے آپ جو ہے اپنے گھر پہنچیں یہ آپ کا وکاس کیا میں نے یہ عجیب و گریب پریبہ شاہ ہے اس دیش میں وکاس کی اور اس وکاس کا معاپدند کیا ہے یہی میرے سمجھ میں نہیں آتا اس دیش کے وکاس میں جانتے ہیں کیا ہوتا پانی اس دیش میں پیٹرول سے زیادہ مہنگا بکتا اور ہم کہتے ہیں دیش کا وکاس اور اس کا حساب لگا لیجئے پیپسی کولا کوکا کولا آٹھ روپے کی بوتل بکتی ہے تین سو میلی لیٹر پانی ہے اس پانی میں کچھ نہیں ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ملایا ہوا دنیا کا سارا کا سارا وگیان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ شریر کے باہر نکالنا چاہیے ہم پانی میں ملایا ہوا کاربن ڈائی آکسائیڈ گھٹا جگ پیتے اور کہتے ہیں ہماری تو ترقی ہو گئی ہمارا تو وکاس ہو گیا کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پی رہے وگیان کہتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالو پیکسی کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ گھٹا جگ پیتے اور پیسہ کتہ دیتے ہیں آج روپے کا تین سو میلی لیٹر مانے ستائیس یا اٹھائیس روپے کا ایک ہزار میلی لیٹر ایک ہزار میلی لیٹر مانے ایک کلو ایک کلو پانی ہے اٹھائیس روپے کا اور ایک کلو پیٹرول ہے پچیس روپے کا یہ وکاس ہے کھانے ہیں پورے دیش میں ایک کار کھانے میں ایک دن میں تیس ہزار لیٹر دودھ برباد کرتے ہیں یہ دونوں کمپنیز اور کروڑا لیٹر دودھ برباد کرتی ہیں یہ دونوں کمپنیز جس دودھ کو پاچھ شہ روپے لیٹر میں خریدتی ہیں گاؤں کے کسان سے اسی دودھ کا چوکلیٹ بناتی ہیں تو بٹا ایک سو اسی روپے کلو چوکلیٹ کیٹ بریز کا معنی ایک سو اسی روپے کلو تو بادام کی برفی نہیں ملتی بادام کی برفی سے مہنگی چوکلیٹ بکتی ہے جس میں جہر ملایا ہوا ہے نکل اور کرومیم کا معنی جہر جو ہے بادام سے مہنگا بکتا اور ہم کہتے وکاس ہوا ہے یہ عجیب پریبھاش آئے ہیں ہمارے وکاس اور دوستو سچ معنی میں کوئی وکاس نہیں ہوا ہے وناش ہوا ہے اس دیش کا اور یہ وناش جانتے ہیں کیسا ہوا ہے آپ ایک باجو میں دیکھتے ہو راجی بھائی کو پوچھو گئے کہ راجی بھائی سی ایلو کار دوڑتی ہے ماروتی دوڑتی ہے دمک ہو گئی ہے بمبئی میں کینٹکی فرائیڈ چکن آ گیا میک دوول آ گیا تو کیا یہ سب بیوکوفی ہے اور میں آپ کو یہی کہنے آیا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سب ادھار کا وکاس ہے کرجہ لیا ہے اور اس پر سے یہ ہوا ہے اور یہ کرجہ آپ کو چکانا پڑے گا اور کرجہ چکانے کی اوقات اب بھارت سرکار کی ختم ہو گئی ہے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر سال بھارت سرکار پچھلا کرج چکانے کے لیے نیا کرج لیتی اس سال کیا استطی ہے سات ہزار کروڑ روپے کا بیات چکانا ہے کرج چکانے کی تو بات چھوڑ دی اور اس دیش کے بجٹ کی حالت دیکھئی ہے کہ دکاس کمانے کیا بھارت سرکار کے نیشنل بجٹ میں جو ایک سال کا قریب دو لاکھ کروڑ کے آس پاس تھا دو لاکھ کروڑ کے نیشنل بجٹ میں سات ہزار کروڑ روپے صرف ودیشی کرجے کا بیات چکانے میں خرچ ہوتا بجٹ کا ایک تہائی سات ہزار کروڑ ودیشی کرجے کا بیات چکانے میں خرچ ہوتا ہے اور چوان ہزار کروڑ دیش کا پلینڈ ایکسپنڈیچر ہے منہ دیش میں سچ میں وقاف کرنے کے لیے چوان ہزار کروڑ خرچ ہوتا ہے اور اس وقاف کرنے کے لیے جو کرج لیا ہے اس کا بیات چکانے میں سات ہزار تھے اور تعلیم بجاتے ہیں کہ دیش کا وقاف ہویا اور کیا ہوتا ہے جس دن بھارت سرکار کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کرج مل جاتا اس دن ہندوستان کے سارے بڑے اخواروں ماف کریں گے دو اخوار والے یہاں بیٹھے ہیں سارے بڑے اخواروں میں موٹی موٹی ہیڈ لائن کہ ایڈ انڈیا کنسورٹیم سے 5.6 بلین ڈالر ملنے جا رہا 10 بلین ڈالر ملنے جا رہا 15 بلین ڈالر ملنے معنی یہ نیشنل نیوز بنتی ہے جو شرح کی بات ہے ہمارے لیے وہ نیشنل نیوز بنتی ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغ کا بکات بھی اتتا ہو گیا کہ جس پر سمپاد کیے آنے چاہیے تھے شرم کے کہ اس دیش پر ودیشی کرج بڑھتا جا رہا ہے ان اخواروں میں اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائن کی خبریں چھپتی ہیں اور اخواروں میں خبریں چھپتی ہیں وہ تو ایک باجو میں پارلمنٹ میں تالی بجا بجا کے سواگت ہوتا ہے کہ آج ہم کو ودیشی کرج مل گیا اور جانتے ہیں اس سرکار کا چرطر کیا اس سرکار نے بیگرز ایکٹ بنایا آپ کو معلوم بھکاریوں کا قانون اور بھکاریوں کا قانون کیا ہے دلی میں ہے یا ہمہراشت میں بھی کئی پردیشوں میں لاغو ہے اس میں کیا ہے اگر کوئی بھکاری دس پیسے کی بھیق مانگے پچاس پیسے کی بھیق مانگے ایک روپے کی بھیق مانگے تو پولیس والا بند کر دے گا پکڑ یہ بیگرز ایکٹ کہتا ہے تو معنی دس پیسے پچاس پیسے اور ایک روپے کی بھیق اگر کوئی مانتا ہے تو اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اور یہ پانچ اڑک دولر کی بھیق مانگ کر لاتے ہیں تالیا بجا بجا کے سواگت کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں بند نہیں کرتے جرا پوچھئے کہ پچاس پیسے کی جو بھیق مانگ رہا ہے بیچارہ وہ گریب آدمی ہے اس کو تو پکڑ کے تیار جیل میں بند کر دیں گے اور جو پانچ ارب دولر کی بھیق مان کے لارہا ہے اس کو بیسٹ فائننس منسٹر کا اوورڈ دیتے ہیں یہ اس دیش کی کم نصیب ہے اور یہ سارا کا سارا ویدیشی کرجے کے آدھار پر تام جھام جو کھڑا کیا ہے جانتے ہیں جن جن دیشوں نے دنیا میں ویدیشی کرج کے آدھار پر اپنا وکاس کیا ہے وہ سارے دیش دیوالیے ہو گئے ہیں بینک ربت ہو گئے ہیں اور آپ کو سننا ہو تو میکسکو کی کہانی سنیے سننی ہو تو برازیل کی کہانی سنیے سننی ہو تو کوستاریکہ کی کہانی سنیے کولمبیا کی کہانی سنیے ایتھیوپیا کی کہانی سنیے سومالیا کی کہانی سنیے جانتے ہیں ایتھیوپیا اور سومالیا میں کیا ہوا ہے اس دیش کے پاس اتنی نیشنل پرپرٹی ہوتے ہوئے بھی وہ دیش دھک مری کے کگار پر ہے کیوں ساری کی ساری نیشنل پرپرٹی ایتھیوپیا اور سومالیا کی امریکہ کی کمپنیوں کے کبجے میں چلی گئی کیوں چلی گئی ہے سومالیا کی اور ایتھیوپیا کی سرکاروں نے دس سال پہلے اسی وکاس کا راستہ پکڑا تھا ودیشی کرج لو اور وکاس کرو کرج لیتے لیتے دس سال کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج اگر ایتھیوپیا اپنی پوری راشتری سمپتی بیچ دے تو ودیشی کرج نہیں چک سکتا یہ حالت ہو گئی ہے سومالیا اپنی پوری سمپتی بیچ دے تو ان کے اوپر جتنا ودیشی کرج ہو گیا وہ چک نہیں سکتا تو ان دیشوں نے جو راستہ پکڑا تھا ادھار لے کر وکاس کرنے کا وہی راستہ ہم نے پکڑا اور جانتے ہیں دھیرے دھیرے ہماری حالت بھی وہی ہو رہی ہے اگر بھارت سرکار کی نیٹ انکم کا حساب میں لگاؤں تو جتنی کل آمندنی ہے وہ کل آمندنی کا قریب ساٹھ پرتیشت ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا بھارت سرکار کی کل آمندنی ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کی ہے اور ساٹھ ہزار کروڑ روپیہ خرچ کرتی ہے ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں یہ چل رہا ہے اور بجٹ بنتا کیسے ابھی آ رہا ہے بجٹ وہ بنتا کیسے اس کو سمجھ لیجئے کہ بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ودیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوا اس کے بعد بیس ہزار کروڑ روپیہ وہ سرکار کے کرمچاریوں کی تنخہ دینے میں خرچ ہوتا اور اس بیس ہزار کروڑ کے بعد پانچ سے چھ ہزار کروڑ روپیہ پینشن دینے میں خرچ ہوتا اس کے بعد بھارت سرکار کا جو رکشہ منطرالے کا بجٹ ہے وہ بیس بائیس ہزار کروڑ کا اس میں چلا جاتا اور اس کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ سب نون پلینڈ ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے پلینڈ ایکسپینڈیچر سے کئی گناہ زیادہ نون پلینڈ ایکسپینڈیچر ہے معنی جہاں سچ میں پیسہ لگنا چاہیے وہاں پیسہ لگتا نہیں ہے اور جہاں پیسہ نہیں لگنا چاہیے کم ہونا چاہیے وہاں سب سے زیادہ پیسہ کرچ ہوتا ہے اور وہ برابر گھاٹا چلتا رہتا ہے تو اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یا تو نوٹ چھاپتے ہیں اور نوٹ چھاپنے سے کام نہیں چلتا ہے تو ہندوستان کی سرکار پھر ودیشوں سے کرج لے کے آتی ہے اور اب کی بار تو سرکار نے عدود فیصلہ کیا ہے آپ کو لوٹنے کا جانتے ہیں کیا کیا بھارت سرکار کے ریزر بینک نے تیہ کر لیا ہے کہ اس سال سو روپے کا سکہ چھاپیں گے اور سو روپے کا سکہ آپ کو دو سو روپے میں بیچا جائے گا جرہاں سوچئے یہ آجاد ہندوستان کے بننے والے نیم ہیں کہ سو روپے کا سکہ بنے گا وہ آپ کو بیچا جائے گا دو سو روپے میں مانے ہر ایک آدمی کی جیب سے سو روپے نکالا جائے گا یہ سرکاریں لوٹنے کا کام کر رہی ہیں یہ سرکاریں ہوں یہ تو ڈکے تھے ہیں چور ہیں اچکے ہیں لوٹے رہے ہیں ان کو سرکار کہنا تو سرکار شبد کی توہین کرنا ہے میرے حساب سے اور انگریجوں نے دوستو جتنا نہیں لوٹا ہے اس دیش کو اس سے زیادہ لوٹ پچھلے پچاس سال میں اس دیش کی ہوں اسی دیش کے کچھ بڑے ارثشاستریوں میں جن میں پروفیسر ایس کے گویل اور بھرمانند جیسے لوگ ہیں ان کے کچھ رف ایسٹیویٹ ہیں میں ایک دن حساب لگا رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کتنا لوٹ کر لے جاتی تھی ایک سال میں اس دیش کے تو بھارت سرکار بھارت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک سال کا نیٹ پروفیٹ ساٹھ کروڑ روپے کے برابر تھا تو ساٹھ کروڑ روپے ایسٹ انڈیا کمپنی درورش لے جاتی تھی لوٹ کر اب کتنا لوٹ رہے ہیں ہندوستان میں اس سمیں چار ہزار سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں ہیں وہ ساری کمپنیاں ایک سال میں مل کر قریب ستر ہزار کروڑ روپے لے جاتی جب ہم گلام تھے تو ہماری کم لوٹ ہوتی تھی اب اب آزاد ہو گئے ہیں تو اس دیش میں لوٹ زیادہ بڑھ گئی ہے اور کچھ ادھاران سے سمجھ لیجئے کہ لوٹ کیسے ہوتی ہے پیپسی کولا اور کوکا کولا کچھ نہیں بیچتا پانی بیچتا اور پانی بیچ کر پچھلے سال یہ دونوں کمپنیوں نے دو سو چالیس کروڑ روپے لوٹا ہے اس دیش دو سو چالیس کروڑ روپے لوٹا ہے ایک باجو میں اس دیش میں لاکھوں گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اور بھارت سرکار اس بات کو کہتی ہے پارلیمنٹ میں شرم آنی چاہیے کہ آزادی کے پچاس سال بعد بھی لاکھوں گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اور یہ حالت آپ کو دیکھنی ہو تو زیادہ دور مت جائیے گجرات کے کچھ کے علاقے میں چلے جائیے میں تین مہینے رہا ہوں کچھ میں جب کارگل کمپنی کے خلاف اویان چلتا تھا تو میں تین مہینے کچھ میں رہا تھا چار چار دن میں پانچ پانچ دن میں ایک ٹین کراتا ایک ایک گاؤں میں چار چار دن میں پانچ پانچ دن میں پینے کا پانی نہیں ہوتا لیکن ان گاؤں میں میں نے پیپسی کولا کوکا کولا بکھتے دیکھا شد پینے کا پانی نہیں ملے گا پیپسی بکے گا اس دیش میں اور پیپسی بکے گا تو اس کا دو سو چالیس کروڑ روپیہ ہندوستان کے کھون پسینے کی کمائی کا وہ امریکہ لے جائیں گے اس دو سو چالیس کروڑ روپیے سے ہندوستان کے دھائی لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی دیا جا سکتا جتنے پیسے سے ہم پیپسی اور کوکا کولا پی کے امریکہ پیسہ بیٹھے اور برابر ہم بھی یہی کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے دو سو چالیس کروڑ روپیہ امریکہ اور تالی پیٹ کے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے کہاں سے ہونے والی اور ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ جب تک پیپسی نہیں پییں گے کوکا کولا نہیں پییں گے ہمارا دکاف نہیں ہوئے گا پہلے گھر گھر میں گلی گلی میں جاتے تھے کوئی کیری کا رس پلاتا تھا کوئی شردی کا رس پلاتا تھا کوئی نیبو کا رس پلاتا تھا اب گھسی ہے گھر میں سب سے پہلے پھولی راجی بھائی چائے پییں گے کہ راجی بھائی کہیں گے نہیں نہیں چائے نہیں پییں گے تو کافی پییں گے نہیں نہیں کافی بھی نہیں پییں گے تو تھنڈا پییں گے ٹیپسی یا کوکا کولا پییں گے مانے چائے پلاو تو مارو راجیب بھائی کو کیونکہ کیسی میں نکوٹن ہے دونوں ہی جہر ہے کافی پلاو تو بھی مارو راجیب بھائی کو اور اوپر سے تھنڈا پلا دو تو اور جلدی مات ڈالو راجیب بھائی کو آئے ہیں راجیب بھائی اتیتھی بن کے اور پلا رہے ہیں ان کو کوکا کولا مانے کار بندہ یوک سائی دماغ ایسا غلام ہو گیا ہے کہ ایک منٹ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ سب وکاس کے نام پہ ہوتا کمپنی ہے اس دیش میں آئی پچاس ہزار روپے کی پونجی سے اس دن ہے اس دیش میں دھندہ شروع کیا آج کالگیٹ پامولیف کمپنی کے ایک سال کے پروفٹ ایک سو اسی کروڑ روپے کے پچاس ہزار سے دھندہ شروع کیا ہندوستان لیور ہولنگ کی کمپنی اصلی رام یونی لیور ہے اس دیش میں آئی دھندہ کرنے چوبیس لاکھ روپے سے دھندہ شروع کیا اور آج اس کمپنی کے پروفٹ چار سو اسی کروڑ روپے کے آس پاس کچھ لاکھ روپے لے کے آتے ہیں اور سیکڑوں کروڑ روپے کی سمپتی یہاں سے بٹور کے لے جاتے ہیں پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہمارے یہاں سے ان کے ہاں جاتی ہے اور یہ سارے گریب دیشوں کی یہی حالت ہے دنیا کے ایک سو بیس گریب دیشوں سے جتنی پونجی دنیا کے امیر دیشوں میں جاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں لاسٹیئر کے آنکھڑے ہیں انکٹار کے یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن ٹریڈ ان ڈاولپمنٹ کے لاسٹیئر کی بکلیٹ کے آنکھڑے ہیں وہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک سو بیس دیشوں میں ایک سال میں امیر دیشوں سے لگ بھگ فائیو ہنڈرڈ بلین ڈالر کی پونجی آتی ہے کرجے کے روپ میں فارنڈ ڈریکٹ انویسمنٹ کے روپ میں فارن ایڈ کے روپ میں اور انہی ایک سو بیس دیشوں سے امیر دیشوں کو جو جانے والی پونجی ہے وہ سات سو پہتالیس ارب ڈالر ہے سیون ہنڈرڈ ان فورٹی فائی بلین ڈالر چلا جاتا ہے فائیو ہنڈرڈ بلین وہاں سے آتا وہاں سے آتا کم ہے جاتا جادا ہے پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہم ان کو دیتے ہیں یہ انٹا دشچکر بنایا ہوا اور اسی لوٹ کے دشچکر کو قائم بنانے کے لیے یہ لیبرلائزیشن ہے گلوبلائزیشن ہے گیٹ ہے آئی ایم ایف ہے ورڈ بینک ہے دبلو ٹیو ہے یہ جتنے تام جھام ہیں یہ سبھی اس لوٹ کے سلسلے کو برقرار بنائی رکھنے کے لیے اور ایک آخری بات آپ سے اور کہتا ہوں کہ ایک باجو میں تو یہ لوٹ چل رہی ہے آرٹھک سوشن چل رہا ہے راجنی تکی حالت کتنی نپن سک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیش کے پارلیمنٹ کے مادھیم سے سب کچھ بک رہا ابھی تو ہیرے کی کھدان بکے گی ودیشی کمپنی کو سونے کی کھدان بکے گی ودیشی کمپنی کو کولسا کی کھدان بیچنے کا فیصلہ ہو گیا ودیشی کمپنیوں کو آئل اینڈ نیچرل گیس جتنا جمین کے اندر ہے وہ ودیشی کمپنیوں کو بیچنا ہے وہ گھوشنہ ابھی یہاں پردان منطری کر کے گئے ہیں بمبئی میں ایک ہفتے پہلے تو جتنا جمین کے اندر سونا ہے چاندی ہے ہیرہ ہے کولسا ہے یا آپ کے جمین کے اندر آئل اینڈ نیچرل گیس ہے یہ سب ودیشی کمپنیوں کو بکے گا یہ تو دھڑل لے سے چل رہا اور اس کے علاوہ جتنے پبلک سیکٹر ہیں وہ بھی بکیں گے آج کا اقوار آپ اٹھائیے دیکھئے ایکانومک ٹائمز پینینشل ایکسپریس بارہ سرکار نے ایک کمیشن بنایا پبلک سیکٹر کے ڈس انویسمنٹ کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشن کرنا چالو کیا گیا سب پبلک سیکٹر بیچو ایک طرف اور ان پبلک سیکٹر میں معلوم ہے پیسہ کتا آپ کا ہے میرا ہمارے آپ کے کھون پسینے کی کمائی کا ٹیکس کا اس دیش کے پبلک سیکٹر میں تین لاکھ کرون روپیہ لگایا ہوا ان کے باپ کا نہیں ہے جو یہ بیچ رہے اور ایک منٹ بھی انہوں نے پارلیمنٹ سے ازادت نہیں لی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیبینٹ میں فیصلہ کر لیا ہم بیچیں گے تو تمہارے کیبینٹ دیش بیچنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو دیش بیچیں اور یہ دیش بیچ کیوں رہے ہیں دماغ میں برابر دھیان رکھئے میر زہفر نے اس دیش کو کیوں بیچا تھا کرسی کے لیے پیسے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ہر ایک نیتا کو یا تو کرسی چاہیے یا تو پیسہ چاہیے تو ایک باجو میں تو دیش بک رہا اور دوسرے باجو میں ان کو لگتا ہے کہ اس دیش میں جب نوجوان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کوئی راجیو دکشت یا کوئی اطل شاہ یا کوئی ایکس وائی جہ اس دیش میں گھوم جائے گا تو کوئی دوسرا بیوے کانند بھی پیدا ہو سکتا یہ ڈر لگتا ہے اور جانتے ہیں یہ ڈر سے وہ کرتے کیا ہیں ان کو برابر بیدیشی کمپنی والوں کو بیدیشی طاقت والوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہندوستان کی ماتی میں ایسی کچھ خاصیت ہے کہ یہاں کوئی بھگت سنگھ ہو جاتا کوئی چندر شکھر ہو جاتا کوئی اُدھم سنگھ ہو جاتا کوئی بیوے کانند ہو جاتا کوئی دیانند ہو جاتا کوئی کچھ ہو جاتا یہ ماتی کی خاصیت ہے یہ ماتی کبھی دیر ویہین نہیں رہی ہے ہزاروں سال سے اس دیش کا یہی اتحاد ہے تو ان کو ڈر لگتا تو اس ڈر کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جانتے ہیں کیا کیا ان کا سیدھا سا فارمولا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی نوجوان سوامی بیوے کانند نہ ہونے پائے ہندوستان کا ہر نوجوان مائیکل جیکسن ہو جا اس کی تیاری مکرہ ان کو ڈر ہے کہ مائیکل جیکسن ہو جائیں گے تو اس دیش میں کوئی واندہ نہیں ہے وہ دیشی بیچنے کا کام کریں گے بھارتی یا سنسکرتی کو بیچنے کا کام کریں گے اور اگر کوئی دوسرا بیوے کانند کھڑا ہو گیا تو ملٹی نیشنل کو مار مار کے بھگا دے گا اس دیش سے یہ ڈر ہے تو اس کے لیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہندوستان کے نوجوانوں کا چرطر کھلاس کرو یہ ان کا ون پوائنٹ پروگرام ہے اور اس ون پوائنٹ پروگرام کے لیے وہ جی ٹی وی لے کر آئے ہیں سی این این لے کر آئے ہیں اسٹار ٹی وی لے کر آئے ہیں پرائن اسٹار آیا ہے پلس کونٹی ون آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ چودے پندرے ٹیلی ویزن چینل اسٹیش میں ہے اور رات دن ان سارے ٹیلی ویزن چینلوں پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ منورنجن نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے چرطر کو برباد کر دینے کا ایک سادھن ہے اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کل تک آپ کے گھر میں اینٹی نہ لگاتا اب یہ ڈش اینٹی نہ کہے تو لگوا لیا تو کہے راجی بھائی منورنجن کرنا ابھی ڈش اینٹی نہ نہیں ہوگا اور جن کے گھر میں ڈش اینٹی نہ نے انہوں نے کیا 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 کےبل کنیکشن لے لیا اور اس دیش میں دھنی وہ لوگ ہے جو اپنے گھر میں آگ لگا رہے ہیں اور اپنے پروسیوں کے گھر میں بھی آگ لگا رہے ہیں ڈش لگا 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 گھر گھر میں کیبل کنیکشن گھر گھر میں ڈش اینٹی نہ اور جس کے بھی گھر میں گھسو پوچھو کہ بھائی کیا کرتے ہو تو کہتے راجی بھائی دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو کچھ تم منورنجن چاہیے تو ٹھیک ہے منورنجن کرو تو کیا کرتے ہیں منورنجن چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے ممی پپا بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے دادا دادی بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے نانا نانی بیٹھیں تین تین پیوڑیاں ایک ساتھ بیٹھیں ہیں اور ٹیلی ویزن پر کیا چل رہا ای ٹی این ای ٹی این پر کیا آتا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے چیز بڑی ہے مست مست اور آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ چولی والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے چیز بڑی ہے مست مست والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بات میں خاص کر نوجوانوں سے اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم جرہاں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ اگر مان لو میرے سامنے میری ماں کھڑی تمہارے سامنے تمہاری ماں کھڑی ہے اور ٹیلی ویزن پر گیت آتا ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے اپنی ماں سے پوچھنے کی حمد ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے مان لو ہمارے سامنے ہماری بہن کھڑی جو ہر سال میری کلائی پر راکھی بانتی ہے اور میرے لئے دعائیں کرتی ہے بھگوان سے وہ بہن میرے سامنے کھڑی ہے اور گیت آ رہا ہو تو چیز بڑی ہے مست مست اپنی بہن سے یہ پوچھنے کی ہمت ہے تو چیز بڑی ہے مست اور جو گیت ہم ہماری ماں کے سامنے نہیں گا سکتے جو گیت ہم ہماری بہن کے سامنے نہیں گا سکتے وہ گیت اس دیش کے بچوں کو کیوں دکھائے جاتے جو گیت لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں تو میں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے آتما بیچا ہے شریر بیچا ہے سب کچھ بیچا جو ایسا گیت لکھتے ہیں بھگوان ان کی آتما کو جتنی جلدی شانتی دے اتنا اچھا لیکن اس سے زیادہ جو مجھے دوسرا گستہ آتا ہے کہ گھر گھر میں جہاں ابھی بھی بھارتی ہے تنسکرتی کی باتیں کہیں جاتی ہیں جس دیش میں مجھے بچپن سے یہ سکھایا گیا یتر ناریستو پوجینتے رمنتے تطر دیوتا ابھی اسی دیش میں مجھے کوئی کہتا ہے تو چیز بڑی ہے مست مست ابھی اسی دیش میں کوئی کہتا ہے مجھے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے اور اس دیش میں سنسکرتی کا کبارہ ہو گیا ہے جب میں دیش کے نوجوانوں کو یہ گاتے ہوئے سنتا ہوں میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اس دیش کے نوجوانوں کو گانا چاہیے میرا رنگ دے بسنتی چولا لیکن گا رہے ہیں چولی کے پیچھے کیا ہے یہ سنسکرتی کا ناش ہو رہا ہے یہ منورنجن نہیں ہو رہا ہے اور یہ گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے سلگ رہی ہے ابھی لگی نہیں ہے جس دن گھر گھر میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی آپ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ جو ٹیلی ویزن آیا ہے یہ دو ہی چیزیں دکھاتا ہے یا تو سیکس کی ولگیرٹی یا دکھاتا ہے وائلنس مارا ماری اور اتنی وائلنس اتنی مارا ماری اتنی ولگیرٹی دکھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے نونحال جن کے بارے میں آپ کلپنا کرتے ہو کہ یہ بھوش میں اچھے ڈاکٹر بنیں گے یہ اچھے انجینئر بنیں گے یہ اچھے سائنٹسٹ بنیں گے کیا دیکھتے ہیں اور ایک ایک گھر میں جن کے یہاں کیبل کنیکشن آگیا ہے میں نے میرے شہر میں سروے کرایا تھا سامان نت ہے چھوٹا بچہ ایک دن میں پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھتا سامان نت ہے اور ہوتا کیا ہے اسکول سے آیا بستہ پھیکا ٹی وی چالوں ہو گیا اب اس کی اممہ کہے گی کہ بیٹا کھانا کھاؤ تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہے گی بیٹا ہوم ورک کرو تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہے گی بیٹا جاؤ کھیلنے کے لیے کہ نہیں جائیں گے کیونکہ چترہ ہار آ رہا پروسی کا بیٹا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا آپ کا بیٹا پروسی کے گھر میں نہیں جائے گا دونوں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویزن دیکھ رہے ہیں بچے کھیلنا کودنا بھول گئے ہیں آپس کی ان کی جو بھیگا مشتی ہوتی تھی وہ بھی بھول گئے تھوڑی دعو بھات کرتے تھے وہ بھی بھول گئے ٹی وی سے چپکر بیٹھے اور یہ ٹی وی کا آکرشن کتنا جبرجست ہوتا ہے بچوں کو چھوڑ دیجئے بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بار اگر چالو ہو جائے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ درش ہم کو برابر اچھا نہیں لگتا ہے آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے اس کو بند کر دیں اتنے گلام ہو جاتے ہیں یہ ٹیلی ویزن کا جو آکرمن ہے وہ اتنا جبرجست ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ویویک والے بیٹی اچھے خاصے ترک شکتی رکھنے والے بیٹی برابر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے اس کو بند کر دیں اتنے گلام ہو جاتے ہیں اتنا جبرجست آکرمن ہوتا ہے اور رات دن اس پر جو آپ کے بچے دیکھتے ہیں میں نے کچھ کیلکولیشنز کی ہے کہ ایک تین سال کا بچہ جب پی وی دیکھنا شروع کرتا اور ایک دن میں اس کے گھر میں اگر کیبل کنیکشن ہے اور بارے تیرے چینلز اگر اس کے گھر میں اپلبد ہیں تو پرتی دن پانچ گھنٹے کے حساب سے وہ بچہ بیس سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے تیتیس ہزار ہتیائیں دیکھتا مرڈر کے دیکھتا تیتیس ہزار بیس سال کی عمر پر پہنچتے ہیں اور لگ بگ سیونٹی ٹو تھاؤزن ٹائمز وہ بچہ ریپ کیسز دیکھتا ہے یا مولیسٹیشن کی کیسز دیکھتا ہے آپ سوچو جرہ ایک گمبیر بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہاتمہ گاندی نام کا ایک چھوٹا سا بچہ حریش چندر کا ناٹک دیکھنے کے بعد ستے وادی ہو گیا تو حریش چندر کا ناٹک اس بچے کے دماغ پر اتنا گہرہ اثر کرتا ہے کہ جندگی بھر ستے اور اہنسہ کی بات کرنے والا ہو گیا تو جو بچے تیس ہزار بار مرڈر دیکھ رہے ہیں ستر بہتر ہزار بار ریپ کیسز دیکھ رہے ہیں وہ کیا بننے والے ہیں آپ امید کرو گے کہ ہمارا بچہ بڑا سائنٹسٹ بنے گا انجینئر بنے گا میں آج آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے گلی کا ڈان بنے مافیا بنے اور یہی بالک جو رات دن ٹیلی ویزن پر ویلگیریٹی دیکھے گا آپسینٹی دیکھے گا تو آپ دیکھو گے کہ عمر کے ایک دور میں پہنچ کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائے گا کوئی بھی بہن جائے گی تو سیٹی بجائے گا یا ٹانٹ کسے گا یا فکرہ کسے گا آپ جب آپ پوچھئے اپنے اپنے دل سے کہ یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کو سڑک چلتے چھڑتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کون ہیں یہ لوگ اور اتنی ہیوانیت اور اتنے راکشتی پنوالے بیٹی جو پانچ سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے دس سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے پندرہ سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے کہاں سے آتے ہیں کون سکھاتا ہے ان کو کسی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے ہندوستان کے کسی اسکول کے سلیوک میں یہ پڑھایا جاتا ہے کسی بچے کو جرائے یہ بتائیں یا ہندوستان کی سلیوک کی کسی کتاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ بتائیں کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا گھر میں کوئی سکھاتا نہیں ہے ان کو اس کے باغذود یہ سیکھنے والے لوگ کہاں سے آجاتے ہیں دو ہی کارن ہیں یا تو ٹیلی ویزن یا تو سینیما اور اس سینیما اور ٹیلی ویزن کا اثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں میں اثر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کرتا ہوں ایک بار میرے ایک مطر ہے احمد آباد میں رہتے ہیں ان کا تین سال کا بچہ اس سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ہیرو کون ہے کہنے لگا سنجدت تو میں نے کہا کیوں مہتمہ گانڈی نہیں ہے کی نہیں ہے بھگت سین نہیں ہے کی نہیں ہے چندر شیکر نہیں ہے کی نہیں ہے سونی ریکانند نہیں ہے نہیں ہے ان میں سے کوئی میرا ہیرو نہیں ہے میرا ہیرو ہے سنجدت میں نے کہا کیوں ہے تمہارا ہیرو سنجدت کہنے لگا راجیب انکل وہ پچیس منجل کی عمارت سے جب کوٹتا تو اس کو کبھی چوٹ نہیں آتی اس کے کپڑے بھی نہیں پھٹتے کبھی اور وہ جو سنجد اتنام کا آدمی ہے جب موٹر سائیکل لے کے چلتا تو دیوار توڑ کے نکل جاتا موٹر سائیکل نہیں ٹوٹتی سنجد ات کا سر نہیں ٹوٹتا دیوار ٹوٹ جاتی پھر کہہ لگا انکل وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک ویلین کو گھوسا مارے تو ویلین دھراشا ہی ہو جاتا تو اس بچے سے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہیرو اگر اتنا طاقتور ہے تو دو سال تک بمبئی کی آرثر روڈ جیل میں بند کیوں تھا جو دیوار توڑ کے نکل آتا ہے پچیس منجل عمارت کود سکتا ہے وہ بمبئی کی آرثر روڈ کی جوال نہیں دے پایا تو جانتے ہیں اس بچے نے بہت گمبیرتا سے مجھے جواب دیا تو کیا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے میں نے کہا اور کیا سچ ہوتا اب وہ تین سال کا چار سال کا بچہ اس کے بھولے پن کو آپ کیا کہو گے کیونکہ رات دن اس کو جھوٹ دکھایا جا رہا ہے رات دن اس کو مارا ماری دکھائی جا رہے ہیں رات دن اس کو وائلنس دکھائی جا رہے ہیں اور یہ جو وائلنس ہوتی ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے جتنی بار آپ مردر کے سین دیکھو گے جتنی بار آپ کا بچہ مارا ماری دیکھے گا اتنی بار اس کے مند سے دیا کرونا پریم ختم ہو جائے گا اور ہمارے ہاں یہ باقی کہا جاتا ہے دیا دھرم کا مول ہے اگر میرے دل میں دیا نہیں رہے گی تو دھرم کہا رہے گا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وائلنس بہت خطرناک ہے جو دکھائی جا رہی ہے اور یہ جان بوجھ کر دکھائی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اچھے کارکرم نہیں اچھے کارکرم بنانے والے بھی لوگ ہیں اور اچھے کارکرم دکھانے والے بھی لوگ ہیں لیکن جان بوجھ کر وہ دو ہی چیزیں دکھائیں گے یا تو سیکس کی ولگیریٹی یا وائلنس اور مارا ماری اور یہ وائلنس اور مارا ماری ہزاروں ہزاروں بار دیکھتے 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 ہم اتنے سمبیدنا شونے ہو گئے ہیں کہ انیس سو چورہ سی میں جب دس ہزار لوگ بھوپال میں مر گئے تو کسی کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلے اس دیش میں اتنے سمبیدنا شونے ہم ہو گئے ہیں سنیما میں مرڈر دیکھ دیکھ کر ٹیلی ویزن پر مارا ماری دیکھ دیکھ کر ہمارے دل کی کرونا بلکل سوک گئی ہے دیا بلکل ختم ہو گئی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جب مرڈر ہوتا ہے ہم بگل سے ہو کر نکل جاتے ہیں ساری انسانیت ساری مانویتہ ایک طرف دھری رہتی ہے ٹیلی ویزن کا اثر اتنا خوابی ہوتا ہے اور اس لیے میں آپ سے دو ہی باتیں کہنے آیا ہوں کہ ایک باجو میں یہ جو لوٹ چل رہی ہے اس کو روک دیجئے نہیں تو یہ دیش نہیں بچے گا اور دوسرے باجو میں یہ جو ٹیلی ویزن کا آکرمن چل رہا ہے اس کو روک دیجئے نہیں تو آپ کا گھر نہیں بچے گا دیش بچے گا سماج بچے گا یہ بہت دور کی بات ہے میں تو آپ سے دنم رتا پور وقت یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنا گھر بچا لیجئے دیش بچائیں گے سماج بچائیں گے دور کی باتیں ہیں پہلے آپ اپنا گھر بچا لیجئے اور گھر بچانے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ممی پپا کے لیے اپنا بیٹا یا بیٹی دنیا کا سب سے لالالا وقتی ہوتا ہے اور اسی کو آپ نے جھوک دیا ہے ان درندوں کے سامنے ان بھیڑیوں کے سامنے جو جانتے نہیں ہیں معنویتہ کیا ہوتی ہے انسانیت کے گھنے کیا ہوتی ہے یہ گھر گھر میں جو ڈش اینٹینا آگیا ہے گھر گھر میں یہ جو کیبل کنیکشن آگیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہور لگ گئی ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں یہ ہے تو میرے گھر میں نہیں ہے اور جانتے ہیں یہ سکھاتا کیا ہے آپ جرہ اس کو گمدیرتا سے سمجھئے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے ٹیلی ویزن آپ کو سکھاتا ہے گھر کی بڑے شان پڑوسی کی جلے جان نیورس این می اونرس پرائیڈ اس کا معنی جانتے ہیں کیا کہ آپ کے گھر کی شان تب بلے گی جب پڑوسی کی جان جلے گی آپ کا دھرم کیا کہتا ہے پروسی سے پیار کرو ٹیلی ویزن کہتا ہے پروسی کی جان جلاؤ اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے پروسی کی جان جلانے کے لیے اونیڈا خرید لائے پروسی ہماری جان جلانے کے لیے اونیڈا خرید لائے اور دونوں پروسی ایک دوسرے کی جان جلانے میں لگے ہوئے کب دونوں کے دھر جلیں گے کسی کو نہیں مانو اور جس دن دماغ میں میرے جیسے کسی آدمی کے یہ بیٹھ جاتا ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب پریشان ہیں نا کرپشن 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 یہ کرپشن کی ماں کون ہے کرپشن کی جڑھ کیا ہے اس کو جرہ سمجھئے ایک ادھارہ سے میں آپ کو بہت گمبیر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس دن راجیو دیکشت جیسے کسی نوجوان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب اونیڈا آئے گا گھر کی شان تب بڑھے گی جب بی پی ایل کی واشنگ مشین آئے گی گھر کی شان تب پڑھے گی جب کیلوینیٹر کا ریفریز ریٹر آئے گا گھر کی شان تب پڑھے گی جب ماروٹی کی کار آ جائے گی تو راجیو دیکشت کہیں گے بھائی میری جیم میں تو دس روپیہ نہیں اب اونیڈا آئے گا کھاں سے تو میرے جیسے ایماندار آدمی جس کے دماغ میں آپ نے یہ ڈال دیا کی گھر کی بڑھے شان اور پڑھوسی کی جلے جان اونیڈا ٹیلیویزن میں دیکھتا ہوں میری جیم میں تو دس روپیہ نہیں ہے اونیڈا ٹیلیویزن کے لیے تو سترے ہزار روپیہ چاہیے تو رات دن میرے دماغ میں یہ گھنچک کر شروع ہو جائے گھر کی شان بڑھائیے پڑھوسی کی جان جلے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ راجیو دیکشت سترے ہزار روپے کے لیے اپنی آدمہ کو بیچ دیں گے دیش کو بیچ دیں گے کیونکہ اونیڈا لانا ہے خرید کا یہیں سے ایک ایماندار آدمی کے بے ایمان ہونے کی کہانی شروع ہو جاتی ہے جس دن ایک ایماندار آدمی اس کو کونچ کونچ کر کوئی روج کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کی شان تب بڑھے گی جب اونیڈا آئے گا تو وہ ایماندار آدمی سترے ہزار روپے لانے کے چکر میں کہیں سے رشوک لے گا چوری کرے گا ڈھکیٹی ڈالے گا آتما کو بیچنا پڑے گا بیچ دے گا اس کے گھر میں اونیڈا آ جائے گا اور اگر مان لیجئے یہ بے ایمان بننے کی کہانی میرے جیسے کسی نوجوان کے من میں آئی تو اس نے کرپشن کیا بے ایمان ہو گیا مان لیجئے یہی میرے پتاجی کے دماغ میں آ جائے کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب ماروتی کار آئے گی تو میرے پتاجی کیا کریں گے وہ کہیں گے لاؤ کہیں سے ڈیڑھ لاکھ روپے کی رشک کیونکہ ماروتی کار کے بنا شان نہیں تو وہ ایک ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے اور مان لیجئے یہی کہانی میری امہ کے من میں بیٹھ گئی کہ گھر کی شان تب بڑھے گی جب آنیڈا آئے گا گھر کی شان تب بڑھے گی جب وی پی ایل کی مشین آئے گی تو میری امہ تو کہیں نوکری کرتی نہیں میری امہ تو کوئی بزنس کرتی نہیں وہ بیچاری سیدھی سادھی ہاؤس بائیس ہے تو جانتے ہیں وہ کیا کہے گی اب اس لڑکے کی جب شادی کریں گے تو دہیج ملے گے تو ایک ایماندار ماں بے ایمان ہوئے گی اور اس کی بے ایمانی کا آف کنتر دیکھئے وہ کیا کہے گی دیکھئے صاحب ہم کو کچھ نہیں لینا دینا جو دینا اپنی بیٹی کو دیجئے اور معلوم ہے کہ سب کچھ لے کے بیٹی اسی کے گھر میں آنے والی ہے ایک باجو میں کہے گی ہم کو کچھ نہیں لینا دینا دوسرے باجو میں کہے گی وی پی ایل کی مشین دے دو اونیڈا کا ٹیلی ویزن دے دو ماروتی کی کار دے دو کیوں دے دے ساپ ارے اس لڑکے کو انجینئر بنایا ہے لاکھوں روپیہ خرج کیا ہے انویسمنٹ کیا ہے وہ بسو لیں گے کہ نہیں بسو لیں گے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ گھر میں سارا سامان آ گیا لیکن ایک ٹیلی ویزن اگر نہیں دے پایا تو آنے والی لڑکی کو جندہ جلا دیں گے ہم دہیج کے لیے یہ اسی دیش میں میں نے دیکھا کہیں نہیں دیکھا ٹیلی ویزن کے لیے ایک جیتی جاگتی محلہ کو ہم جندہ جلا دیں اس سے زیادہ سنسکرتی کی نکرشتتہ کوئی ہو نہیں سکتی دوسرے اور تب مجھے آگ لگ جاتی ہے دل میں کہ شاید ہمارے سماج میں اب کسی جیتی جاگتی بہن سے جادہ قیمت ٹیلی ویزن کی ہو گئی ہے اور جب سے یہ قیمتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں تب سے آپ دیکھئے اخواروں میں کوئی دن باقی نہیں جاتا جب دہیج کے لیے کسی کی ہتیا نہ ہوتی ہے اور اب اسطحیب بہت بھیاوے ہو گئی ہے اب تو یہ پتا چل جائے کہ گرو میں پلنے والی بیٹی ہے تو پہلے ہی ایملیو سنٹیسس کراؤ اور صاف کر دو گرو میں سے باہر آ جائے پیدا ہو جاؤ اس کے بعد مارے ہیں تو ہتیا ہے اور گرو کے اندری مار دیں تو ابورشن یہ عجیب کانون ہے اس پیش کہ گرو سے باہر نکلے کوئی بچہ اس کی کرے تو ہتیا اور گرو کے اندر اگر ہم مار دیں تو ابورشن اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ سے آپ اس کو دیکھ لیجئے میں نے میرے شہر میں سروے کیا جتنے ابورشن کے کیسز ہوتے ہیں ان میں 99% کیسز بچیوں کے ہوتے ہیں محلاؤں کے ہوتے ہیں کیونکہ بچی ہے گرو میں اس لیے اس کو مار دیں اس کے نتیجے جانتے ہیں کیا ہو رہے ہیں ایک باجو میں دہج ہتیا کے لیے مار رہے ہیں دوسرے باجو میں ایورشن کے پہلے ایورشن کراؤ اور لڑکیوں کو ختم کر دو دھیرے دھیرے ہندوستان میں محلاؤں کی سنکھیا پرشوں سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہندوستان میں ایک ہزار بھائیوں پر پانچ سو بہنوں کی سنکھیا رہ جائے گی آپ جرہ کلپنا کریے کہ اس سماج کا ہوگا کیا کونسی باسٹرڈ سوسائیٹی میں ہم ہم کو کسی نے بتایا ہے کہ پرانے جمانے میں لڑکیوں کی ہتیا کر دیتے تھے تو ہم ان کو راکشس مانتے ہیں آج کے جمانے میں یہ جو سفید سفید چوگا پہن کر ڈگریان لے کر جو بچیوں کی ہتیا کرتے ہیں ان کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں وہ راکشس نہیں ہے اور اگر یہی چلتا رہے گا تو آپ اس سماج کو بچا نہیں پائیں گے اس لیے میں آپ سے نویدن کرنے آیا ہوں دو نویدن کرنے آیا ہوں ایک تو یہ کہ اس دیش کو جو لوٹ رہے ہیں اس سے اس دیش کو بچائیے اور اس دیش کی لوٹ سے اس دیش کو بچانے کا کام آپ ہی کرو گے راجنیتک پارٹیاں نہیں کرنے والی ہیں کیونکہ راجنیتک پارٹیاں تو دیش بیچنے میں لگے دیش بچے گا کیسے میں آپ سے چھوٹے چھوٹے کچھ نویدن کرنے آیا ہوں کہ آج کے بعد آپ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیے کہ میرے گھر میں پیپسی یا کوکا کولا آئے گا نہیں اس دیش کے لاکھوں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور میرے گھر میں میرے بچے پیپسی اور کوکا پییں گے اس سے بڑا نیشنل کرائم کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا آپ فیصلہ کریے آپ کے گھر میں کالگیٹ کلوز اپ سبا کا فورہنس آئے گا نہیں ہمارے دیش میں جو سودیشی نیم کا داتن ہے بابول کا داتن ہے وہ ہم کھری دیں گے وہ کریں گے دیش کا پیسہ دیش کے باہر نہیں جانے دیں ہمارے گھر میں لکس لیرل لائف بوئی ریکس ہونا آئے گا نہیں کیونکہ یہ دیشی کمپنیوں کے سابن ہیں ہمارے بچے باٹا اور ایڈیڈاس کا جوتا پہنے گے نہیں گاؤں کا موچی جو جوتا بناتا ہے وہ ہی ہم پہنے گے اور میں آپ سے یہی بنمر نویدن کرنے آیا ہوں ووٹ مانگنے آیا نہیں کبھی آؤں گا نہیں میں آپ سے ایک نویدن کرنے آیا ہوں کہ اس دیش کو بچانا ہے تو سب سے پہلا کام اپنے اپنے گھر سے ودیشی کمپنیوں کا بہشکار کیجئے ان کا مال کھریدنا بند کیجئے دشمن سے جب لڑائی لڑتے ہیں تو دشمن کی سپلائی لائن سب سے پہلے کاٹتے ہیں یہ سپلائی لائن ہمارے گھروں سے بنے ہوئی ہے ہم ہمارے گھروں میں ودیشی کمپنیوں کا مال کھریدتے ہیں اور پیسہ ان کو جاتا ہے وہ پیسہ دینا بند کریے اور اس دیش میں سودیشی لائیے اور سودیشی میں میرا بہت اسپشت ماننا ہے تاٹا برلا ڈالمیاں سودیشی ہے نہیں یہ بھول کبھی مت کیجئے گا میرے لیے سودیشی ہے نیم کا داتن میرے لیے سودیشی ہے اگر میرے گاؤں میں کوئی سابن بنتا ہے وہ میرے لیے سودیشی ہے میرے گاؤں میں بنتا ہے کوئی جوتا وہ میرے لیے سودیشی ہے خادی کا کپڑا بنتا ہے وہ میرے لیے سودیشی کی پریبہشہ بہت اسپشت ہے کہ جو میرے سب سے مزدیک بنتا ہے اور میرے بھائی کو روجگار دیتا ہے وہ سودیشی ہے وہ پریبہشہ آپ تے کریے تو اپنے گاؤں میں جو بنتا ہے میرے شہر میں جو بنتا ہے وہ میں خریدوں گا یہ بڑے تاٹا ورلا ڈالنیاں بھی سودیشی نہیں ہے کیونکہ یہ روج وردیشی کمپنیوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے روج کالیبوریشن کر رہا ہے تاٹا نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہندوستان لیور کو پارلے نے اپنے آپ کو بیچ دیا کوکا کولا کو جیلیٹ کو بیچ دیا یہ آپ کے بھارت مل ملوترا پرادکس والوں نے اپنے آپ کو تیس بڑے گھرانے ملٹی نیشنل کے سامنے سرنڈر کر چکے تو وہ کب وردیشی ہو جائیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور وردیشی کمپنیوں کے ساتھ لوٹنے میں ان کو بھی کچھ حصہ ملے یہی ان کی کوشش چل رہی ہے تو یہ سودیشی کبھی ہو نہیں سکتے سودیشی مانے سادگی سودیشی مانے جو میرے گاؤں کے نزدیک بنتا ہے میرے آدمی کو روجگار دیتا سودیشی مانے جس کا پیسہ دیش کے باہر نہیں جاتا تو ایک تو آپ اپنے اپنے گھر سے سودیشی سامان خریبنے کا سنکل پلیں اور دوسرا نمیدن میں آپ سے کرنے آیا ہوں کہ اس دیش کو سانسکرتی کاکرمن سے بچائیں اپنے اپنے گھر کا ٹیلیویزن بند کریں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے دیوے گوڑا سے پوچھنے کی جانی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اور اس کے لیے آپ یہ کہو کہ راجی بھائی پارلیمنٹ سے کوئی قانون قارث ہو جائے گا اس کے بعد ہو جائے گا آپ کے گھر میں ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے ہمت کریے اور آف کر دیجئے آف کرنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی من کا سنکل چاہوئے اور اگر آپ بند کر دیں گے تو آپ کے بچے بند کر دیں گے نہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں اور بچوں سے آپ کہیں کہ بھائی تم مت دیں یہ نہیں چلنے والا آپ بند کریے آپ کے بچے بند کر دیں گے تو یہ ٹی وی بند ہو جائے گا تو آپ کہو گے سمیں بچے گا اور وہ سمیں بچے گا اس میں آپ بہت سارے کام کر سکتے سامیک کریے پرتکرمن کریے آپ کو کہنے والے بڑے بڑے گردیو ہیں سمیں بچائیے تو کچھ دھرم کے کام کریے اور سب سے بڑا دھرم کا کام کیا ہے پڑوسی کے گھر میں جائیے اس کے دکھ درد پوچھئے ہم نے پڑوسی کے گھر جانا بند کر دیا پڑوسی ہمارے گھر نہیں آتا ایک دوسرے کے گھر جانے کا جو رشتہ بنایا ہوا تھا سماج کو جس پر ٹکا ہوا تھا وہ ٹوٹ رہا اور وہ پڑوسی کے گھر جانا آپ تب ہی شروع کرو گے جب آپ کے پاس سمیں بچے تو ٹی وی بند کریے اس میں سے سمیں بچے گا اور ایک آخری نویدن اور اپنے اپنے بچوں کو کانونٹ اسکول میں مت بھیجیں یہ جو کانونٹ اسکولیں جانتے ہیں یورپ میں کن بچوں کو کانونٹ اسکول میں بھیجا رہا تھا یورپ میں ورشوں ورشوں ایک بڑی پرمپرہ رہی ہے انات بچے ہوتے ہیں ممی پپا ہے پھر بھی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں ہے سیکنہ نہیں ہزاروں ورشوں سے یورپ میں یہ پرمپرہ ہے بچوں کو ابنڈن چھوڑنے کی ابھی کچھ کم ہوئی ہے چودوی پندروی شتاب دیتوں تو بھینکر پرمپرہ تو جن بچوں کے ممی پپا کا پتا نہیں ہوتا ہے ان بچوں کے لیے کانونٹ اسکول وہاں کھولے جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ممی پپا جن کے ہیں وہ بچے کانونٹ اسکول میں جاتے ہیں میں نے اپنے ممی پپا کے رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کیوں انات بنا رہے ہیں ہمارے دماغ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بچہ جب انگریجی سیکھ جائے گا تو بڑکا ودوان ہو جائے گا دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی دوسرا ہے کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے دنیا میں جس نے انگریجی بھاشا میں سب کچھ کر کے ترقی کی ہو دو دیشوں کے ادھاراتوں میں دے سکتا ہوں جن کو میں نے دیکھا فرانس اتنا جبرجت اس دیش نے یورپ کے شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں میرے شبدوں میں نہیں کہتا حالانکہ میں مانتا نہیں کہ انہوں نے کوئی ترقی اور وکاس کیا لیکن اگر یورپ کے شبدوں میں سندربوں میں دیکھیں تو فرانس نے بہت ترقی کی ہے بہت وکاس کیا پورے فرانس میں انگریجی میں پڑھاتے نہیں بچوں فرنچ میں ہی پڑھاتے ہیں جاپان میں جائیے چھوٹے بچپن سے لے کر اور ہائر ایڈیوکیشن تک سب جیپینیز میں پڑھایا جاتا ہے جرمنی میں جائیے بچپن سے ماتر بھاشا جرمن ہے اٹلی میں جائیے ماتر بھاشا اٹیلیان ہالنڈ میں جائیے ماتر بھاشا ڈچ ہے کسی بھی دیش میں جائیے لیٹن امریکہ کے دیشوں میں جائیے وہاں بھی انگریجی نہیں ہے ماتر بھاشا میں دنیا میں انگریجی نام کی ماتر بھاشا تو کچھ جمع چار پانچ یا اچھے یا بہت تو تو دس دیشوں میں اس سے زیادہ ہے اور جن دیشوں میں انگریجی والی بھاشا ہے ان کی کوئی ترقی ہو نہیں رہی ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں جتنے ٹاپرز نکل رہے ہیں پچھلے دس سال سے وہ سب نون انگریجی والے یہ دھیان رکھیں پچھلے دس سالوں میں امریکہ کی یونیورسٹی میں جتنے ٹاپرز پیدا ہوئے کوئی بھی انگریجی والا نہیں اور دوسرے دیشوں میں بھی یہی حال ہے یہ بہت بڑا بھرم ہے ہمارے مند میں کہ انگریجی سیکھ جائے گا بچہ تو اس کی کچھ ترقی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جنہوں نے بنا انگریجی کے بہت آگے گئے ہیں اور بہت ترقی کی ہے جاپان فرانس یا جرمنی ایسے تمام ادھار ہیں تو یہ غلط فہمی آپ اپنے مند سے نکال دیجئے کہ انگریجی ہی پڑھے گا تو ہمارے بچے کا وکاس ہوگا بچے کا سب سے اچھا وکاس تب ہوتا ہے جب وہ ماتر بھاشا میں پڑھتا ہے اگر گجراتی آپ کی ماتر بھاشا ہے تو گجراتی میں پڑھائیے مناتی ماتر بھاشا ہے تو مناتی میں پڑھائیے انگریجی میں تو بلکل نہیں اور یہ انگریجی میں پڑھانے کا سسٹم میکولے نے اس دیش میں شروع کیا وہ گلام بنانے کے لیے تھا تو ہم آزادی کے بعد اپنے بچوں کو جان بوچ کر گلام بنانے کے لیے اور ممی پپا کے رہتے ہوئے جان بوچ کر انات بنانے کے لیے برابر یاد رکھئے کونونٹ اسکول مانے انات بچوں کا سکول یورپ میں کونونٹ اسکول وہی ہوتے ہیں جہاں انات بچے پڑھتے ہیں تو انات بچے نہیں ہیں ہمارے ممی پپا کے بچے ہیں اس لیے آپ اپنے بچوں کو مت بھیجئے اس سے یہ جو انگریجیت کی سنسکرتی آ رہی ہے بچوں میں یہ بند ہو جائے لیں اس انگریجیت کی سنسکرتی سے نفرت ہے انگریجوں سے شاید اتنی نفرت ہم کو نہیں ہو سکتی جتنی انگریجیت سے ہے اور وہ انگریجیت سے اس لیے نفرت ہے کہ ساری دنیا کا ناش کرنے والی ہے وہ سنسکرتی راکشتی سنسکرتی ہے اس میں کچھ مانویت آ کے تطوہیں نہیں انسانیت کے تطوہیں نہیں تو دو تین باتیں میں نے کہیں ہیں پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں گھر گھر میں سودیشی اپنے اپنے بچوں کو ماتر بہشا کے اسکول میں بھیجئے انگریجی کے چکر سے باہر نکالیے آپ کا بچہ جیادہ بدھیمان بنے گا جیادہ ترکشالی بنے گا جیادہ ویویکشیل بنے گا اگر ماتر بہشا اور اپنے اپنے گھر سے ٹیلی ویزن کی یہ جو دشچکر ہے اس میں سے آپ باہر نکالیے بچوں کو باہر نکالیے اس دیش کا بہت بڑا کلیان ہو جائے گا آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ راجیب بھائی آپ میں نہ تو ووٹ مانگا اور نہ آپ نے نوٹ مانگا نہ میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا نہ نوٹ مانگنے آیا موسم تو ووٹ کا ہے اور نوٹ کا ہے کل چناؤ ہونے جا رہا ہے پھر بھی میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں بہت لوگ آتے ہوں گے آپ کے بیچ میں بڑے اچھے بھاشن کرتے ہوں گے انت میں کہتے ہوں گے مہر لگا دیجئے گا ہمارے اس نشان کا تو میں وہ کہنے آیا نہیں کبھی آؤں گا نہیں پھر میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں مجھے آپ کا سمیدان چاہیے آپ کے جیون کا کچھ سمیدان چاہیے نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے آپ کے جیون کا سمیدان چاہیے تو آپ کیا کریں ایک دن میں چوبیس گھنٹے کا سمید ہے آپ کے پاس اس چوبیس گھنٹے میں سے تیس گھنٹے آپ اپنے ویاپار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے رکھئے ایک گھنٹہ دیش کو دیجئے آپ کا آپ کے ایک گھنٹے کی اس دیش کو بہت ضرور ہے آپ اس ایک گھنٹے میں کیا کریں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے ختم کروں گا سترہ ستاون کا جب پلاسی کا ید ہوا تھا تین سو انگریج سپاہیوں کو لے کر روبرٹ کلائب آیا اور اٹھارہ ہزار ہندوستانی سپاہیوں پر وجہ حاصل کی ید جیتنے کے بعد جانتے ہیں روبرٹ کلائب نے ایک جلوس نکالا اور اس کے لیے اس نے لکھا اپنی ڈائری میں اس ڈائری کے دو پننے میرے پاس ہیں اور جب جب میں پڑھتا ہوں میرے دل میں آنگ لگ جاتی کلائب نے لکھا اپنی ڈائری میں کہ میں نے جب پلاسی کا ید جیت لیا تو تین سو انگریج سپاہیوں کے ساتھ میں نے ایک وجہ جلوس نکالا کلکتہ سے مرشد آباد تک کا تو اس وجہ جلوس میں کیا ہوتا تھا کلائب گھوڑے پر بیٹھ کر آگے آگے چلتا تھا اس کے پیچھے تین سو سپاہی چلتے تھے اور اس نے ڈائری میں لکھا ہے کہ میرے تین سو سپاہیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے سڑک کے دونوں کنارے کروڑوں کروڑوں ہندوستانی کھڑے ہوتے تھے اور اس نے آخری واقعے لکھا ہے کہ جو سڑکوں کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر میرا جلوس دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اگر ان میں سے ایک ایک ہندوستانی نے ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے مارا ہوتا تو دیش کا اتحاص پڑے گیا یہ بات میرے دل میں آگ کی طرح سے لگی رہتی ہے کہ وہ تین سو لوگ تھے اور ان کروڑوں کی سنچھا میں تھے ان کا جلوس دیکھتے رہے تالیاں پیپتے رہے ہم نے ایک پتھر اٹھا کے مارا آج بھی وئی ہو رہا اور میں اسی کے لیے آپ سے کہنے آیا ہوں کہ پرتدن کم سے کم ایک گھنٹہ نکالیے اور ہمت کر کے ایک پتھر کا ٹکڑا تو ماریے وہ گلتی تو مت کی یہ جو ہمارے پرکھوں نے کی تو آپ کہو گے اگر وہ اتنا بھی کر دے گا کہ آپ کی بات کو سن کر وہ پیپسی یا کوکا کولا پینا بند کر دے گا یا کالگیٹ خریدنا بند کر دے گا تو میرا آنا سار تھا ایک دو جروری سوال ہیں جن کا جواب دینا مجھے لقصہ ہے کہ دینا چاہیے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ سب چینل کے سامنے اپن کچھ نہیں بول سکتے کیا ٹیلی ویزن کے چینل کے بارے ہم برابر بول سکتے ہیں اور بولنا چاہیے اور ہم بول بھی رہے ہیں میں آپ کو میری جانکاری دوں ٹیلی ویزن چینل اور دور درشن کے خلاف پہلے یہ کیس میں نے کیا تھا پریم کمار کی عدالت میں دلی میں اور پریم کمار جی نے تین جولائی انیس سو چھانوے کو فیصلہ سنایا ہمارے پکش میں اور پریم کمار جی کا یہ فیصلہ ہے کہ سارے ویدیشی چینل بند کر دینے چاہیے اور اس کے اوپر یہ جو دور درشن ہے دور درشن کے بارے میں پریم کمار جی کا یہ کہنا ہے کہ دور درشن پر چترہار جیسے کوئی بھی کارکرم نہیں آنے چاہیے جس میں سیکس کی ولگیریٹی اور آپسینٹی اتنی دکھائی جاتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا سارے دیش میں لاغو ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویدیشی ٹیلی ویزن کمپنی چلانے والوں کی لابی بہت مجبوط ہے ان میں روپرٹ مرڈوک ہے اسٹار ٹی وی کا مالک ہے ان میں جی ٹی وی کا مالک ہے اس میں ای ٹی این والے ہیں یا مطاب بچن ہیں تو انہوں نے سب نے کیا کیا کہ جیسے ہی پریم کمار کی عدالت میں ہم یہ کیس جیتے ہیں یہ سب لوگ ہمارے خلاف ایک ساتھ مل کر ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں ابھی وہ کیس چل رہا ہائی کورٹ میں مجھے دوسرا آشیر تب ہوا کہ یہ سارے کرکڑ لوگوں کے ساتھ بھارت سرکار بھی ہمارے خلاف کھڑی اور آپ یہ جان لیجئے کہ ان ویدیشی ٹیلیویزن کمپنیوں کی طرف سے وکیل کے روپ میں کون کون ہیں آپ کو میں نام بناوں ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل سولی سوراب جی وہ ویدیشی کمپنیوں کی طرف سے ہمارے خلاف کیس لڑ رہا ہائی کورٹ میں دل لیگے اور سولی سوراب جی کے ساتھ پی این لیکھی سارے دگج وکیل یہ سب ویدیشی کمپنیوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس دربھاگے سے کوئی وکیل نہیں ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہم آپ کو سچ بتا دیں اور ہمارا کیس ہم خود لڑ رہے ہیں لور کورٹ میں بھی میں نے ہی بحث کی تھی فریم کمار جی کے یہاں ہمارے دوستوں نے بحث کی تھی کبھی میں جاتا تھا کبھی میرے دوست جاتے تھے اور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے کبھی میں جاتا ہوں کبھی میرے دوست جاتے اس کے باوزود اب تک جتنی سنبائی ہوئی ہے اتنے سارے دگج وکیلوں کے ان کے پالے میں ہونے کے باوزود ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ہمارے پکش میں آنے والا کیونکہ جو ترک ہم نے دیئے ہیں وہاں کورٹ میں ان ترکوں کا جواب نہ تو سولی سوراب جی دے پائے ہیں نہ دیپانکر بھٹا چارے دے پائے ہیں نہ یہ پی این لیکھی مانتا ہوں راول چاہے جتنا شکتی شالی ہو چاہے جتنے راکشت ہو ستی کی وجہ ہوتی ایسا مجھے لگتا تو ہائی کورٹ میں ہم یہ کیس چلا رہے ہیں لڑا رہے ہیں اگر ہائی کورٹ میں فیصلہ ہمارے پکش میں آیا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کانون بن کے پارلیمنٹ سے لاغو ہو اس بیچ میں اگر وہ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ہم سپریم کورٹ تک لڑنے کی تیاری ہے ہماری کہ یہ جو کیبل ٹی وی آپریٹرز ہیں جو چلاتے ہیں وہ ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں اسٹار ٹی وی ویدیشی کمپنی لیکن اسٹار ٹی وی کا چینل چلانے والے اپنے ہی بھائی ہیں تو ابھی بمبائی دلی میں میں نے ایک سمیلن کیا تھا کیبل ٹی وی آپریٹرز کا ایسوسییشن ہے ان کا میں نے سمیلن کیا تھا اور ان بھائیوں کو میں نے گوڈ سینس میں اپیل کی تھی کہ بھائی تمہارے بھی بچے ہیں میرے بھی چھوٹے بھائی بہن ہیں ہم سب کے گھر اگر برباد ہو رہے ہیں آپ کے اس دھندے سے تو آپ کیوں نہ ایسا فیصلہ کریں کہ ہم یہ دھندہ چھوڑ دیں تو ان میں آپ کو میں خوشی کی بات بتاؤ کہ ساٹھ ٹکے سے زیادہ کیبل ٹی وی آپریٹرز کہتے ہیں کہ راجیب بھائی جس دن ہم کو لگے گا کہ آپ لڑائی ہار گئے ہائی کورٹ میں اس دن ہم یہ دھندہ چھوڑ دیں تو ان کی طرف سے ہم بھی آشاشن ہیں اور انہوں نے ہی ہم کو کہا ہے کہ بمبئی کا کیبل ٹی وی آپریٹرز کا جو ایسوسییشن ہے اس کی بھی جلدی آپ کی ایک میٹنگ ہم کروائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہم یہ بات کرنے والے ہیں ڈائیلوگ کرنے والے ہیں تو ان بھائیوں کو اگر ہم ہمارے ساتھ کنونس کرا سکے تو ان ویدیشی کمپنیوں کی ہم جڑ کھوڑ دیں گے اتنا ہم کو معلوم ہے تو یہ لڑائی میں ہم سارے چینلوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اس میں آپ کی مدد چاہیے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں ہری بھائی اکھوار کے ایڈیٹر ہیں آپ اگر سب لوگ تیہ کریں تو کم سے کم پانسو ہزار لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھ سکتے ہیں سمپادک کے نام جو چٹھی جاتی ہے اس میں یہ ویدیشی ٹیلی ویزن کا معاملہ لے لیجے کبھی کبھی کوئی خبر ایسی بن سکے تو ہری بھائی جیسے لوگوں کی مدد سے اکھواروں میں چھپوائیے ٹی وی کے خلاف تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جج بیٹھا ہے فیصلہ دینے والا وہ بھی اکھوار پڑتا اور اکھواروں کی خبر سے وہ پرابت ہوتا تو اگر جگہ جگہ ایسا کچھ ہونا شروع ہو جائے تو جج کے دماغ میں یہ سب باتیں بیٹھیں گی جب وہ فیصلہ سنائے گا تو ہم میں سے ہر ایک ویقتی یہ کر سکتا جتنے اکھواروں میں آپ لیٹرز تو ایڈیٹر لکھ سکیں لیٹرز تو ایڈیٹر لکھئے جتنے اکھواروں میں نیوز آئیٹم کے روپ میں یہ خبر چھپ سکیں وہ خبر کے روپ میں چھپائیے یا اور طریقے آپ اس کے ڈھونڈیے وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ہمارے لیے بڑی مدد ہوگی اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں آپ ہمیں سہبھاغ دیں وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ٹی وی بند رکھیں تو آپ جو ہے اس لڑائی میں ہماری بڑی مدد وستر اگر ہم دھارن کریں تو نتیجے جانتے ہیں ہندوستان میں جتنا کپڑا بکتا ہے اس کپڑے میں صرف ایک ٹکہ کپڑا کورٹن کا بکتا ہے خادی کا ایک ٹکہ ون پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ کپڑا سنثیٹک بکتا ہے امپورٹڈ یارن کا بکتا ہے ایک پرتشت خادی بکتا ہے تو ہندوستان کے پندرے لاکھ لوگوں کو روجگار ملتا ہے میں سپنا دیکھتا ہوں کہ اگر سو پرتشت خادی بکنا شروع ہو جائے تو پندرے سو لاکھ لوگوں کو روجگار مل سکتا میں نے ہندوستان کی سرکار کہتی ہے کہ کل بے روجگاری بارے کروڑ کی ہے پندرے کروڑ لوگوں کو روجگار تو ہم دے سکتے ہیں اگر ہم خادی پہننا شروع کر دیں تو اس لیے بھی خادی پہنیے کہ پندرے کروڑ لوگوں کو روجگار ملتا اور اس لیے بھی خادی پہنیے کہ سب سے زیادہ اہنسک پدھتی سے بننے والا کپڑا ہے وہ گاؤں گاؤں کے لوگوں کو روجگاری نہیں دیتا پورے اہنسک پدھتی سے بنتا ہے کیونکہ کپاس اتپادن اس کے بعد سوت بنانا اس سے کپڑا بنانا ایک دم اہنسک پدھتی ہے اور جتنے یہ ٹیرالین ٹیریکارٹ سنثیٹک کپڑے سب ہنسک پدھتی سے بنتا ہے تو ہماری سنسکرٹی بچے پندرہ کروہ لوگوں کو روجگار ملے اور میں اس کے بھی آگے کہتا ہوں کہ خادی کے ساتھ ساتھ اگر گرام ادیوگی سامان کھریدنا ہم شروع کر دیں تو اور پندرہ کروہ لوگوں کو روجگار مل سکتا تیس کروہ لوگوں کو روجگار دینے کی چھمتا ہے خادی اور گرام ادیوگ میں تو آپ اپنے گھر گھر میں خادی پہنیں اگر آپ سو پرتیشت خادی پہنیں مجھے بہت خوشی ہوگی لیکن کوئی یہ بھی کہہ سکتے کہ ایک دم یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کم سے کم ایک کپڑا خادی کا خریدی اگر آپ ایک کپڑا بھی خادی کا پہنیں گے تو پچاس لاکھ لوگوں کو روجگار مل تو ہم خادی اس لیے نہیں لالچی نیتاؤں سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے اپنے بھاشن کے انت میں پرتیق روپ میں یہی کہا تھا کہ آج کے لالچی نیتاؤں سے بچنے کے لیے ہم کو کچھ نہیں ایک ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھائیے اور مارنا شروع کر دی وہ ہی گہرا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نیتاؤں کو پھول مالائیں ہمیں ڈالتے ہیں ان نیتاؤں کے لیے جہ جہ کار ہمیں کرتے ہیں ان نیتاؤں کے لیے چندہ جھٹانے کا کام ہمیں کرتے ہیں ان نیتاؤں کو ووٹ ڈالنے کا کام ہمیں کرتے ہیں یہ سارے کام ہوا کار گل کمپنی نمک بنانے کے لیے آئی گجرات اور ہم کو پتا چلا تو کچھ گاندی وادی لوگوں نے آندولن کیا میں بھی پہنچ گیا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا گجرات میں میں گجرات میں کسی کو نہیں جانتا لیکن پہنچ گیا پتا چلا کہ کار گل کہاں رہا ہے کنڈلا بندر گاہ ہے گاندی دھام کے پاس تو کنڈلا بندر گاہ کے سامنے ایک ویٹ ہے ست سائیڈ ویٹ اور وہ قریب ستر ہزار ہیکٹیئر کا ہے تو چمن بھائی پٹیل کی سرکار نے پورا دھوی کار گل کمپنی کو دے دیا پتا کس بھائی پٹیل کا ایک لڑکا ہے اس لڑکے نے کارگل کمپنی سے جوئنٹ وینچر کیا ہے اور اس لیے پندرہ پیسے اس پر ختمہ انہوں نے جمین دے دیا اور وہ جمین پر کارگل کمپنی کا کارکھانا لگے گا پھر کارگل کمپنی کیا ہے اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ امریکہ کی سب سے بڑی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی اور پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کے جو کانون ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اگر جاننا چاہو کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے تو وہ کمپنی اگر نہیں چاہے تو بتائے نہیں آپ پوچھ نہیں سکتے کہ ہم کیا کرتا تو میں نے کہ بھئی یہ ستسائیڈا ویٹ پر کارگل والے کیوں آرہے ہیں بہت دن دماغ گھماتے رہے ہیں ایک دن اس کا جواب ملا کہ ستسائیڈا ویٹ پر ہی کیوں آرہے ہیں گجرات میں اور کہیں جگہ کیوں نہیں جا رہے ہیں موندرہ منڈ بھی ہے کچھ میں کسی اور گاؤں میں جا سکتے ہیں سانتل پر وغیرہ ہے جہاں نمک بنتا لیکن وہاں نہیں جا رہے ہیں وہیں پہ آرہے ہیں جواب ملا کہ ستسائیڈا ویٹ سے پاکستان کا کرانچی ہنڈرڈ نوٹیکل مائل پہ ہے اور اس دن امارک میں سارا پکچر ساتھ ہو گیا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں کچھ میں یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ گجرات کو کشمیر بنانا اور امریکہ کے رشتے پاکستان سے کتنے اچھے ہیں یہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتے یہ امریکہ روز پاکستان کو ہتھیار دیتا تو کارگل کمپنی جب وہاں آ جائے گی ان کا ادھا بن جائے گا اور اس ادھے کے مادھم سے وہ پاکستان سے رشتے شروع ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کا کراچی وہاں سے سو نوٹیکل مائل پر ہے تو ان کے لیے پاکستان آنا جانا بلکل مشکل کا کام نہیں رہے گا اور اس کے اندر کیا ہو رائے کمپنی میں ہم پتانی کر سکیں گے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کچھ کو ایک دوسرا کشمیر بنانے کی ساجش ہے اور پھر دیکھنا شروع کیا تو ہندوستان کو گھیر رہے نورث ہیسٹ میں چین بیٹھا نیچے شری لنکا میں آگ لگی ہوئی اس کے بعد آپ کا نورث تھوڑا نیچے جائیے وہاں بھی آگ لگنا شروع ہو گئی کشمیر اور پنجاب میں آگ لگی ہی رہتی الگ کشمیر چاہیے الگ پنجاب چاہیے یہ بات کہنے والے بہت ہیں تو اس کے کیا کہ میں کہیں جاؤں گا نہیں یہ ہی رہوں گ گجراتی مجھے آتی نہیں کچھ تو بلکل سمجھ میں آتی پھر بھی جاتا تھا پسکول میں جاتا تھا کالج میں جاتا تھا کہیں کوئی پرچے نہیں ہوتا تھا پرنسپل کے پاس جاتا تھا کہتا تھا کہ میرا نام یہ ہے میں آیا ہوں مجھے آپ کے ودیارتیوں سے کچھ بات کہنی تو کہتا تھا کہ یہ ایک بدیشی کمپنی آ رہی اور تمہاری چھاتی پر بندگ چلائے وہ بتانے آیا تو کوئی بھی پرنسپل ایسا نہیں ملا جس نے منا کیا اس نے کہا راجی بھائی بتائی یہ بھائی یہ بات کے لوگ تو صرف میں مجبوری کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے آپ کو میں یہ جانکاری دے دوں چیدمبرم بجٹ نہیں بنا رہا اس سمیں چھے آئی ایم ایف کے عدکاری ساؤتھ بلوک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رات دن بجٹ بنا رہے ہیں تو ہم کو ہمارا بجٹ بنانا ہی چاہیے ودیشی لوگ بجٹ بنا ہیں یہ اس دیش کے لیے سب سے زیادہ حفمان کی بات ہے یہ ہوگا یہ تو چیدمبرم جیسے لوگ منموہن سنگھ جیسے لوگ اگر وطی منطری ہوں گے تو یہ تو ہونے ہی جرورت ایک ہے میں آپ کو بتاؤ سچ میں آفیشل بھی چیدمبرم کبھی نہ کبھی بمبئی آئے گا کبھی نہ کبھی تو آئے گا بمبئی تو جس دن چیدمبرم بمبئی آئے اس دن آپ ہمت کریے میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں اپنے سارے کام چھوڑ کر آؤں گا اور ہم اس کو ائر پورٹ سے بمبئی شہر میں گھسنے نہیں دیں گے چیدمبرم آئے گا تو چیدمبرم کے ساتھ یہ ہوگا اور منموہ ہنسی آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ تم ہو کون تم ورڈ بینک اور آئی ایم ایجنٹ لو دو تم کو اس پویتر دھرتی پر ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے یہ ہم کر پکتے اور یہ جنتا کی طاقت ہے بمبئی میں جس دن آپ کو لگے کہ چیدمبرم آ رہا ہے آپ راجی دکشت کو ایک فون کر دیجئے میں جہاں بھی رہوں گا آؤں گا آپ کا ساتھ اگر مجھے ملے تو اس چیدمبرم کیا چیدمبرم کے باپ کو سبق سکھا کچھ نہیں پانی کے بلبلے آج ہیں کل نیچے آ جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک وہ آپ کو بیوکوف بنا لیں جس دن آپ بیوکوف بن بند ہو جائیں گے یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ایک بائیں ایک اکھت لالو پرساد یہاں بوم میں ائرپورٹ اوپر اتری رہا تھا کہ جائنو تو اہین سکھے پر جائنو نے اہین سکھے بیوچھے ہمارے سمجھے ملے سانتی بھی سمجھا ہو کہ ماتر بہارش کل اگرام تریس جار ماہ سانتا ائرپورٹ اوپر سب کے ساتھ ہوتے اور میں ہشوست ہوں کہ ایسا ہو جائے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بھارت میں سب کام انگریجی میں ہی کیوں کراتے ہیں اور اس کے نیچے پھر انہوں نے ادھارن کے لیے رکھا کہ کمپیوٹر وغیرہ کی یہ بھاشا جو ہے انگریجی والی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انگریجی میں کام اور یہ دماغ سے نکال کام ہر چھوٹے چھوٹے آپ جب دسکت بناتے ہو تو آپ کے من میں یہ لڑائی چلنی چاہیے کہ انگریجی میں بنا ہندی میں یا گجراتی میں بنا یہ سنگرش آپ کے من میں جب تک نہیں چلے گا تب تک انگریجی جائے گی ایسے ہی آپ بنا کوفی کے نام تو آپ کے من میں یہ سنگرش برابر چلنا چاہیے کہ میں میرے بچوں کے ایسے بے ہودے انگریجی والے نام نہیں رکھوں سودیش بھارتی بھاشا کے گجراتی بھاشا کے ہندی بھاشا کے نام رکھوں تو یہ لڑائی ہر ویکتی کی ہے جب آپ کا ہاتھ دسکت کرنے کے لئے بڑھیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ انگریجی میں دسکت کرنے جا رہے ہو یا ہندی میں یا گجراتی میں اگر آپ انگریجی میں کرنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو روکیے اور کہ ہیے کہ نہیں میں پریاس پوروک ہندی میں یا گجراتی جیسے انگریجی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھگایا ویسے انگریجی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھگانا پڑے نہیں تو یہ جانے والی نہیں اس کے لئے ہم اپنے ویقت اسطر پر جہاں تک سمبغ جیسے ادھارن میں دوں انگریجی اکھوار خریدنا بند کر دیجے اور بھی راتی روج روج ٹائمز آف انڈیا اور یہ ٹائمز آف انڈیا وہ اکھوار ہے جس نے ہندوستان کی سنسکرتی کا کبارہ کر دیا جانتے ہیں یہی ٹائمز آف انڈیا ہے جس نے بھارت سنڈری مس انڈیا مس فہمینہ یہ ساری پرتیوگ شروع کی یہی ٹائمز آف انڈیا گروپ فہمینہ انہی پترکار تو فہمینہ کے مادیم سے انہوں نے مس فہمینہ مس انڈیا چالو کیا اب وہ مس انڈیا مس ورڈ اور مس یونیورس ہو گیا ہے اور ان کے پاس کوئی دھندہ نہیں ہے روج کا ٹائمز آف انڈیا آپ اٹھا کر دیکھئے تو کبھی پہلے پیج پر آپ بجانی بھی آتا ہے تو جو بھی ایسے اکھوار ہے میں تو سب کے لئے کہتا ہوں کہ ان اکھوار والا کو کون کنٹرول کرے گا یہ کوئی بھگوان کے دوست نہیں ہے یہ مت مان لی دیئے کہ اکھوار والے کوئی بھگوان کے دوست ہے کرپشن میڈیا میں بھی ہے پولٹکس میں کرپشن نہیں ہے اکانومی میں کرپشن میڈیا میں بھی ہے تو کم سے کم ایسے اکھوار آپ کھریدنا بند کر دو تو سب سے پہلے آپ کر سکو تو ٹائمز آف انڈیا کا بہشکار اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جس دن بمبئی میں ٹائمز آف انڈیا کی پچاس ہزار پرتیاں کم دکھنا شروع ہو جائیں گی اور جو آپ کو سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے جس جس کے گھر میں ٹائمز آف انڈیا آتا ہو وہ ٹائمز آف انڈیا بند کرے اور باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کو چٹھی لکھ کہ ہم آپ بند کر رہے کیوں کر رہے کیونکہ آپ یہ سب نگنطہ پھیلا رہے ایک سو انگریز یہ چھلا رہے اوپر سے یہ نگنطہ اور اشلیل تا ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو الٹا سیدھا فوٹو چھاپ چھاپ کے آپ نے کواڑا کر دیا ہمارے گھر کا تو یہ کہ آپ ٹائمز ماج میں تو ایک قدم آگے جا کہ رہا ہوں کہ کل یا ہفتے بھر بات یا سمبھو ہو تو ہولی کے دل ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا دیجئے اور اس باقائدہ اخوار میں کہ ہم ٹائمز آف انڈیا کی ہولی جلا رہے ہیں کیوں کیونکہ ٹائمز آف انڈیا ایک تو انگریزیت فیلا رہا دوسرا انگریزیت سے جادہ خطرنات اشلیلتا اور نگلتا فیلا تو اگر یہ کام آپ کر دوگے تو یہ سارے دیش کے لئے خبر بن جائے گی تو ان کا کر دیجئے بلکل کر دیجئے اگر آپ کی بات وہ نہیں سنتے ہے تو آپ کو اسحکار اور اسحیو کرنے کا پورا حق ہے آپ ایک دن پانچ سات ہزار کوپیاں لے کے یہاں جلا دیجئے مدے کی اور مدے والوں کو سبق سیکھنے آ جائے جس دن دوسرے اکواروں میں یہ خبر چھپ جائے گی کہ مدے کی ہولی جلائی کاندی ولی کے جہن تماج نے کیوں جلائی بلکل میں اس کام میں آپ کے ساتھ جس دن آپ ایسے اکواروں کی ہولی جلائیں گے میں آپ کے ساتھ برابر اس کام کھڑا رہوں گا تو آپ جس دن مجھے بلائیں گے کہ راجی بھائی آج ہولی کرنی میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں سارے کام چھوڑ کر آو کیونکہ ایسے کام کرنا بہت ضروری ہے ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے مجھے مجھے دو روغ ہم نام آپ یوں پا نیس ہمیں اوسط سب سب و روز سکھ 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 گارنٹی آپ کوش کام سکھ سکھ روز تم آر سکھ 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 اگر اگر گز روز سکھ 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 ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس دیش کو راجیو گاندی جیسا پردان منتری ملتا ہے لیکن راجیو دیکشت جیسا بڑا پردان نہیں ملتا اس سوال کہا میں کوئی جواب نہیں دینا جاتا جس بھائی نے بھی پوچھا ہے یہ پرسنل سوال ہے میں ان کو ویکٹی گتروز سے جواب دے دوں نہیں نہیں آپ جب بھی دیم بنے گے ہم بھی بولیں گے کہ ان کا الیکٹور کو ہم نے کاندی گولی میں سنا جاتا ہے ایسا سنبھب نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس خوش پہمی میں آپ بت رہیے راجیو دیکشت جو ویدیشی کمپنی جو ڈنڈا لے کے گھومتا ہے وہ پی ایم نہیں بن سکتا کیونکہ ویدیشی کمپنی والے جانتے ہیں کہ یہ آدمی اگر چوبیس گھنٹے کے لیے بھی پی ایم بن گیا تو کچھ کرے یا نہ کرے لیکن سارے ملٹی نیشنل کو ہندوستان سے بیدا کر دے گا اس لیے وہ لوگ اپنی پوری طاقت لگائیں گے اور مجھے معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ ٹکنے نہیں دیتے ہیں یہ راجیو دیکشت کا سوال نہیں ہے کوئی بھی ایکس وائی جیڈ ہو اس لیے اس خوش پہمی میں آپ بت رہیے ہاں اس دیش میں بہراشتری کمپنیوں کے خلاف کوئی بڑا آندولن کھڑا ہو اور اس میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی واندہ نہیں ہے مجھے لگے گا کہ میرا جیون سار سکتے گا پردام منتری بننے سے جابہ بہتر ہے کہ اس دیش میں کسی ویدیشی کمپنیے کے خلاف لڑتے ہوئے میں مر جاؤں یہ میرے دل کی اپنی تمنہ پہلا سوال جو پوچھا ہے یونین کاربائٹ والی جو درگھٹنا ہوئی تھی اس کا سچ کیا ہے یونین کاربائٹ والی درگھٹنا کے بارے میں سارے دیش کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اچانک سے بھو پال میں ان کے کار کھانے سے گیس رس گئی نیتھائل آئی سو سائنیڈ اور لوگ مر گئے لیکن اس یونین کاربائٹ کے کام میں بہت گہرے میں اُترا اور اس کمپنی کے بارے میں بہت کیس سٹڈی کا کام میں نے کیا میرے ویدیارتی جی بنی اور سچ یہ ہے کہ بھو پال کے کارکھانے میں تین دسمبر انیس سو چوراسی کی رات کو جو جہریلی گیس نکلی تھی وہ اپنے آپ نہیں نکلی تھی وہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا بھو پال درگٹنا ایکسیڈنٹ نہیں تھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا یونین کاربائٹ امریکہ کی کمپنی ہے اور دنیا میں ایسے امیر دیشوں کی دھیروں کمپنیاں ہیں جو ہتیار بناتی آپ کے دیش میں یہ کمپنیاں آتی ہیں سابون بیچتی ہیں منجن بیچتی ہیں جوتے چپل بیچتی ہیں لیکن یہ کمپنیاں اپنے اپنے دیشوں میں بہت زیادہ ہتیار بناتی ہیں اور امریکہ جیسے دیش کی آمندنی کا سب سے بڑا حصہ ہتیار کی بکری سے آتا ہے اس دیش کی پوری کی پوری ایکانومی امریکہ کی پوری کی پوری ارتھ ویوستہ ہتیاروں کے ویوستائے پر ٹکی ہوئی ہے تو ہتیاروں کا ویوستائے چلنا چاہیے یہ ان کی ہمیشہ کی ضرورت رہتی ہے تو ہتیاروں کا ویوستائے کب چل سکتا ہے دو ہی طریقے سے چلتا ہے یا تو دو دیشوں کے بیچ یدھ چل رہا ہو اور اس یدھ میں وہ ہتیار بیچے جائیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو دیشوں کے بیچ نہ ہو کر ساری دنیا میں کوئی یدھ چل رہا ہو اور اس میں ہتیار بیچے جائیں اور آج کے زمانے میں ساری دنیا میں ایک اگوشت یدھ چل رہا ہے جس کو آپ آتنک واد کہتے ہو یہ جو آتنک واد کے ان لوگوں کو جو بھی لگے ہوئے ہیں اس میں چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ آسام میں ہو چاہے ناغالینڈ میں ہو چاہے ترپورہ میں ہو چاہے منیپور میں ہو یا کسی بھی دوسرے دیش کے حصے میں ہو ان سارے بڑے بڑے آتنک وادیوں کو ہتھیار بھیجنے کا کام ایسی ہی کمپنیاں کرتی ہیں ایک بندوق ہے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا ایکے فورٹی سیون یہ جو ایکے فورٹی سیون نام کی بندوق ہے یہ امریکہ کی کمپنی کی بنائی ہوئی اور یہ ہندوستان میں کیسے آتی پہلے امریکہ کی کمپنیاں اس کو چین میں بیچتی چین اس کو پاکستان کو دیتا اور پاکستان کے مادیم سے پھر ہندوستان میں آتی اور ہر سال امریکہ اور یورپ کے بہت سارے دیش لاکھوں کرول روپے کا ہتھیاروں کا گوہ سائے کرتے ہیں اور ہتھیار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہتھیار ہوتے ہیں جو بندوق کی طرح کے ہیں تو گولہ بارود کی طرح کے ہیں لیکن آج کی دنیا میں کچھ خطرناک قسم کے بھی ہتھیار بنتے ہیں جن کو ہم کیمیکل بم کہتے ہیں اور یہ جو کیمیکل بم ہوتے ہیں وہ کیمیکل بم توپ کے گولے سے کچھ بھن ترہ کے ہوتے ہیں ان میں جہریلی گیسیں بھری جاتی ہیں اور وہ جہریلی گیسیں ہیں جب بم پھٹتا ہے تو پورے باتاورن میں پھیل جاتی ہیں اور وہ باتاورن میں جو بھی آدمی سونگے گا اس گیس کو وہ مر جاتا ہے تو توپ کے گولے سے جادہ اثر کارک ہوتا ہے کیمیکل بم اور امریکہ کی دھیروں کمپنیاں کیمیکل بم بناتی ہیں اور ان کیمیکل بم کو بنانے کے لیے دو تین جہریلی گیسیں استعمال ہوتی ہیں ایک گیس ہے اس کا نام ہے فوس جین دوسری گیس ہے اس کا نام ہے میتھائل آئیسو سائنیٹ اور ایسی دو تین اور گیسیں ہیں تو یہ جو بھوپال کے کارکھانے میں گیس نکلی تھی وہ میتھائل آئیسو سائنیٹ تھی اور میتھائل آئیسو سائنیٹ گیس کا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہو کہ یہ کتنے لوگوں کو مار سکتی ہے یہ امریکہ میں نہیں کیا جاتا کیونکہ امریکہ میں وہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی جندگی کی قیمت بہت سکتا ہے اس لیے امریکہ میں نہیں کرتا ہے اور امریکہ میں ہی نہیں کر سکتے امیر دیشوں میں کہیں بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے ایکسپریمنٹ کارن کیا ہے کارن اس کا ایک سیدھا سادہ ہے کہ ان کے پریاورن کے قانون بہت سخت ہے اور سرکاروں نے کچھ ایسی زلستائیں بنائی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ایکسپریمنٹ کرنے تو ایسی کمپنیاں ایسے پریوک کرنے کے لیے جہرینی گیسوں کے پریوک کرنے کے لیے ہندوستان جیسے دیشوں کو تلاش دیں اور یہی ہوا تھا بھوپال متھائل آئیسو سائنیٹ گیس نکلی اور ایک رات میں دس ہزار لوگ مر گئے اور پچھلے بارے سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ بری طرح سے پرہاوت ہوئے ابھی بھی موت کا تانڈو چلتا ہے ابھی بھی لوگ مرتے ہیں اس جہرینی گیس کے اثر سے وہ انہوں نے باقاعدہ خوبصورت پریوک کر کے دیکھا اور اسی پریوک کے بعد پھر امریکہ کی فوجوں نے اور یورپ کے دیشوں کی فوجوں نے کیمیکل بن گرائے ایراک کے اوپر جب کھاڑی ہو گئے خالی حد میں وہی گیسوں کے جہریلے بم وہی کیمیکل بم انہوں نے گرائے اور ان کو برابر اس کے پرینام ملے لیکن بم گرانے سے پہلے کہ جو پریوک کیے گئے وہ ہندوستان جیسے ہیں برازیل جیسے دیشوں چلی اور کوسٹارکہ جیسے دیشوں کولمبیا جیسے دیشوں ایسے گریب دیشوں میں جہاں کی سرکاریں بکاؤ ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کے ایکسپریمنٹ دیے جاتے ہیں یہ جو بھوپال میں جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے ہی دربھٹا نہیں وہ ہندوستان کے لوگوں پر کیا گیا ایکسپریمنٹ اور یہ ایکسپریمنٹ آگے اور بڑھیں گے ایسے دھیروں ایکسپریمنٹ کیے جا رہے ہیں ایک بدیشی کمپنی آئی ہے ہندوستان میں دوا بیچتی ہے اور وہ دوا دنیا کے کسی بھی دیش میں نہیں بکتی ہے ابھی فکر اس دوا کے اوپر کوئی کلینیکل ٹیسٹ نہیں کیا گیا کوئی کلینیکل ٹرائل نہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے اوپر اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ اور کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے اس دوا کا نام ہے نور پلانٹ بہنوں کے اوپر ہو رہا ہے یہ دلی میں چل رہا ہے اور دلی کے سارے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ کہیں ہوا نہیں ہے اس کو ہندوستان میں بھیجا گیا ہے اور ایسی ایک نہیں شاید آپ لسٹ بنائیے کچھ سیکنوں دوائیں ہیں جن کو دنیا کے تمام دیشوں میں جہر بھوشت کیا ہے وہ ہندوستان میں دھڑلنے سے رہتی ہیں اور ایسی کمپنیاں لے کے آتی ہیں بریٹین میں نہیں چلتی ایسی تقنیقوں کو لاکہ ہندوستان میں ڈمپ کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو بمبئی ہے نا اور بمبئی کے باجو میں پورا گجرات ہے میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ایک بھوپال بنا ہے ہندوستان میں گجرات میں تو پچاس سے زیادہ ایسی آپ کو معلوم ہے اس بھوپال اس گجرات کی کہانی کیا ہے یہ گجرات ایک جمانے میں کرشی پردھان پردیش تھا آج پورا کا پورا پردیش کیمیکل انڈسپری والا پردیش بن گیا میں جب بھی بڑوڈا سے گجرتا ہوں جب بھی بھروچ اور انکل اشور سے میری ٹرین گجرتی ہے پھر میں چک کر آنے لگتا بڑوڈا کے لوگ مجھ سے بتاتے ہیں میں جاتا ہوں بڑوڈا پانی وہاں کا جہریلا ہو گیا جمین کے نیچے سے نکلنے والا پانی جہریلا ہو گیا اور ایسے ساٹھ سے زیادہ پروجیکٹ گجرات میں چل رہے ہیں جو تیکنالوجی آئی ہے ودیشوں سے وہ دنیا کے سارے دیشوں میں رد کر دی گئی ہے بین کر دی گئی ہے وہ تیکنالوجی گجرات میں لائی گئی ہے تمام جگہوں پر اس کے کارکھانے چل رہے ہیں اور پریاورن کا پردوشن ہی نہیں بڑھ رہا لوگوں کے موت کی تیاری ہو رہی ہے کسی بھی دن آپ کو پتا چلے گا کہ دوسرا بھوپال کہیں بڑھوڈا میں بنے گا یا بڑھوڈا کے آسفات بنے گا اور ایک بار بچ چکا ہے بڑھوڈا کے پاس جو بڑا پروجیکٹ ہے کیمیکل ٹیکنالوجی والا ایک بار اس میں ایسی دروہٹنا ہوئی ہے بھگوان کی کچھ ایسی کرپا تھی کہ اس دن ہوا جو تھی وہ بڑھوڈا سے باہر کی طرف بہہ رہی ہوتی اگر ہوا بڑھوڈا شہر کے اندر کی طرف بہہ رہی ہوتی تو بڑھوڈا نہیں رہتا اتنے خطرناک پروجیکٹ اس دیش میں آئے اور یہ سب ٹیکنالوجی کے نام پہ لائے گئے اور ایسے جگہ جگہ بناش کے کارکھانے کھڑے کیے جا رہے اور یہ ساری کی ساری کیمیکل انڈسٹری وہاں سے بند کی جا رہی ہے یورپ کے دیشوں سے امریکہ کے دیشوں سے اور اس کو ہمارے یہاں لاکے لگا رہے ہیں مجھے درد بہت ہے اپنے دل میں بھوپال کا کیونکہ بارے سال ہو گیا ہے ابھی تک کسی کو نیائے نہیں ملا ہمارے جیسے لوگ بارے سال سے میں تو میرے ودیارتی جیون سے یہ مانگ کر رہا تھا کہ وارن انڈرسن جو یونین کاربائٹ کمپنی کا سب سے بڑا آفیس ہے اس کو لاکے ہندوستان میں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جانا چاہیے لیکن آج تک کسی سرکار کو پرست نہیں ہے اس کو گرفتار کرنے سے اس دیش میں نیائے کی پددتی کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ مرے ہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کو ہم نیائے نہیں دے پا رہے ہیں یہ کیسا نیائے یہ بھوپال میں ہوا ہے اور اگلے تمام جگہوں پر ہونے کی تیاری ہے اس لیے میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں کہ یہ بھوپال ایک نہیں ہے ہندوستان میں ساٹھ سٹھ سٹھ بھوپال بن سکتے ہیں کسی بھی دیش جس دن وہاں وہاں اس طرح کے ایکسپیننٹ ہونے شروع ہو جائیں گے وہ بھوپال بن جائیں گے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جیسے لوگ تو بدیشی کمپنیوں کی لیوریٹری کے چوہے ہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مریں تو مر جائیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے دوسری بات کا ہوتا کہ بھوپال میں جو ہزاروں لوگ مر گئے ہمارے دل میں کہیں ہنچل نہیں ہوئی ہے سارے دیش نے شانتی کے ساتھ اس کو دیکھا سرکار بک جاتی ہے سمجھ میں آتا ہے کوٹ کچھ نہیں کرتا سمجھ میں آتا ہے لیکن دیش کے لوگ اتنے مرے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی مر گیا میرے پڑوسی مر گئے لیکن ہماری آنکھوں کا پانی بھی نہیں اترا جانتے ہیں یہ کیوں ہوا یہ میں میرے بھاشن میں جو کہہ رہا ہوں پھر درگھٹنا نہیں ہے بھوپال ایک چیتاونی ہے کہ اگلے کچھ ورشوں میں اگر ہم نہیں جگے تو ہندوستان میں جگے جگے بھوپال بنیں گے دوسرا سوالیں انہیں پوچھا تھا کہ آپ چناؤ کیوں نہیں لگتے اور میرا جواب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں چناؤ لڑکے پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جاؤں تو یہ پارلیمنٹ میرا نہیں ہے یہ پارلیمنٹ ان کا ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکرائٹک سسٹم میرا نہیں ہے سوادیشی نہیں ہے یہ ویدیشی تنتر ہے اور اس ویدیشی تنتر میں آپ کسی بھی اچھے سے اچھے آدمی کو بھیج دیجی وہ وہی کرنے والا ہے جو ہو رہا ہے اس کو ایک ادھارن سے سمجھئے ہمارے یہاں پتا ہے کیا ہوتا ہے اور تیسرے سوال کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا کہ یہ بھاجہ پاپنی ہے کہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری کی پوری بیوست تھا ایک موٹر گاڑی کی طرح ہے آپ ڈرائیور بدلتے جاتے ہو لیکن کار وہی چلتی جاتی ہے ایک ڈرائیور بدلہ دوسرا آیا دوسرا بدلہ تیسرا آیا تیسرا بدلہ چوتھا چلا آیا چوتھا بدلہ پانچمہ آیا لیکن آپ دربھاگے سے وہ کار نہیں بدل رہے ہو ڈرائیور بدل رہے ہو تو کار کو جو کرنا ہے وہ کرنے والی اور دھیرے دھیرے ایک دن آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ابھی تو وہ انڈین ڈرائیور سے کام چلا رہے ہیں چار پانچ سال اور رک جائیے انڈین ڈرائیور کو نکال کے باہر کر دیں گے خود بیٹھنے والے ہیں سٹیرنگ سیٹ کے جو میں نے بتایا آپ کو کہ پارلیمنٹ میں وہ پہنچنے والے تو پھر آپ کے ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کوئی پارٹی آپ کی ہو نہیں سکتی اور اس پر بہت گمدیرتہ سے سوچئے کہ کیا ہم کو پارلیمنٹری دیموکرائٹک سسٹم چاہیے اور میں آپ سے پورے گمدیرتہ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ان تمام دیشوں میں جہاں پارلیمنٹری دیموکرائٹک سسٹم چل رہا ہے فیل ہو گیا ہے کسی بھی دیش میں چاہے امریکہ میں چاہے برٹیل میں چاہے جرمنی میں چاہے فرانس میں ہر دیش میں کرائیسس ہے پولیٹکس میں اور وہ کرائیسس اس سسٹم کی ہے اور وہی سسٹم ہم چلا رہے ہیں تو اس پارلیمنٹری دیموکرائٹک سسٹم میں آپ بالکل امید مت کریے کانگریس کو ہٹا دیجئے جنتہ دل آ جائے گا جنتہ دل کو ہٹا دیجئے سی پی ایم کو لے آئیے سی پی ایم کو ہٹا دیجئے بی جے پی کو لے آئیے کام سب کے وحث ہی ہونے والے اور نہیں ہو تو کر کے دیکھ لیجئے گجرات میں تو آپ نے سارے پریوک کیے دیکھ لیجئے آپ اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے مہراشتر میں پریوک چلی رہا راجستان میں پریوک چلی رہا آپ ان تینوں پردیشوں میں سے کوئی ایک پردیش بتا دیجئے جہاں بیدیشی کمپنیاں نہیں آ رہی یا ان کی سرکاریں کچھ اور کام کر رہی ہوں پرانی سرکاروں سے الگ سب تو ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں اور میں تو کبھی کبھی یہ بات گمبیرتا سے کہتا ہوں لیکن مزاق کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کا چناو گھوشنا پتر اٹھا لیجئے آپ اور اس کا کور پیج پھار دیجئے اور اس کے بعد گڈمٹ کر دیجئے اور میں آپ کو دے دوں آپ بتا نہیں سکتے کہ کون سا گھوشنا پتر کس پارٹی کا سب کے چناو گھوشنا پتر ایک جیسے فرق بس اتنا ہے کہ کسی کے چناو گھوشنا پتر میں کوئی بات پیج نمبر ایک پر ہوگی تو دوسری پارٹی کے چناو گھوشنا پتر میں پیج نمبر دس پر ہوگی کسی میں وہ بات پیج نمبر پندر پر ہے تو کسی میں پیج نمبر چالیس پر ہو جائے گی اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں کوئی کوالٹی کا فرق نہیں اور میں سب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو گمبیرتہ سے وچار کرنا چاہیے کہ یہ سنصدیہ لوگتنتر ہم کو چاہیے کیا اور اگر یہ سنصدیہ لوگتنتر چاہیے تو اس کے سوروک کے بارے میں تیہ کریے میں بہت گمبیرتہ سے اس نشکرش پر پہنچا ہوں پچھلے کچھ ورشوں میں ہو سکتا ہے میرا نشکرش غلط ہو میں یہ نہیں کہتا کہ یہی آخری سچ ہے میں مانتا ہوں کہ ہندوستان سے پارٹیوں کا ساشن ختم کرنا پڑے گا ان پارٹیوں کو ہٹانا پڑے گا جانتے ہیں کیوں میں میرے گھر کا ادھارن دیتا ہوں بلکل تاجہ ادھارن ہے اتر پردیش میں چناؤ ہوا چناؤ ہوا تو میرے پتا جی نے مجھے فون کیا میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ایسی بیاکشان کرنا میرے پتا جی نے فون کیا کیا فون کیا کہ تم کو گھر آنا ہے میں نے کہا کس لیے کہ ووٹ ڈالنا ہے چناؤ آ گیا ووٹ ڈالنا ہے میں نے کہا کیوں ووٹ ڈالے کہ تمہارا بہت پوتر کام ہے ووٹ ڈالنا تو میں نے کہا کہے کو آئیں گھر پہ تو اس دن میں بتاؤں آپ کو کہ پہتیس منٹ میرے پتا جی فون پر بات کرتے رہے پیس ٹی ٹی سے اور مجھ کو سمجھاتے رہے انت میں انہوں نے کہا کہ تم کو اس لیے آنا ہے کہ کانگریس کو ووٹ ڈالنا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے ان کے ہاتھ سے فون چھنگ لیا میری ماں کہنے لگی کہ تم کو دھر اس لیے آنا ہے کہ ووٹ بھاجب کو ڈالنا میرا بھائی بھی تھا ان کے ساتھ وہاں فون پر تو اس نے کہا بھائیہ آپ کو اس لیے آنا ہے یہاں پر کہ نہ ہم بھاجب کو ووٹ دینا چاہتے نہ ہم کانگریس کو ووٹ دینا چاہتے ہم کسی انڈپینڈنٹ کو ووٹ دینا چاہتے میرا ایک گھر ہے اس گھر میں میرے پتا جی کہتے ہیں کانگریس کو ووٹ ڈالو میری ماں کہتی ہے بھاجب کو ووٹ ڈالو میرا بھائی کہتا ہے کہ انڈپینڈنٹ کو ووٹ ڈالو اور میں کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ پڑھ جائے گا بیسے میں جاؤں یا نہ جاؤں وہ ووٹ پڑھنے والا ہے تو یہ جو تنپر ہے اس نے جانتے ہیں نتیجہ کیا پیدا کیا میرا ایک گھر جس میں میں میری ماں میرا بھائی میرے پتا جی چار حصوں میں بٹے ہوئے ایک کہتا ہے بھاجب دوسرا کہتا ہے کانگریس تیسرا کہتا ہے انڈپینڈنٹ چوتھا کہتا ہے کہ ووٹ ڈالو معنی میں میرے گھر کی حیثیت کے حساب سے ایک تا قائم نہیں رکھ سکتا گھر کے چار حصے ہو گئے یہ ہر گھر میں ہے ایک بھائی بھاجب میں دوسرا کانگریس میں تیسرا جنتہ دل میں چوتھا سی پی ایم میں پانچ میں سی پی آئی میں جانتے ہیں انگریجوں نے اس دیش کو کیسے توڑا تھا سام دام دند اور بھید تو سام سے توڑ نہیں پائے دند سے توڑ نہیں پائے بھید کی نیتی برابر چلی اور بھید کیا سماج کے ہر اس طرح پر پورے سماج کو بانٹا اور پورے سماج کو بانٹ کے ہندوستان کو تباہ کر دیا جو بھید کی نیتی انگریجوں نے اپنائی اس دیش میں آج کا پولٹیکل سسٹم وہی بھید کی نیتی اپنا رہا گھر گھر میں کرائیسس کھڑی ہو رہی ہے کہ تم اس پارٹی میں جاؤ کہ تم اس پارٹی میں جاؤ اور ہم ایک گھر کی حیثیت سے ادیش سب کے برابر ہیں لیکن لڑائی لڑائیں الگ الگ اور میں جانتا ہوں کہ میرا ووٹ میں نے جس پارٹی کو دے دیا سبتہ میں آنے کے بعد وہ مجھ کو بھول جائیں گے نمشکار بھی نہیں کریں گے اس کے پہلے تک میرے گھر پہ آئیں گے ہاتھ جوڑیں گے پیر چھویں گے گذہ کو باپ بنا لیں گے کیونکہ ووٹ چاہیے اور ووٹ مل کر جب چلے گے تو پانچ سال تک شکل دکھائی نہیں دے گی آپ کو تو یہ پولٹیکل سسٹم اپنا ہے نہیں یہ تو انگریجوں نے ہم کو برباد کرنے کے لیے دے دیا اور اس پولٹیکل سسٹم کو اگر آپ اور آگے چلائیں گے تو سماج اور زیادہ ٹوٹے گئے میرا جو درد ہے وہ جر رہی ہے کہ سماج ٹوٹ رہا ہے پولٹیکس اس پر چل رہی ہے سماج میں بیماجن ہو رہا ہے گھر گھر میں ٹوٹن ہو رہی ہے پولٹیکس اس پر چل رہی ہے اور وہ پولٹیکس کسی بڑے ادیش کے لیے ہوتی تو میرے سمجھ میں آتا اب سب کا ادیش صرف سیمت رہ گیا ہے کہ کسی طرح ستہ حاصل کر لو اور ستہ سکھ بھوگ لو زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بلیک کیٹ کمانڈوز ہو جائیں گے وہی ہمارا اسٹیٹس سیمبل ہے ایک بار منسٹر ہو جائیں گے بلیک کیٹ کمانڈوز ہو جائیں گے اور سب یہی کر رہے ہیں اس دیش میں اگر آپ جن نیتا ہو اس دیش کے اگر آپ لوگ نائک ہو تو یہ بلیک کیٹ کمانڈوز کی کیا ضرورت ہے اور مان لو کوئی آپ کو مار بھی دے گا تو ٹھیک ہے تیاری رکھئے مرنے کی ہاں کیوں ڈرتے ہیں مرنے سے اور یہ تو وہ دیش ہے جہاں بار بار جنم کی کلپنا ہے مجھے تو اگلا بھی جنم ملنے والا ہے تو کہے کوئی چنتہ کر رہے ہیں مر جائیں گے اگلی بار ہو سکتا پھر نیتا بن کے پیدا ہو جائیں گے آپ تو مرنے کی تیاری ہے نہیں اور بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ ہم سماج کے جن نیتا ہیں لوک نیتا ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو بلیک کیٹ کمانڈوز کی ویوستہ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا دیجئے اگر آپ کو کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا تو بچ نہیں سکتے آپ اگر بچانے والا ہوتا تو اندرہ گانڈی کا کیا ہوا بچانے والے ہوتے تھے تو راجیو گانڈی کا کیا ہوا کتے کی طرح سے مارے گئے دونوں کے دو تو اگر آپ کو کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا ہے تو چھوڑ دیجئے اور پھر ہمارے یہاں تو ہے جس کو پربو رکھتا ہے اس کو کون مار سکتا اور جب پربو نے تیہ کر لیا ہے تو آپ کو بچا کون سکتا تو اتنی تیاری رکھ کے کام کریے بھارتی سنسکرتی میں مرنے سے کبھی ڈر نہیں رہا ہے کسی کو اور یہ آج سب سے زیادہ ڈرپوک نیتا پیدا ہو گئے بلک کیٹس کمانڈوز لے کے آگے پیچھے گھومتے ہیں بڑا روپ پڑتا میں نے لاکھوں کروڑا روپیہ برباد کرتے ہیں یہ پارلیمنٹری ڈیموکرٹک سسٹم کے نتیجے ہیں اور دنیا میں میں نے نہیں دیکھا ساری دنیا تو میں نے نہیں دیکھی لیکن کچھ دیش تو میں نے دیکھے کسی بھی دیش میں ایمپیز کو گھر نہیں دیے جاتے رہنے کے لیے یہاں ہے محل ہیں ان کے پاس کسی دیش میں نہیں ہے بریٹین میں نہیں ہے فرانس میں نہیں ہے جرمنی میں نہیں ہے سویڈن میں نہیں ہے ایمپیز کو رہنے کے لیے کوٹھیاں نہیں ملتی سرکار کی طرف سے ان کو کراہ کے گھر میں رہنا ہوتا ہے یا اپنے گھروں میں رہنا ہوتا ہے یہ انگریجوں نے ویوستہ ڈالی ہندوستان میں اور انگریجوں کی ڈالی ہوئی ویوستہ آج بھی چل رہی ہے ایک ایک ایمپیز کے پاس دو دو گھر ہیں تین تین گھر ہیں ایک گھر پارٹی کو دے رکھا ایک گھر اپنے لیے کہے کے لیے بھائی کراہ کے گھر میں رہیے اور ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ سب سماج سے بھی ہیں تنکھا لے کے کام کرنے والے کلرک ہو گئے ہیں یہ نیتا اپنا ٹی اے بڑھانا ہو اپنا ڈی اے بڑھانا ہو تو پورا پارلیمنٹ ایک ہو جاتے ہیں پوچھئے لگا ان سے کوئی ایک پارٹی مائی کلال تھی جب یہ ڈی اے بڑھانے کی بات ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر اپنے بھکتے بڑھانے کی بات آئی کہ پارلیمنٹ کے اندر سارے پارٹیز کے ایم پی دیکھ ہو گئے اور فٹا فٹ بل پارت ہو گیا اور یہاں تک نہیں جوستہ یہاں تک کر لی ہے کہ اگر آپ ایک بار گھز گئے پارلیمنٹ میں تو جنم جندگی آپ کے ناتی پوتوں کو بھی پینشن ملتی رہے کہہ کے لیے بھائی ایک طرف کہو گے کہ ہم جن نیتا ہیں ایک طرف کہو گے ہم لوگ نائک ہیں دوسری طرف تنکھا لے کے کام کرنے کی استطیق تمہاری بنی ہوئی ہے تنکھا لے کے کام تو کلٹ کرتا ہے جن نیتا تو نہیں کرتا اس دیش میں کام تو کہیں پارٹیاں گھوشنا کریں کہ ہمارے ایم پیز تنکھا نہیں لیں گے تو آپ کہو گے کہ بھرن پوشن کی ویوستہ وہ ہم کریں گے سماج کے لوگ کریں گے اس دیش میں تو ہمیشہ سے ویوستہ رہی ہے کہ جو سماج سیوہ کے کام میں نکلتا ہے سماج اس کی ویوستہ کرتا ہے یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے ہزاروں سال سے یہی چلا آیا اس دیش میں جنہوں نے سماج سیوہ کا کام کیا ہے سماج نے اس کی ویوستہ کی ہے تو یہ جو پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ ہم سماج سیوہ کر رہے ہیں چھوڑیے اپنی ساری ویوستہ ہیں سماج آپ کی ویوستہ کرے گا آپ دیش چلانے کا کام کریے لیکن یہ تو سب بیتن بھوگی ہو گئے بھتے والے ہو گئے پی اے ڈی اے ان کے بڑھنے چاہیے ایسے جیسے دوسرے لوگوں کے بڑھتے جاتے ہیں اور برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی نیا پی کمیشن بٹھا دیا ہے تو اس پی کمیشن کے مادیم سے عدھکاریوں کی تنکھا بڑھے گی تو ایم پیز ایم ایل ایس کی بھی تنکھا بڑھانے کا کام چاہلو یہ کہے کا پولٹیکل سسٹم اس لیے دوست میں اس پولٹیکل سسٹم میں جانے کا معنی اس دیش سے گدھاری سمجھ کر اس لیے میں چناؤ نہیں لڑکے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ چناؤ لڑکے پارلیمنٹ میں جا کے کبھی کرانتی نہیں ہو سکتی میں نے بڑے بڑے دگجوں کو دیکھا میں نے میری آنکھ میں سے دیکھا جو بڑے بڑے دگج ہیں جو آنکھوں میں سپنے لے کے کرانتی کے بگاوت کے یہ اور وہ اور یہی دگج بڑا جھنڈا لے کے انیس سو ستتر میں پہنچے تھے پارلیمنٹ کے آپ کو معلوم ہے بہت بڑا آندولن ہوا تھا اس دیش جے پی آندولن جے پرکاش آندولن اور اس میں بڑے بڑے کرانتیکاری لوگ تھے ایسے ایسے کرانتیکاری لوگ تھے جو بڑو دا ڈائنامائٹ کیس کے اپرادی تھے اور اس دیش کے نوجوانوں میں سرسوری پیدا سکتے ہیں جیسے ہی پارلیمنٹ کے اندر گھسے ان کی ساری تیجت سویتہ نشت ہو آج وہ کسی کام کے نہیں سوائے اس کے کہ اس پارٹی کا پلہ پکڑو یا اس پارٹی کا پلہ پکڑو پوری طاقت ان کے جندگی کی اب اسی کام میں جا رہے ہیں ایسے کرانتیکاریوں کو ہم نے دیکھا ہے جو آگ اغلتے تھے جب پارلیمنٹ کے اندر نہیں گئے تھے اور اب پارلیمنٹ میں جانے کے بعد نو سوک گیا ہے ان کا کی ایک بات مجھے برابر یاد رہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کتے کی طرح سے سوکھی ہڈیاں چوس رہے تو میں کتے کی طرح سے سوکھی ہڈی چوسنے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہوں اور مجھے دھروسہ کہ اس دیش میں اگر کرانتی ہوگی تو پارلیمنٹ کے باہر ہوگی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے باہر کرانتی ہوگی اور میں زیادہ نہیں کہتا ایک دو لاکھ نوجوان مل جائے کمیٹمنٹ والے جن کو مرنے سے در نہیں لگتا اور ایسے نوجوان جن کو مرنے سے در نہیں لگتا وہ میری ڈائیری میں میرا نام لے اپنا نام مجھے لے زیادہ نہیں کہتا ایک دو لاکھ چاہیے اس دیش کی ساری ویوستہ بدل جائے گی یہ بالکل مشکل کام نہیں کمیٹمنٹ والے ایک دو لاکھ لوگ ہو جائے ساری ویوستہ بدل جائے گی ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے مٹھی ور لوگوں نے ویوستہیں بدلی فرانس کا ریولیوشن ہوا تھا سترے لوگ تھے بس اور ان سترے لوگوں نے پورے فرانس کو بدل دیا جرمنی میں کیا ہوا تھا ہٹلر ایک اکیلا تھا سارا دیش کھلا کر دیا تھا کہیں گے دیکھئے دنیا میں کچھ کمیٹمنٹ والے لوگ شرط ایک ہی ہے جن کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا ایسے کمیٹمنٹ والے لوگ چاہیے یہ پارلیمنٹ کیا دنیا کی ساری ویوستہیں بدل سکتی اور وہ پارلیمنٹ کے باہر سے ہوتا پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں ہوتا اور آخری سوال کا جواب ایک لائن میں جیسے کانگریس ہے جیسے جنتہ دل ہے جیسے سی پی ایم ہے جیسے سی پی آئیو ویسے ہی بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہے اس میں اور باقی پارٹیوں میں میرے حساب سے کوئی فرق نہیں وہ بھی ستہ کی لڑائی میں ویسے ہی شامل ہو گئے ہیں جیسے دوسری پارٹیاں والے شامل ہیں ان کو بھی اب ستہ ہی دکھائی دیتی ہے نہ آدرش دکھائی دیتے ہیں نہ اپنی گھوشنائیں دکھائی دیتی ہیں جو ستہ کے پہلے وہ کرتے ہیں وہاں پہنچ کے تو بھاشا ایسی ہو گئی آپ نے دیکھا ہے جب پارلیمنٹ میں وہ تیرے دن کی ڈگیٹ چل رہی تھی کیا کیا سمجھوتے کرنے کی تیاری ہو چکی تھی ایک کرسی کے لئے اپنی ساری آئیڈیالوجی اٹھا کے کولے میں پھیک دیا ایک کرسی کے لئے یہ ان کے اندر بھی آگئے ہیں اس لئے ان میں اور باقی پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں آپ سے ایک نویدن اور کر دوں آپ جتنے دن پارٹیوں کے چکر میں رہیں گے اتنا ہی اپنا نقصان کریں گے دیش کا نقصان کریں گے ان پارٹیوں کا چکر چھوڑ دیجئے پارٹیوں کا چکر چھوڑ کر دیش کے چکر نہ پڑھئے آج ان کے لئے پتا ہے کیا ہو گیا پارٹی دیش سے زیادہ مہتکون ہو گئی دیش نہیں ہے پارٹی مہتکون ہے اور اس میں کیا ہے پارٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے دیش ٹوٹے تو ٹوٹ جائے سارے سمجھوتے کس کے لئے کرتے ہیں پارٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے چاہے جتنے غلط سمجھوتے کرنے پڑے سرکار نہیں جانی چاہیے چاہے جتنے غلط سمجھوتے کرنے پڑے تو اب ان کے لئے بھی دیش مہتکون نہیں ہے سماج مہتکون نہیں ہے پارٹی مہتکون ہے سبتہ مہتکون ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹی کبھی دیش سے بڑی ہو نہیں سکتی جو لوگ اس بھرمنا میں ہیں کہ پارٹی دیش سے بڑی ہو گئی ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی دیش سے بڑی کبھی ہوتی نہیں دیش بڑا ہوتا ہے یہ دیش رہے گا تو آپ رہیں گے یہ دیش نہیں رہے گا تو آپ بھی نہیں رہیں گے اس لیے پارٹیوں کا چکر چھوڑیے اور اس پولٹیکس کی بات چھوڑی اب تو قرانتی کی بات کریں جتنے دیر پولٹیکس کی بات کریں گے اتنہ ہی زیادہ آپ کو نراشہ ہوگی جتنی دیر قرانتی کی بات سوچنا شروع کریں گے اتنہ ہی زیادہ آشا کا تنشار ہوگا اتنہ ہی زیادہ آئے گا اومنگ پیدا ہو بس یہی جواب مجھے دیں راجو جی اگر آپ کے اجازے تو اور بھی کچھ سوال ہے کیا آپ نے کوئی ملٹینیسنل کمپنی مار بزائی ہے ہاں ہیں تو ہم لوگ بہت چھوٹے طاقت میں لیکن کچھ دو تین کام کیے ابھی تو تاجہ تاجہ ایک آپ کو سنا سکتا ہوں راجستان کا راجستان میں ایک جلہ ہے اس کا نام ہے الور الور جلے میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے تجارہ تجارہ ایک بہت مشہور جین تیر تستان ہے دیگمبر جین کے لوگوں کا بڑا مشہور تیر تستان ہے تو وہاں کیا ہوا امریکہ کی ایک کمپنی ہے ویلسن اور ہندوستان کی ایک کمپنی ہے کےڑیا دونوں نے ملکے شراب کے کار کھانے لگانے کے لیے تجارہ کے پاس ساڑھے چار سو گاؤں کی پچاس ہزار بیگھا جمین ایک وائر میں ایک بار الور گیا ہوا تھا کچھ بھائی لوگ میرے پاس آئے کہ راجی بھائی آپ تو ودیشی کمپنیوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے گھومتے ہو ہمارے گاؤں میں ودیشی کمپنی آگئی میں نے کہا کیا کرنے آئی ہے تو کہنے لگے شراب بیچنے کے لیے آئی ہے تو شراب کا کار کھانا کھلے گا تو مجھے لگایا میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا گاؤں الور سے کتنا دور ہے انہوں نے کہا بلکل نزدی کہ آپ چاہو تو کل چل سکتے تو میں نے میرے سارے پروگرام کوسپون کیے اور میں اگلے دن الور گیا اور الور جا کے میں نے دیکھا کہ سامنے جین مندر ہے اور بلکل باجو میں جمین دے دیا شراب بنانے کے لیے کس نے کیا سرکار میں کس کی سرکار ہے بارتیجن تب تھی مجھے بہت کرو دھایا پھر میں نے گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلائی میں نے کہا آپ نے جمین کیوں بیچی تو انہوں نے کہا کہ صاحب جمین ہم نے نہیں بیچی جبرجفتی ہم سے انگوٹھا لگوایا رات کے دو دو بجے تین تین بجے کلیکٹر ایس ایس پی فورس لے کے گاؤں میں جاتے تھے گاؤں کے لوگوں کو دھمکاتے تھے کہ جمین بیچو نہیں بیچو گے تو جیل کے اندر ڈال دیں گے یہ کام انہوں نے کروایا اور اس طرح سے گاؤں کے لوگوں کو ڈراتے دھمکا کے جمین ایکوائر کر لیں میں نے کہا اگر ایسا ہوا ہے تو ہم تو لڑیں گے اس کے لئے آپ بولو کتنی مدد کرو گے انہوں نے کہا جو آپ کہیے وہ کریں گے میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کرو گاؤں پنچائد کی میٹنگ بلا تو گرام پنچائد کی میٹنگ گرام پنچائد کی میٹنگ میں میں نے پوچھا سب سے کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے کوئی پرستاؤ پارد کیا تھا جمین بیچنے کے لئے تو گرام پنچائد کا ہر صدر سے کہتا ہے صاحب ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کیا تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جتنی جمین گئی ہے اس میں گوچر کی جمین بھی ہے کہ ہاں صاحب بڑی جمین تو گوچر کی ہے وہ لے لیا شراب کے کارکھنے بنانے کے لئے تو ہم نے کہا کہ آج آپ پرستاؤ پارد کریے کہ گاؤں پنچائد نے گاؤں سبھانے کوئی بھی جمین دی نہیں ہے ودیشی کمپنی کو جبرجستی ہم سے یہ جمین لی گئے اور گاؤں سبھانے گاؤں پنچائد میں پرستاؤ پارد کیا اور ایسا چالیس گاؤں میں ہم نے کروایا اور وہ چالیس گاؤں میں جب یہ پرستاؤ پارد ہو گئے میں نے کہا اب ہم جائیں گے کوٹ میں اور کوٹ میں ہم گئے اور ہم نے یہ کیس لگوایا اور کہا کہ دیکھئے کس طرح سے کانون کا سریعام اللنگن ہوتا ہے اور یہ جمین جو تھی وہ کھیتی کی جمین تھی بہت اچھی کھیتی ہوتی ہے میں نے کمپنی سے آنکھڑے منگوائے میں نے کہا آپ اپنی پروجیکٹ ریپورٹ دیجئے کیڈیا اور ویلسن کا جو جوائنٹ وینچر تھا اس کی پروجیکٹ ریپورٹ جب میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا اس میں انہوں نے لکھایا ہوا تھا کہ پانچ کروڑ لیٹر پانی ان کو چاہیے پرست دے شراب بنانے کے اور اس پورے ایریا کو راجستان سرکار نے ڈارک جون گوشت کیا ڈارک جون مانے سوکھے والا علاہ جمین کے سا فٹ نیچے تک پانی نہیں ہے وہاں پہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پانچ کروڑ لیٹر پانی پرست دن لائیں گے تو کہاں سے لائیں گے تو اسی پروجیکٹ ریپورٹ کو آگے پڑھنے پر پتا چلا کہ وہ گراؤنڈ وارٹر کا استعمال کریں مانے اپنے پمپ لگائیں اور پمپ لگا کے جمین کے نیچے کا پانی کنچیں اور پرست دن اگر پانچ کروڑ لیٹر پانی کنچا جائے گا تو دو تین سال میں تو وہ ایک دم سوکھا پڑھ جائے تو یہ جو چالیس گاؤں کی جنتہ رہتی ہے اس کا کیا ہو وہ تو شراب بنائیں گے بیچیں گے گنافہ کمائیں گے دیش کو شرابی بنا دیں گے لیکن اس گاؤں کی جنتہ کا کیا ہو اور اس بات کو لے کے ہم نے آندولن شروع کی اور گاؤں گاؤں میں میں نے پدیاترائیں کی تین مہینے میں رہا ہوتی لائے اور پیدل جاتا تھا ایک گاؤں سے دوسرا دوسرے سے تیسرہ تیسرے سے چوتھا گھونتے گھونتے میرے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو گئی نوجوانوں کی اس میں سب طرح کے لوگ تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے جین بھی تھے دیگمبر جین اس چھیتر میں بہت رہے وہاں ایک بار ایک تادو بھگون آئے دیگمبر جین سمد آئے میں ان کے پاس میں تھا میں نے کہا یہ دیکھئے اتنا انرد ہو رہا آپ کا آشیرواد چاہیے یہ بڑی لڑائی ہم نے ہاتھ میں لے لی انہوں نے کہا اس کام کے لیے تو سرودہ میرا آشیرواد ہے تو میں نے کہا آپ جین سماج کو قول دیجئے کہ ایک لڑائی میں ہمارے ساتھ آئے تو ان کا قول آیا اور پورا کا پورا جین سماج ہمارے ساتھ کھڑا ہوا بڑی طاقت ملی اس سے پھر اس کے بعد میں ایک مولانا صاحب سے ملا وہاں پہ مسلمان سمدائے کے لوگ ہیں میں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو شراب ادھرم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آدیش کروں گا انہوں نے آدیش کیا تو مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہندو پہلے تھے ساتھ میں تھے وہاں کے اور ایسی بڑی طاقت کھڑی ہوئی دس ہزار نوجوانوں کا سنگٹن تین مہینے میں پڑا ہو گئے اور ہم نے سب سے ایک ہی بات آپ جس پارٹی کے ہو اس کو گھر میں رکھو ابھی یہ بچانی ہے جمین جو جا رہی ہے ویدیشی کمپنی کے اور ہر گاؤں کے آدمی کا درد یہی تھا کہ یہ جمین بچنی چاہی تو دس ہزار لوگ جب کھڑے ہو گئے تو ایک دن ہم نے کچھ نہیں کیا ہم گئے جلوس نکالتے ہو گئے اور جہاں پہ ان کا کارخانہ بنانے کا سارا تامجھام رکھا ہوا تھا کچھ چھوپی موٹی بیلڈنگ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ تار کی بار بار لگا دی تھی انہوں نے ہم نے کچھ نہیں کیا وہ جا کے ان کی تار کی بار ہٹا دی اور ان کے جو کارخانے بار کھانے تھے ان سب کو ہٹا دیا ایک طرف رکھ دیا اور وہاں پہ ہم نے لکھ کے ٹانگ دیا کہ یہ جمین گاؤں کی ہے یہ کبھی ویدیشی کمپنی کی بھولی اس سے گاؤں والوں میں بہت طاقت آئی پہلے گاؤں والے ڈرتے تھے یہ صاحب اس ویدیشی کمپنی کہ خلاف کیسے کریں گے سرکار پیٹے گی پولیس مارے گی میں نے کہا مارے گی اس سے زیادہ کیا کرے گی اور اس دن کیا ہوا کہ جب ہم یہ سارا کام کر رہے تھے تو کیڈیا کمپنی نے اپنے کچھ گنڈے بلوائے اور اس سے گولی چلوائے گولی چلوائے ہم لوگوں پہلے اوپر والے کی مہروانی تھی یا مہاراض صاحب کی کرپاتی مجھے معلوم نہیں مجھے نہیں لگی میرے بگل والے ساتھ تو اس کے بعد بھی ہم نے کام نہیں روکا یہ ان کے ڈرانے کا طریقہ تھا وہ ہم کو دھمکی دے رہتے کہ دیکھو تم کو مار ڈالیں گے ہم نے کہا ہم کو مرنے سے در ہی نہیں لگتا تم مار ہوگے کیا اور اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ جب گولی چلی تو گاؤں میں اور زیادہ اٹھتا ہا پیدا وہ پتا چلا کہ دس ہزار کی فوج اب بیس ہزار پچیس ہزار کی فوج میں تنور دونے والی پھر دھیرے دھیرے اکواروں میں آنا شروع ہوا اور اکواروں میں آنا شروع ہوا تو ایک دن پھر ہم نے کیا کیا پتا وہاں کے سرکار کے منتری دوارہ ادھ گھاٹن کا ایک پتھر لگایا تھا شراب کے کار کھانے کے ادھ گھاٹن ہم نے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ایک دن وہ پتھر اٹھا کے پھلی اور جس دن ہم نے وہ پتھر اٹھایا سارے گاؤں میں ہم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ جمین ہماری ہے ہم اس پر ٹھیپی کریں گے فصل بوئیں گے دیکھیں کون آتا ہے اور اس کو روکتا اور ہم نے گاؤں میں بیریکیڈ لگوا دیا کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی پولیس علیکاری یا ڈسٹرک مجسٹریٹ بنا گاؤں سبھا کی پرمیشن کے گھسے گا نہیں تم جہپور میں سرکار چلاتے ہو چلاو ہمارے گاؤں میں ہماری سرکار ہے اور ہماری سرکار یہ آدیش کرتی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی منتری کوئی بھی ایم ایل اے کوئی بھی کلیکٹر گزے گا نہیں گاؤں میں بنا گاؤں سبھا کی پرمیشن ایک بار کیا ہوا ڈسٹرک مجسٹریٹ نے کوشش کی اپنی جیپ لے کے آیا لال بکتی ہری بکتی ٹین 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 کرتے ہوئے گاؤں میں بیریکیڈ لگایا ہوا تھا وہاں آ کے جیپ کھڑی ہو گئی آدیش دینے لگا کہ اس کو ہٹاؤ گاؤں کی بہنیں نکلیں اور ایک ایک لٹھ اٹھایا مار مار کے کار کے شیشے توڑ بھاگے سب وہاں سے دم دوا کے ڈی ایم بھاگا اس کے پیچھے پیچھے اس کا اردلی بھاگا اور گاؤں والوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جب ڈی ایم بھاگ سکتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت بھاگ سکتا ہے ان کی ہمت واپس آئی ہے اور آج نتیجہ یہ ہے کہ راجستان سرکار کو وہ لائسنس رد کرنے کی کوٹے کام ہیں شروع شروع میں جب اٹھائے جاتے ہیں تو پچاسوں لوگ کہتے ہیں ارے یہ ہو نہیں پائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر سنکلپ شکتی ہو اور من میں فوترتہ کا بھاؤ ہو آپ کا ادیش بڑا ہو تماج کے حتمے ہو تو جیت تو ہوتی ہی ہے انتو بلے ہی ہماری شکتی کم ہے آج کم ہے کل ادھک ہو جائے گی اور ادھک کیسے ہوگی ایسی چھوٹی لڑائیاں لڑتے لڑتے کسی بڑی لڑائی کی تیاری ہم کریں گے یہ کر رہے ہیں انیس سو بانوے سے ہم نے یہ ابھیان شروع کیا تھا انیس سو بانوے سے اب تک اتنا کر پائے ہیں ہم تین چار لوگوں نے یہ ابھیان شروع کیا تھا تب سب لوگ کہتے تھے کہ کیا پھالتو کا کام کر رہے ہو اچھا خاصا کیریئر چھوڑ کے اس طرح کے کام میں لگ گئے پریوار والے بھی ناراج رشتے دار والے بھی ناراج ہم نے کہا ہی کہ آپ ناراج رہیے کیونکہ یہ پشو بن کے جندہ رہنا تو ہمیں منجور نہیں ہے کہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ پیسہ جندگی کا سب کچھ نہیں ہوتا ہے دیش اس سے بڑا ہوتا ہے سماج اس سے بڑا ہوتا ہے سنسکرتی بڑی ہوتی ہے اور کبھی اگر بھگت سینگ ہو سکتے ہیں چندر شکر ہو سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں بھگت سینگ اور چندر شکر ہو سکتے ہیں آج بھی تو وہی پرستتیاں ہیں تو کچھ لوگوں کو تو یہ کرنا ہی پڑے گا اور نکل پڑے ہم لوگ پاگلوں کی طرح سے اور آج ہوتے ہوتے کچھ ہزار کی سنکھیاں ہمارے پاس ہیں اور تین چار سال چلیں گے تو شاید کچھ لاکھ کی سنکھیاں ہو جائے گی اور جس دن وہ ہو جائے گی اس دن ان کو آمنے سامنے سے ٹک کر دے کے ید کی آخری لڑائی لڑیں گے وہ آشیرواد آپ کا چاہیے آپ کی دعائیں ہم کو چاہیے آپ کا صحیح اگھام کو چاہیے آپ کا سمرتھن ہم کو چاہیے اس بڑی لڑائی میں اس دھرمید میں جتنا آپ سے بن پڑے ہم لوگوں کی مدد ہم لوگوں کا صحیح اگھ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اور تین چار سال چلیں گے تو شاید کچھ لاکھ کی سنکھیاں ہو جائے گی اور جس دن وہ ہو جائے گی اس دن ان کو آمنے سامنے سے ٹک کر دے کے ید کی آخری لڑائی لڑیں گے وہ آشیرواد آپ کا چاہیے آپ کی دعائیں ہم کو چاہیے آپ کا صحیح اگھام کو چاہیے آپ کا سمرتھن ہم کو چاہیے اس بڑی لڑائی میں اس دھرمید میں جتنا آپ سے بن پڑے ہم لوگوں کی مدد ہم لوگوں کا صحیح کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم لوگوں کی مدد کو چاہیے … موسیقی